تو جی ہاں نمشکار ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں ٹین پیل کے فائنل مقابلے میں جی ہاں ایک طرف آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئے گی نیل لائی روائل کنگز کی ٹیم اور دوسری طرف ہوگی اس ٹورنمنٹ کے سب سے شاندار ٹیم جی ہاں لائکا کووائی کنگز تو جی ہاں فائنل مقابلے میں آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں ٹین پیل اپنے بزنس اینڈ میں پرویش کر چکا ہے آج آخری دن ہوگا یہاں پر ٹین پیل کا اور دیکھتے ہیں کہ ٹروفی جو ہے وہ کس کے ہاتھ لگتے ہوئے نظر آتی ہے باقی آپ سبھی لوگ جڑتے رہیے گا سٹریم کو لائک کرتے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا بات کریں گے آج کے اس مقابلے کے بارے میں کس ٹیم کا پلڑا بھاری ہے کس ٹیم کی پلائنگ لیون یہاں پر سب سے زیادہ بہتر لگ رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر پچھ کی جو کنڈیشن ہے وہ کس پرکار سے رہنے والی ہے حالانکہ مقابلے کے ہر پہلو کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن آپ سبھی لوگ جل سے جل جڑ جائیے گا جی ہاں ایک طرف ہوگی نیلائی رویل کنگز کی ٹیم جہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے جی اجی تیش جیسے بلے باج ساتھ کے ساتھ ارون کارتک جیسے بلے باج آپ کو دکھائی دیں گے وہیں دوسری طرف ہے لائکہ کوئے کنگز کی ٹیم جہاں پر آپ کو شارو کھان جیسے کپتان اور رول راؤنڈر آپ کو دکھائی دیں گے وہیں پر یہاں پر آپ کو جو بلے باجی ہے اس ٹیم کی وہ کافی حد تک مجبود ہے جے سریش کمار جیسے آکرامک شیلی کے بلے باج بھی آپ کو اپننگ میں ہی یہاں پر دکھائی دیتے ہیں تو ایک تگڑا مقابلہ ایک شاندار مقابلہ ایک جوردست مقابلہ آج ہونے کی امید ہے تو جی ہاں فائنل مقابلہ ہے امید کرتے ہیں کہ فائنل کی طرح ہی دھماکے دار مقابلہ جس پرکار سے ہم نے پچھلا مقابلہ دیکھا تھا نیلی رویل کنگز کا ایک جیکپورٹ مقابلہ ہمیں دیکھنے کے لیے ملا تھا سیم اسی پرکار کا مقابلہ آپ آج بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں باقی دیکھتے ہیں جی مقابلہ کی اس طرح سے چلتا ہے باقی آپ سبھی لوگ جڑتے رہیے گا سوال اپنے بھیجتے رہیے گا آج کا مقابلہ کافی مہتوپون ہے حالانکہ میں کہنا چاہوں گا کہ تین پیل کو کافی حد تک جھیلا بھی ہے کئی بار لیکن بیچ بیچ میں کچھ شاندار مقابلے بیچ بیچ میں کچھ شاندار جو مومنٹس ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کافی بار ملے ہیں اور امید کرتے ہیں آج فائنل مقابلہ امید تو ہے ایک اچھا مقابلہ ہونے کی کیونکہ دو سب سے بہتر ٹیمیں ٹورنمنٹ کی پہنچی ہے اس بار فائنل میں دونوں ٹیمیں ہار نہیں مانتی ہے تو یہاں پر دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا کہ اس طریقے سے جو مقابلہ ہے وہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے باقی آپ سبھی لوگ جڑتے رہیے گا سٹریم کو لائک کرتے رہیے گا اپنے سوال جو ہے وہ بھیجنا شروع کیجئے گا اور بتائیے گا ہمیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آج جو فائنل کی ٹروفی ہے وہ کون سی ٹیم اٹھاتے ہوئے یہاں پر نظر آئے گی باقی ہم بات کریں گے یہاں پر سبھی چیزوں کے بارے میں حالکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں نیلے رویل کی کنگز کی جو ٹیم ہے وہ پچھلے دو مقابلے اپنے جیت کر یہاں پر پہنچی اور دونوں کے دونوں جو مقابلے ہیں اسی میدان کے اوپر کھیلے گئے ہیں جہاں پر آج فائنل ہوتے ہوئے نظر آئے گا وہیں لائکہ کوئی کی کنگز کی جو ٹیم ہے وہ کافی پہلے فائنل میں پرویش کر چکی تھی اور یہاں لگ بھگ چار پانچ دن سے مقابلہ کوئی کھیلا نہیں ہے حالکہ آپ اس کو پوزیٹیو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ لائکہ کوئی کینگز کے بلے باجو کو ریسٹ مل چکا ہوگا لیکن نیلے رویل کینگز کے جو کھلاڑی ہیں وہ زیادہ تیار ہوں گے کیونکہ ابھی مقابلہ جیت کر آئے ہیں اور کونفیڈنس ہے جو ان کا وہ کافی ہائیر سائیڈ پہ ہوگا لیکن پھر بھی اگر مجبوطی کی بات کی جائے تو لائکہ کوئی کینگز کی ٹیم کافی مجبوطی یہاں پر دکھائی دیتی ہے کیونکہ نیلے رویل کینگز کی ٹیم کے پاس حالکہ یہ ایک بہت مجبوط بلے باجی کرم موجود ہے لیکن جب گیندباجی کی بات آتی ہے تو یہ ٹیم تھوڑا سا یہاں پر مات کھا جاتی ہے گیندباجی میں یہاں پر چیزیں تھوڑا سا پیچھے چھوٹ جاتی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں لے کے چلتے ہیں آپ کو پچھ ریپورٹ کی طرف پچھ ریپورٹ آپ کو جلدی سے یہاں پر دکھا دیتے ہیں اس کے بعد پلائنگ 11 آپ کو بتائیں گے دونوں ٹیموں کے کون سے شاندار 11 کھلاڑی آپ کو آج اس میدان پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ پلائنگ 11 میں زیادہ بدلاؤ کی یہاں پر امید ہوگی نہیں لیکن بتاتے ہیں کچھ کھلاڑی یہاں پر چوٹل ہیں فائنل کے لیے کچھ کھلاڑیوں کا یہاں پر ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے اور کون سے وہ کھلاڑی رہیں گے جن کا ریپلیسمنٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے وہ آپ کو ہمارے اگلے سیگمنٹ میں پتا چلے گا حالانکہ آپ کو اپنی ٹیم بھی یہاں پر بتائیں گے کہ آج کی ہماری جو ٹیم ہے وہ کون سی رہنے والی ہے لیکن وہ بتائیں گے پلائنگ 11 کے بعد تب تک آپ سبھی لوگ جڑتے رہیے گا اس فائنل مقابلے میں ایک طرف لائی کا کوئی کنگز تو دوسری طرف ہوگی نیل لائی رویل کنگز دونوں ٹیمیں کافی شاندار کافی مجبوط حالانکہ ٹوز جو ہے وہ کافی مہترپون رول پلے کرے گا اس مقابلے کے اندر حالانکہ اس پچھ کو ہم نے اگر دھیان سے دیکھا ہے پچھلے کچھ میچوں میں تو یہ پچھ جو ہے وہ زیادہ اپنا مجاز بدلتی نہیں ہے پہلی پاری میں بھی بلے باجی کے لیے کافی سیوٹیبل رہتی ہے اور دوسری پاری میں بھی بلے باجی کے لیے جو پچھ ہے وہ کافی سیوٹیبل رہتی ہے تو پچھ اپنا مجاز بدلتی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں دونوں ٹیمیں کس پرکار سے یہاں پر کھیلتے ہوئے نظر آتی ہے چلیے لے کے چلتے ہیں آپ کو پچھ ریپورٹ کی طرف پچھ ریپورٹ آپ کو جلدی سے دکھا دیتے ہیں کوئی سوال ہو تو جلدی سے یہاں پر بھیج دیجئے گا کیونکہ اس کے بعد اپنی پچھ ریپورٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تو چلیے جی پچھ ریپورٹ کی طرف جو ہے آپ کو جلدی سے یہاں پر لے کر چلتے ہیں چلیے تو جیہاں مقابلہ کافی شاندار فائنل مقابلہ ٹی این پی ایل دوہجار تیس کا جو آپ کو ہوتے ہوئے یہاں پر دکھ جائے گا تو جیہاں کمنٹری کے لیے تیار رہیے گا کمنٹری شاندار ہوگی اسی چینل کے اوپر باقی اگر اب تک کلیان بک پر نہیں گئے ہیں تو وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں مقابلہ سوا سات بجے شروع ہوگا لیکن اس سے پہلے یہاں پر تھوڑا سا پچھ کی بات یہاں پر کر لیتے ہیں جیہاں مقابلہ بہت جلد یہاں پر شروع ہونے والا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کی تو ایک طرف ہوگی لائکا کوئی کنگز ایک طرف ہوگی یہاں پر نیل لائی رویل کنگز کی ٹیم دونوں ٹیموں نے اپنا بیسٹ پرفورمنس اب تک دیا ہے اس پورے سیزن میں اور دو بیسٹ ٹیمیں آپ کہہ سکتے ہیں دو بیسٹ ٹیمیں ایسی تھی جو کی فائنل میں پہنچی ہے ویل ڈیزرونگ دونوں کی دونوں ٹیمیں تھی دونوں ٹیموں کے پاس شاندار بلے باجی لائنپ ہے شاندار گیندباجی حالاکہ گیندباجی میں نیل لائی رویل کنگز کو آپ تھوڑا سا اوپر نیچے رکھ سکتے ہیں لیکن بلے باجی جو ہے وہ کافی کمال رہی ہے پچھلا مقابلہ نیل لائک آپ کو یاد ہوگا ایک جیکپورٹ مقابلہ ہم نے دیکھا رہا فائنل مقابلہ بھی بلکل اسی طرح سے یہاں پر ہونے کی امید ہے جو پھر دونوں ٹیمیں کافی سٹرونگ ہیں اور آخر تک ہار نہیں مانتی ہیں تو آخری گیند تک آخری اوور تک یہ مقابلہ یہاں پر چلتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کی پرفورمنس کی لیگ سٹیج میں کیسی رہی تھی لائکہ کوئی کنگز کی ٹیم پھڑا سا آگے تھی بارہ پوئنٹس کے ساتھ وہیں نیل لائی رویل کنگز نے اپنے ساتھ میں سے پانچ مقابلے جیتے تھے حالانکہ لائکہ کوئی کنگز اور نیل لائی رویل کنگز کے بیچ میں ایک مقابلہ لیگ سٹیج میں کھیلا گیا تھا جہاں پر لائکہ کوئی کنگز نے آسانی کے ساتھ نیل لائی رویل کنگز کو مات دے دی تھی تو لیگ سٹیج کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ لائکہ کوئی کنگز کی ٹیم کے پاس رہنے والا ہے اس مقابلے کے اندر بھی چلے یہاں پر بات کرتے ہیں کچھ گراؤنڈ کے سٹیٹسٹکس کی جلدی سے بات کر دیتے ہیں جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں گراؤنڈ کے کچھ سٹیٹسٹکس چلیے پچھلے پانچ میچوں کی بات کی جائے تو پچھلے پانچ میچوں میں آپ دیکھیں گے ٹیم کی فرم پچھلے پانچوں کے پانچوں میچ لائکہ کوئی کنگز کی ٹیم جیتی ہے وہیں نیل لائی رویل کنگز کی ٹیم پچھلے پانچ میسے اپنے چار مقابلے جیتی ہے اور ایک مقابلہ یہاں پر ہاری بھی ہے جو ایک مقابلہ ہاری تھی وہ لائکہ کوئی کنگز نے ہی مات دی تھی نیل لائی رویل کنگز کی ٹیم کو تو جی ہاں دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کی مقابلہ جو ہے وہ کس طریقے سے آج کا چلتے ہوئے نظر آتا لیکن پچھلے پانچ میچوں میں نیل لائی رویل کنگز کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر کافی شاندار طریقے سے پرفورمنس کرتے ہوئے نظر آئی جرور ہے لیکن لائی کا کوئی کنگز کی ٹیم وہاں پر بھی آگے نکل جاتی ہے چلے بات کرتے ہیں پیس ورس سپن کی تو مقابلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کھیلا جائے گا انڈین سیمنٹس گراؤنڈ کے میدان پر جہاں پر پچھلا مقابلہ بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا میدان تو بڑا شاندار ہے حالانکہ کہہ سکتے ہیں ابھی آپ کی بلے باجی کے لئے کافی بڑھیا میدان ہے پچھلے میچ میں بھی ہم نے دیکھا گین بلے کے اوپر کافی بڑھیا آتی ہے تیج گیندباجوں کو زیادہ مدد ملتی نہیں ہے سپن گیندباجوں کے لئے بھی گیندباجی کرنا یہاں پر کافی مشکل ہے باؤنڈریز تھوڑی سے یہاں پر چھوٹی ہیں تو جی ہاں سپن گیندباجوں کے لئے تیج گیندباجوں کے لئے برابر کی یہاں پر مدد موجود ہوگی حالانکہ مدد نہ کے برابر ہے بلکل بلے باجی کرنا یہاں پر کافی آسان ہوگا آج کا مقابلہ بھی آپ کو ایک ہائی سپورنگ مقابلہ ہوتے ہوئے یہاں پر دیفنیٹلی نظر آ سکتا ہے چلے جی بات کرتے ہیں یہاں پر وینیو کے سٹیٹس کی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں انڈیا کے اندر مقابلہ کھیلا جائے گا مقابلہ جو ہے وہ کافی شاندار اس کے ساتھ ساتھ میدان جو ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہے ترینویلی کا اب تک ٹوٹل یہاں پر 65 مقابلے کھیلے جا چکے ہیں پہلے بلے باجی کرتے ہوئے جیتی ہیں 29 ٹیمیں چیز کرتے ہوئے یہاں پر جیتی ہیں 34 ٹیمیں پہلے بلے باجی کر کے جیتنے والی ٹیموں کا پرتیشت رہا ہے چوالیس وہیں پہلے گین باجی کر کے جیتنے والی ٹیموں کا پرتیشت رہا ہے پنیس کا مطلب جو ٹیم یہاں پر چیز کرتی ہے اس کے جیتنے کی سمبھاونا ہے تھوڑی سی یہاں پر بڑھ جاتی ہے ایوریج سکور کی بات کرتے ہیں پہلی پاری کا اس میدان کے اوپر 65 مقابلوں کا 151 رن رہا ہے دوسری پاری کا 137 رن حالانکہ یہ جو ایوریج سکور ہے پورے 65 مقابلوں کا لیکن اگر آپ صرف پچھلے 10 مقابلوں کا ایوریج سکور دیکھیں گے اس میدان کا تو وہ لگبک 165 کے پار جاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے اس سیزن میں یہ جو میدان ہے بلے باجی کے لیے کافی انوکول رہا ہے چلیے ہائی ایسٹ ٹوٹل کی بات کرتے ہیں اس میدان کے اوپر لائکہ کووے کنگز کا ہی ہے 208 رن لویسٹ ٹوٹل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بول سٹریچی کا ہے جو کی 71 رن پر اول آؤٹ ہو گئی تھی ہائی ایسٹ جو چیز ہے یہاں پر وہ بھی لائکہ کووے کنگز نے ہی کیا ہے اس میدان کے اوپر 190 رن یہاں پر چیز کیے تھے اور لویسٹ جو ڈیفینڈڈ ہے وہ یہاں پر 111 رن ہے جو ڈیفینڈ ہوئے تھے مقابلے میں تو یہاں یہ کچھ سٹیٹس ہے میدان کے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی بات کرتے ہیں یہاں پر ہیڈ ٹو ہیڈ کی دونوں ٹیمیں آپس میں اب تک 6 بار بھیڑی ہیں 4 بار جیتی ہے لائکہ کووے کنگز دو بار جیتی ہے نیل آئی رویل کنگز کی ٹیم 2023 کے لیگ سٹیج میں ہم نے ایک مقابلہ دیکھا تھا لائکہ کووے کنگز ورسز نیل آئی رویل کنگز کے بیچ میں جہاں پر شاندار طریقے سے نیل آئی رویل کنگز کی جو ٹیم ہے ماف کیجئے کہ لائکہ کووے کنگز کی جو ٹیم ہے وہ جیتے ہوئے یہاں پر نظر آئی تھی تو ہیڈ ٹو ہیڈ میں جو پلڑا ہے وہ لائکہ کووے کنگز کی ٹیم کا definitely یہاں پر بھاری ہے چلیے گراؤنڈ ریپورٹ کی بات کرتے ہیں کہ رن یہاں پر کس پرکار سے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب تک ٹوٹال اس میدان کے اوپر 65 مقابلے کھیلے جا چکے ہیں تو 65 مقابلوں میں سے 25 بار ایسا ہوا ہے کہ پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم 1500 سے کم کے سکور پر ہی رکھ جاتی ہے باقی 21 بار ایسا بھی ہوا ہے کہ جو پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم ہے وہ 1500 سے 170 کے بیچ کا سکور بناتی ہے وہیں 170 سے 190 کے بیچ کا سکور ہے وہ بھی 13 بار ہم نے بنتے ہوئے دیکھا ہے اور صرف 6 بار ایسا ہوا ہے کہ جو ٹیمیں ہیں یہاں پر 190 سے زیادہ کا سکور یہاں پر بنا پاتی ہے تو جی ہاں ایک بار definitely کہ اس میدان پر 200 کا سکور پار کرنا کافی مشکل یہاں پر رہتا ہے لیکن پھر بھی 170-180 کا جو سکور ہے کافی عام ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو بنتے بنتے دکھائی دیتا ہے اگر پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم تھوڑی سی بھی بلے باجی بہتر کرتی ہے تو 170-175 اس میدان کے اوپر کافی آسانی سے بن جاتے ہیں باقی بات کرتے ہیں پار سکور کی اس میدان کے اوپر جو پار سکور ہے کوئی بھی ایکشلی سکور اس میدان کے اوپر سیف نہیں ہے لیکن پھر بھی پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم اگر 190 کے آس پاس پہنچ جاتی ہے تو ایک بار سکور اس میدان کے اوپر مانا جا سکتا ہے تو آج کے اس مقابلے میں اگر بات کی جائے یہاں پر تو پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم سمبھاؤنا ہے کہ آج بھی بڑھیا بلے باجی ایک بڑا سکور بناتے ہوئے یہاں پر نظر آسکتے ہیں بڑا سکور کتنا دو سکے پال جانا یہاں پر مشکل ہے لیکن 170 سے 190 کا سکور یہاں پر کافی بار ہم نے بنتے ہوئے دیکھا ہے پچھلے کچھ مقابلوں کے اندر چلے جی ٹیم کے کمپیریزن کی بات کرتے ہیں پچھلے دس میچوں میں تو پچھلے دس میں سے لائکہ کوئے کنگز نے جیتے ہیں اپنے نو مقابلے وہی نیلائی رویل کنگز کی ٹیم نے اپنے پچھلے سے دس میں سے سات مقابلے جیتے ہیں ایوریچ سکور کی بات کرتے ہیں لائکہ کا ر치는 poke پہلے بلے با جیتے ہیں وہی نیلائی رویل کنگز کا 162 رن رہا ہے ہائی ایسٹ سکور کی بات کرتے ہیں 200 نو رن بنایا تھے لائکہ نے پچھلے دس میچوں کا جو ہائی ایسٹ سکور ہے ان کا وہی نیلائی رویل کنگز کا جو ہائی ایسٹ سکور ہے وہ 211 رن یہاں پر ہم نے رہتے ہوئے دیکھا ہے ہائیچ سکور کی بات کرتے ہیں تو جیہاں بہتر رن لائکا کا اور وہیں نیلائی رویل کنگز کا 124 رن ہم نے لویسٹ سکور یہاں پر دیکھا ہے تو جیہاں ٹیم کمپیریزن کے معاملے میں بھی لائکا کووے کنگز کی جو ٹیم ہے وہ کافی آگے ہمیں نظر آتی ہے اچھلے اب جلدی سے ویننگ پرسنٹیج کی بات کر لیتے ہیں تو جیہاں ویننگ پرسنٹیج لائکا کووے کنگز کی ٹیم بلے باجی دونوں ٹیموں کے پاس کافی شاندار ہے لیکن گیندباجی میں لائکا کووے کنگز کی جو ٹیم ہے وہ کافی آگے نکل جاتی ہے اور سب سے بڑی باجو سب سے بڑا ڈیفرینس ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں آتا ہے وہ آتا ہے فیلڈنگ کا فیلڈنگ جو ہے لائکا کووے کنگز کی کافی کمال رہی ہے وہیں نیلائی رویل کنگز کی ٹیم کے فیلڈنگ اس پرکار کی ہے تو شاید ان کو بلے باجی نہیں گیندباجی نہیں تو شاید فیلڈنگ کی طرف سے ان کو کھاوی آجا بھوگتنا پڑ سکتا ہے کسی بھی مقابلے میں جس پرکار کی ان کے فیلڈنگ رہی ہے تو یہاں پر جیتنے کے چانسز آج کے اس مقابلے میں بھی 66% لائکا کے ہیں وہیں 34% نیلائی کے یہاں پر ہونے والے ہیں باقی اگر بلے باجی ساتھ دے جاتی ہے نیلائی رویل کنگز کا تو یہ جو پرتیشت آپ کو کبھی بھی مقابلے کے بیچ میں بدلتے ہوئے نظر آ سکتا ہے تو جی آج لیے یہاں پر یہ تھے کچھ سٹیٹسٹکس اب چلیے لے کے چلتے ہیں آپ کو پچھ ریپورٹ کی طرف تو جی ہاں پچھ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتایا انڈین سیمنٹس گراؤنڈ تیرون ویلی انڈیا کے اندر یہ میدان ہے جہاں پر ہم نے پچھلے کچھ مقابلے ہوتے ہوئے دیکھیں حالانکہ آپ اس پچھ کو بیلنس پچھے کہہ سکتے ہیں گیندباجوں کے لیے حالانکہ مدد ہے وہ زیادہ موجود نہیں ہے بلے باجوں کے لیے بلے باجوں کے لیے بلے باجی کرنا یہاں پر کافی آسان کافی بڑھیا سٹرائک ریٹ کے ساتھ ہم نے یہاں پر بلے باجوں کو رن بناتے ہوئے دیکھا ہے تو یہاں پر بیلنس پچھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا بلے باجی کے لیے انکلائنڈ اگر اس پچھ کو آپ کہیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا بلے باج کیونکہ دونوں ٹیموں کے پاس کافی شاندار ہے بلے باجی جو لائن اپ ہے دونوں ٹیموں کا کافی سٹرونگ ہے تو گیندباجوں کے لیے آسان ہوگا نہیں یہاں پر رن بچانا یا پھر وکٹس لینا زیادہ کر کے تو یہاں پر ایک بڑھیا مقابلہ ایک ہائی سکورنگ مقابلہ آپ کو اس میدان کے اوپر دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اچھلی ریسینٹ میچوں کی بات کرتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا اس میدان کے اوپر ہلکی سی گھاس پچھ کے اوپر چھوڑی جاتی ہے وہ گھاس دیکھ کر کئی بار پرتیت ہوتا ہے کہ شاید تیج گیندباجوں کو یہاں پر مدد ملتے ہوئے نظر آئے گی لیکن جی نہیں اس سے گھاس سے بلکی اُلٹا فائدہ گیندباجوں کو ہوتا ہے کہ ان کے بلے پر جو گیند ہے کافی بڑھیا طریقے سے آتی ہے اور پہلی گیند سے ہی بڑے شوٹ لگانا آسان ہو جاتا ہے اس میدان کے اوپر آپ پچھلے پانچ میچوں میں دیکھئے گا پچھلے پانچ میچوں میں اس میدان کے اوپر جو کھیلے گئے ہیں وہاں پر کس پرکار کی پانچوں کے پانچوں میچوں میں گرین پچ پروائیڈ کی گئی ہے اور صرف اگر آپ ایک آدھے مقابلے کو چھوڑ دیں تو ہر میچ میں ہم نے رن بنتے ہوئے یہاں پر دیکھے ہیں ایک سو انتیس ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ ایک سو چھالیس ایک سو پچاسی رن یہاں پر ہم نے بنتے ہوئے دیکھے ہیں پچھلے دو مقابلے یہاں پر نیللہی رویل کنگز کی ٹیم نے کھیلے ہیں دونوں کے دونوں مقابلوں میں جیت یہاں پر درج کی ہے نیللہی رویل کنگز نے تو حالی اگر پرپورمنس دیکھا جائے تو نیللہی کے پاس اس میدان پر کھیلنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ لائکہ کووائی کنگز سے زیادہ ہے اور اس میدان کے اوپر جو جیت ہے پچھلے دو میچوں میں جس پرکار سے جیتی ہے نیللہی رویل کنگز کی ٹیم تو وہ بھی ایک کونفیڈنس یہاں پر پاس رہے گا نیللہی رویل کنگز کے اچھلے ڈیٹیل پچھ ریپورٹ آپ کو جلدی سے بتا دیتے ہیں تو انڈین سیمیٹس کمپنی گراؤنڈ تیرنویویلی پچھ بیٹنگ پچھ ہے اس گراؤنڈ پر ایوریج ایکنن کا سکور 151 رن ہے اس پچھ پر سپن بولرز کا بولبالہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس گراؤنڈ پر رن چیز کرنے والی ٹیم میچ اپنے نام کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہے توس جیت کر پہلے رن چیز کرنے والی ٹیم میچ جیتے ہوئے یہاں پر ڈیفینیٹلی نظر آ سکتی ہے اچھلے جی یہاں پر اب پچھ کے ساتھ ساتھ یہاں پر موسم کی بھی بات کر لی جائے کیونکہ موسم فائنل میچ ہے تو فائنل میچ میں تھوڑا سا موسم جو ڈڑانے والا ہو سکتا ہے پچھلا سال بھی آپ کو یاد ہوگا 2022 کا ٹین پیل کا فائنل تھا جہاں پر بارش کی وجہ سے دونوں ٹیموں کے بیچ میں جو ٹروفیا وہ آدھی آدھی باٹھی گئی تھی دونوں ٹیم میں جوئنٹ وینر گوشت کی گئی تھی پچھلے سال بھی امید کرتے ہیں کہ اس سال ایسا نہ ہو حالانکہ آج بھی بارش کا تھوڑا سا چانس رہے گا جرور آسمان کے اوپر بادل چھائے رہیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو پچھلے میچ میں بھی کچھ اسی پرکار کی یہاں پر سیچویشن تھی لیکن بارش پچھلے میچ میں بھی نہیں آئی تھی امید کرتے ہیں کہ اس میچ میں بارش نہ آئے تو جی یہاں میدان کا تاپمان 30 دگری سیلسیس کے آس پاس ہوا میں ہمیں 70 پرتیشت آسمان کے اوپر بادل چھائے رہیں گے اور وہیں چھ پرتیشت جو ہے وہ بارش کے چانس آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں حالانکہ کافی کم ہے اور امید کرتے ہیں بارش آئے نہ پورے 20-20 سوور کا جو مقابلہ ہے وہ ہمیں ہوتے ہوئے یہاں پر دکھائی دے تو جیان یہ تھی یہاں پر پچھ ریپورٹ پچھ ریپورٹ اگر آپ کو میں سمرائز کروں تو پچھ جو ہے وہ بلے باجی کے لئے کافی شاندار ہے ہائی سکورنگ مقابلہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم آسانی سے 180 سے اوپر کا جو سکور ہے وہ یہاں پر پوسٹ کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہے چیز کی یہاں پر سمبھاؤنا رہے گی دونوں ٹیموں کے پاس بڑھیا بلے باجی لائن اپ ہے دونوں ٹیموں کے پاس کچھ شاندار فینیشر بھی یہاں پر موجود ہے ایک بات یہاں پر پکی اکھیل جو ہے وہ آخری گین تک آخری اوور تک چلتا رہے گا ختم ہوگا نہیں سماپت ہوگا نہیں کیونکہ دونوں ٹیمیں ہار نہیں مانتی ہیں اور یہاں پر فائنل کی جیت ہوگی فائنل یہاں پر فائنل کی ریس ہوگی دیکھتے ہیں کس ٹیم کے ہاتھ یہاں پر پروفٹ لگتا ہے کس ٹیم کے ہاتھ یہاں پر ٹروفی لگتی ہے باقی ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاتھ بھی یہاں پر اس مقابلے سے کچھ پروفٹ لگے پچھلے مقابلے کی طرح ہے تو آپ کو entry exit یہاں پر مل جائے گا باقی آپ جا کر کلیان بک کے اوپر اپنی ID بنا لیجئے گا باقی دیکھتے ہیں مقابلہ جو کس پرکار سے چلتا ہے آپ سبھی لوگ جڑتے رہیے گا سٹریم کو لائک چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا مقابلہ شروع ہوگا سوا ساتھ بڑے جی ہیں آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے تب تک لے کے چلتے ہیں آپ کو اپنے اگلے segment کی طرف اور سوال بھیجنا جاری کیجئے گا سوال آپ بھیج سکتے ہیں آپ کے سوال بہت جلد یہاں پر لیے جائیں گے تو جی ہیں اچھا یہ tnpl اپنے business end کی طرف آ چکا ہے آج final مقابلہ کھیلا جائے گا لائک اکووے kings اور نیللائی رویل kings کے بیچ میں تو جی ہیں دونوں ٹیمیں کافی شاندار رہی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دونوں ٹیمیں یہاں تک پہنچی ہے کافی ساری ٹیموں کو ہرا کے تو جی ہیں آج final مقابلہ کھیلا جائے گا tnpl 2030 اس کا دیکھتے ہیں آج trophy کس کے ہاتھ لگتی ہے حالانکہ جو مقابلہ ہے وہ سوا سات بجے سے ایک بار پھر سے آپ کو شروع ہوتے ہوئے دیکھ جائے گا لیکن تب تک بات کرتے ہیں جی ہیں دونوں ٹیموں کی playing 11 کیونکہ آج سب سے مہترپون مقابلہ ہے اگر tnpl کی بات کی جائے تو آج سب سے مہترپون مقابلہ کھیلا جائے گا تو جی ہیں دونوں ٹیموں کے کون کون سے 11 کھلاڑی آج آپ کو میدان میں اترتے ہوئے یہاں پر دکھائی دیں گے بات کریں گے اس کے بارے میں حالانکہ دونوں ٹیموں کے اندر زیادہ کچھ بدلاؤ کی جو سنبھاؤنائے ہیں وہ کم نظر آتی ہیں لیکن پھر بھی لائکا کوئے کنگز جن کو مقابلہ کھیلے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے کیونکہ پہلے kwalifier کے بعد ہی یہ ٹیم final میں پہنچ چکی تھی باقی نیلائی رویل کنگز کی ٹیم جو کی لگاتار دو مقابلے جیت کہیں یہاں تک پہنچے اور کافی شاندار طریقے سے final میں پرویش کیا ہے نیلائی رویل کنگز نے پچھلے مقابلے کی بات کی جائے نیلائی رویل کنگز کا جو second kwalifier مقابلہ تھا وہ شاندار طریقے سے ایک jackpot مقابلہ نیلائی رویل کنگز کی طرف سے ہوا تھا حالانکہ ایک close margin سے نیلائی کی ٹیم وہاں پر جیتی تھی لیکن آخر میں جیت ہی معنی رکھتی ہے چاہے ٹیم کسی بھی پرکار سے جیت حاصل کرے چلیے بات کرتے ہیں یہاں دونوں ٹیموں کے playing 11 کی تو سب سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں لائیکہ کووے کنگز کی ٹیم کی تو جی ہاں لائیکہ کووے کنگز کی ٹیم آپ کو یاد ہوگا پہلا kwalifier مقابلہ کھیلا گیا تھا ڈینڈی گول ڈریکنز کی ٹیم کے ساتھ جہاں پر لائیکہ کووے کنگز نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بنایا تھے 193 رن اور اس کے بعد ڈینڈی گول ڈریکنز کی ٹیم کو 103 رن پر ڈھیر کر دیا تھا تو آسانی کے ساتھ وہ مقابلہ لائیکہ کووے کنگز کے ٹیم نے جیتا تھا حالانکہ بات کرتے ہیں ہیروز کی اس مقابلے میں کون کون سے کھلاڑی تھے جو لائیکہ کووے کنگز کی طرف سے ہیرو رہے تھے 193 رن بنائے تھے لائیکہ کووے کنگز نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے جہاں پر سب سے زیادہ یوگدان دیا تھا سچین بی نے سچین بی نے بنائے تھے اس مقابلے میں 70 رن باقی یوں مکھلیش کا جو پردرشن تھا اس مقابلے میں آپ اس کو بھی اگنور کر نہیں سکتے ہیں 44 رن کی جو پاری ہے وہ مکھلیش نے بھی وہاں پر کھیلی تھی باقی اتیکو رحمان نے ایک شاندار ایک چھوٹی لیکن ایک ٹکاؤ پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو جیت دلوانے میں کافی مہت پون بھومی کا نبھائی تھی 10 گیندوں میں 19 رن یہاں پر بنائے تھے باقی اگر گینباجی کی یہاں پر بات کی جائے لائیکہ کووے کنگز کی طرف سے تو گینباجی بھی کافی شاندار رہی تھی کہ گوثم نے دو وکیٹ حاصل کیے تھے ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر اترتے ہیں اس ٹیم کے اندر وہیں اے محمد نے شاندار طریقے سے تین وکیٹ حاصل کیے تھے باقی جے سوبرمنیم کو ایک وکیٹ ملا تھا یودھے شورے نے بھی شاندار گینباجی کرتے ہوئے دو وکیٹ پچھلے مقابلے میں حاصل کیے تھے تو یہ تھے پچھلے مقابلے کے ہیرو جو رہے تھے لائیکہ کووے کنگز کی طرف سے حالانکہ آج کے اس مقابلے میں بات کرتے ہیں کہ آج کے اس مقابلے میں کون کون سے گیارہ کھلاری آپ کو اترتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یہاں پر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے ایس سو جوے جے سورے شکمار یہاں پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے وکیٹ کیپر بلے بات سچین بی کا کھیلنا یہاں پر لگ بگ لگ بگتے ہیں سچین بی نے دو میچوں پہلے بی سائی سو درشن کو ریپلیس کیا تھا لگ رہا تھا بی سائی سو درشن آپ کو واپس آتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن ایسا لگتا ہے کہ آج فائنل مقابلے میں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں یہاں پر اگر اگر ایمپیکٹ پلیئر کی تو ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر کے گوثم تھمرائی کانن آپ کو کھیلتے ہوئے اس ٹیم کے اندر دکھائی دیں گے تو جیہاں دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا ٹیم کی طرف اور ایک بار دھیان سے آپ دیکھیں تو ٹیم جو ہو کافی مجبوط لگتی ہے بے حد مجبوط ٹیم ہے چاہے اس ٹیم کی بلے باجی کی بات کیجئے گا چاہے میڈل اوڈر کی بات کیجئے گا سپن گیند باجی یا پھر تیج گیند باجی آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایک بار چوز کیجئے گا لائکہ کوئی کنگز کی جو ٹیم ہے وہ سبھی ڈپارٹمنٹس کو چیک کرتے ہوئے نمبر ون کی پوزیشن پر حاصل ہوتی ہے آسان آج کا مقابلہ ہوگا نہیں نیلائی رویل کنگز کی ٹیم کے لیے لیکن پچھلے کچھ میچوں میں جس پرکار سے جیت درج کی ہے نیلائی کی ٹیم نے تو جہاں جو موکہ ہے وہ آپ کو بنتے ہوئے یہاں پر دکھائی دے سکتا ہے چلیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں لائکہ کوئی کنگز کو کافی وقت ہو چکا ہے کافی پہلے فائنل میں پہنچ چکی تھی اس کے بعد سے کوئی مقابلہ کھیلا نہیں ہے پلیئرز کے پاس ریسٹ بھی تھا تو پلیئرز سے کافی ایک بڑھیا انرجی کے ساتھ میدان پر اترتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹیم زیادہ مقابلے کھیلا ہے اس کے پاس ہمیشہ جیت کا زیادہ چانس ہوتا ہے تو کھراریوں کی بات کرتے ہیں ایک بار کون کون سے کھراریوں کا جو پردرشن ہے وہ کس پرکار سے رہا ہے لائکہ کوئی کنگز کی طرف سے تو شروعات کرتے ہیں کمال کے بلے باجی یہاں پر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اس سے پورے ٹورنمنٹ میں جبردست ہم نے کچھ پاریاں دیکھی ہیں ان کے بلے سے حالاکہ گیندباجی جو ہے وہ زیادہ کرتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ایک بلے باج کے طور پر ہی ٹیم کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں باقی ان کی گیندباجی کی جورت پڑی بھی نہیں ہے کیونکہ باقی کے جو گیندباج ہیں مین گیندباج ہیں وہ کافی اچھا کام یہاں پر کر رہے ہیں باقی ان کی پاری کی بات کی جائے ان کے آخری مقابلے میں ڈنڈی گول ڈریگنز کے خلاف بارہ رنائے تھے وہیں مدرائی پینتھرز کے خلاف چار رن بنائے تھے ان کی سب سے جو شاندار پاری رہی ہے وہ ہم نے دیکھی تھی بول سیٹ ریچی کے خلاف جہاں پر 69 گیندوں میں 72 رن کی ایک شاندار پاری ہمیں ایسے سو جو یہ کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے تو جیہاں کھلاری کافی شاندار ہیں اگر ان کے ٹی این پیل کے کریئر کی بات کی جائے تو اب تک پندرہ مقابلے کھیل چکے ہیں پندرہ میچوں میں 244 اس طرح بنا چکے ہیں ہائی ایس ان کا سکور ہے 72 کا سٹرائیک ریٹ 105 کا رہت ہے اور وہیں ایوریج کی اگر بات کی جائے تو لگ بھگ 25 کے آس پاس کا جو ان کا ایوریج ہے وہ نکل کر یہاں پر آتا ہے تو جیہاں کافی شاندار کافی بڑھیا کھلاری ہیں ایسے سو جو اس ٹیم کے لیے کافی کمال کا کام اب تک کیا ہے لیکن آج ایک آخری لڑائی باقی ہے آج ایک آخری لڑائی باقی ہے جیہاں آج سبھی کے پاس ہیرو بننے کا یہاں پر موقع ہوگا حالانکہ لائکہ کوئے کنگز کی ٹیم کا لگ بھگ لگ بھگ سبھی بلے باج فرم بے رہے ہیں تو ہر کھلاری نے لگ بھگ لگ بھگ ہر کھلاری نے ہر اس ٹیم کی جیت میں کافی مہتپون یوگدان دیا ہے لیکن آج دیکھتے ہیں کس کھلاری کا جو پرڑا ہے وہ یہاں پر بھاری رہتے ہوئے نظر آتا ہے چلی جی ایس سجوئے کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں جے سوریش کمار کی تو جے سوریش کمار 32 پرشیہ وکٹ کی پر بلے باج شاندار کھلاری جی یہاں آکرامک شہلی کے بلے باج مانے جاتے ہیں جیہاں شاید جے سوریش کمار کو اگر آپ دیکھیں تو ٹی این پیل میں جتنے بھی اوپنرس آتے ہیں باقی کی ٹیموں سے بھی کھیلنے کے لئے سب سے زیادہ آکرامک شہلی کے بلے باج جے سوریش کمار رہتے ہیں جیہاں جب بھی پاریا کھیلتے ہیں شاندار پاریا کھیلتے ہیں کم گیندے لیتے ہیں لیکن کم گیندوں میں رن جو ہے اس پرکار سے بناتے ہیں کہ جو ان کی ٹیم ہے وہ کافی آگے نکلتے ہوئے نظر آتی ہے پچھلا میچ ڈنڈی گول ڈریگنز کا وہاں پر حالانکہ صرف چھبیس رن بنائے تھے لیکن وہ چھبیس رن بنانے کے لئے صرف بارہ گیندے جے سوریش کمار نے کھیلی تھی اس سے پہلے مدروئی پینترز کے خلاف 29 گیندوں میں چونسٹ رن کی ایک شاندار پاری ہمیں جے سوریش کمار کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے تھے حالانکہ کنسسٹنسی جو ہے وہ زیادہ رہی نہیں ہے لیکن جب جب رن بنائے ہیں جے سوریش کمار نے اس ٹیم کی شروع میں جی ہاں ٹیم کو کافی اچھا خاصا فائدہ دیکھنے کے لئے ملا ہے باقی ٹی این پیل کی بات کرتے ہیں تو ٹی این پیل میں اب تک یہ 23 مقابلے کھیل چکے ہیں 23 میچوں میں رن ہیں ان کے 736 ہائی ایسٹ ان کا سکور ہے 83 کا اور سٹرائک ریٹ کافی شاندار 150 کا ہے جی ہاں 1500 کے لگ بگ کا سٹرائک ریٹ ہے ایوریج بھی ہے وہ 36 کا ان کا رہتا ہے اور اب تک 5 اردشہ تک جمع چکے ہیں تو جی ہاں جی سوریش کمار اس پرکار کے کھلاری ہیں اگر جو ٹیم کی شروع میں رن بنا دیتے ہیں تو لائکہ کووئی کنگز کی ٹیم شروع آج سے ہی پاور پلے سے ہی سامنے والے ٹیم کے اوپر دباؤ بنانا شروع کر دیتی ہے اور ویڈو دی ٹیم کے لئے ان کا وکیٹ بہت جروری ہوتا ہے اگر ان کا وکیٹ شروع میں جلدی گیر جاتا ہے حالانکہ لائکہ کووئی کنگز کی ٹیم کے پاس بلے باجی بہت لمبی ہے جس کے بارے میں ہم اب آگے بات کریں گے لیکن جی سوریش کمار کا وکیٹ کم سے کم دس بیس پچیس رن جو ہے وہ کم کر دیتا ہے اس ٹیم کے اس لئے ایک وکیٹ جو ہے وہ کافی مہتپون ہے تو دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کس طریقے سے آج جی سوریش کمار آپ کو بلے باجی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فائنل مقابلہ ہے بڑے میچوں کے کھلاڑی مانے جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آج ان کا پردرشن کس پرکار کا رہتا ہے چلیے بات کرتے ہیں یہاں پر سچین بی کی سچین بی 21 ورشیہ یوہ بلے باج دائیں ہاتھ کے بلے باج ہے پچھلے میچ میں 70 رن ڈینڈی گول ڈریکنز کے خلاف اس سے پہلے مدروی پینثرز کے خلاف 67 رن کی ایک پاری کھیلی تھی اب تک صرف پانچ مقابلے کھیلے ہیں 153 رن بنا چکے ہائی ایسٹ ان کا سکور ہے 70 کا سٹرائک ریٹ ان کا رہتا ہے لگوگ 112 کا ایوریج جو ہے وہ 30 سے اوپر کا ہے دو اردشہ تک جڑ چکے ہیں اور دونوں کے دونوں اردشہ تک پچھلے دو میچوں میں لگاتار کنزی کیوٹیو بنائے ہیں سچین بی نے تو جیہاں اس کھلاڑی نے ریپلیس کیا تھا بی سائی سدرشن کو جو کی اس ٹورنمنٹ میں کافی شاندار فوم میں تھے کافی بڑھیا فوم میں نظر آ رہے تھے تو ایک سمیں ایسا لگا تھا کہ سچین بی آئیں گے کہیں آر سائیس درشن کا جو گیپ ہے جس پرکار سے آر سائیس درشن بلے باجی کر رہے تھے کیا اس گیپ کو بھر پائیں گے حالانکہ سچین بی نے اس گیپ کو بھرا نہیں ہے اس گیپ پر ایسا لگتا ہے کہ اب تو پوری طرح سے کبجہ کر لیا ہے اور میرے خیال سے آج آپ کو فائنل میں بھی سچین بی ہی اترتے ہوئے دکھائیں دائیں ہاتھ کے بلے باجی کافی بڑھیا طریقے سے بلے باجی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ شروعات میں تھوڑا سا وقت لیتے ہیں پوچھ گیندیں ان کو لگتی ہے سیٹل ہونے کے لیے لیکن اس کے بعد پھر اپنی فوم میں جب آتے ہیں تو کافی شاندار بلے باجی کرتے ہیں بڑی ہٹس بھی لگانے میں ماہر ہیں حالانکہ سٹرائی کریٹ ایک سو بیس ایک سو تیس کے پاس ہین کا رہتا ہے سچین بی کا لیکن جو کھلاریاں کافی شاندار ہیں ایک چھوڑ سنبھال کے کھڑے رہتے ہیں اور جیسے جیسے اپنی پاری کو آگے بڑھاتے ہیں ویسے ویسے ان کے بلے سے ہم کو کافی بڑھیا ماترہ میں رن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو جیہاں اے تین کھلاری جو ہیں وہ کافی مہتپون رہیں گے اگر سامنے والی ٹیم کو اس سے ٹیم سے پار پانا ہے تو ان تین کھلاریوں کو جلدی سے جلدی باہر بھیجنا ہوگا کیونکہ اگر ان تین کھلاریوں میں سے کوئی ایک بھی کھلاری جم جاتا ہے کریس کے اوپر ایک چھوڑ سنبھال کر تو پھر لمبی پاری کھیلنے کی شمتہ ستر اسی نبی رن تک ہی جو شمتہ ہے وہ ان تینوں میں سے ہر ایک کھلاری رکھتا ہے چلے باقی یہاں پر اگر بیس اچن کے بعد بات کی جائے تو بات آتی ہے یہاں پر رام اروند کی رام اروند بائیس پرشی ہے دائیں ہاتھ کا بلے باج ایک اور یوہ بلے باج پچھلے دو میچوں میں رن آئے نہیں ہے لیکن اس سے پہلے سلیم سپارٹنز کے خلاف بائیس گیندوں میں پچاس رن کی وہ شاندار پاری کھیلی تھی ناباد رہے تھے اس مقابلے کے اندر حالانکہ جو کنسسٹنسی ہے رام اروند کی اس پورے ٹورنمنٹ میں جیسے بڑھیا رہی رہی نہیں ہے حالانکہ تین پیل میں اب تک صرف آٹھ مقابلے کھیلیں اسی رن بنائے ہیں ہائی ایس ان کا پچاس رن ہے سٹرائک ریٹ ایک سو تیس کا ہے اور جو ایوریج ہے وہ لگمک سولہ کے آس پاس کا ہے تو رام اروند آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پر کھلاڑی ان کے بیچ میں اگر کوئی کمزور کڑی یہاں پر موجود ہے تو وہ رام اروند ہے بھلے باجی میں کیونکہ ان کا جو پردرشن ہے کافی بڑھیا رہا نہیں ہے اس پورے سیزن میں حالانکہ سلیم سپارٹنز کے خلاف جیسے انہوں نے پاری کھیلی تھی وہاں پر دو سو سے زیادہ کے سٹرائک ریٹ سے وہ پاری کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کھلاری کے پاس شمتہ تو ہے بڑی ہٹ کی پاور بھی ہے جی ہاں پاور کافی بڑھیا جنریٹ کرتے ہیں لیکن لیکن کیا کنسسٹینٹلی یہاں پر پرفورمنس دے پائیں گے آج اس بڑے مقابلے میں یوہ بلے باج ہے تو جی ہاں دباؤ والا مقابلہ یہاں پر رہے گا تو کیا اس دباؤ کو یہاں پر جھیل پائیں گے یہ دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا حالانکہ پھر بھی کہنا چاہیں گے کہ اس بلے باجی میں لائکہ کووے کنگز کی بلے باجی میں جو سب سے کمجور کڑی اس سے ٹیم کے اندر دکھائی دیتی ہے وہ ہے رام اروینت تو یہاں پر تھوڑا سا بھروسہ کم ہوتا ہے لائکہ کووے کنگز کے اوپر لیکن اس سے پہلے کے تین بلے باج ہے اس کے بعد کی جو بلے باجی ہے وہ کافی کمال ہے چلے بات کرتے ہیں یہاں پر یو مکھلیش کی تو یو مکھلیش یہاں پر ایک اور شاندار بلے باج آپ کو دکھائی دیں گے چوبیس ورشی ادائیں ہاتھ کے بلے باج پچھلے مائچ میں ڈینڈی گول ڈریگنز کے خلاف ستائیس کے اندروں میں چوالیس رن کی ایک شاندار پاری کھیلی تھی اور اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں کافی مہتے پون گھومی کا نبھائی تھی یو مکھلیش نے یو مکھلیش مانے جاتے ہیں کافی بڑھی بلے باج تو جی ہاں انہوں نے بھی اب تک تیس مقابلے کھیل چکے ہیں تیس مہچوں کا ایکسپیرینس ہے تی این پی ال کا ان کے پاس ہے جہاں پر تین سو چھتیس رن بنائے ہیں آئی ایس ان کا سکور صرف پچاس ہی ہے سٹرائک ریٹ ایک سو بیس کا رہتا ہے جو ایوریج ہے وہ پندرہ سولہ کے آس پاس رہتا ہے حالانکہ یو مکھلیش کو سب سے پہلی بات تو جیدہ ان کو بلے باجی ملتی نہیں ہے کیونکہ لائکہ کووے کنگز کی طرف سے اکثر اکثر ساٹھ ستر پرتیشت میچوں میں شروعاتی جو بلے باج ہے وہ ہی سارا کام کر دیتے ہیں انت میں دو تین چار پانچ اوور ہی ملتے ہیں ان بلے باجوں کو بلے باجی کرنے کے لیے لیکن اگر ان کو آج بلے باجی ملتی ہے تو میرے خیال سے یوں مکھلیش کے بلے سے ایک شاندار پاری آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے تو جی ہاں بلے باج کافی بڑھیاں ہیں بڑے ہٹس بھی لگانا جانتے ہیں سیچویشن کے حساب سے خود کو ڈالنا جانتے ہیں اگر شروع میں وکٹ جلدی گرتے ہیں تو ایک چھوڑ سنبھال کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں آخر میں اگر تین چار اوور میں بلے باجی کرنے کا نمبر آتا ہے تو پھر بڑی ہٹس بھی یہاں پر آپ کو لگاتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں تو جی ہاں دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا کہ یوں مکھلیش کی جو بلے باجی ہے وہ آج کس پرکار سے ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے تو بھی سورشیہ کھلاڑی یوں مکھلیش کے اوپر آزدارومدار رہے گا چلے جب بات کرتے ہیں ہاں پر ٹیم کے کپتان کی اور اس ٹیم کے سب سے شاندار رول راؤنڈر رہے شاروک خان کی تو جی ہاں 28 ورشیہ دائیں ہاتھ کے بلے باجی اس ٹیم کے کپتان اور کیا کپتانی کی ہے کپتانی میں اس کھلاڑی کی تاریف کرنی ہوگی جی ہاں کافی کول رہتے ہیں کافی کام رہتے ہیں جب بھی کوئی سچویشن اگر ان کے کوئی بپریت بھی ہوتی ہے تب بھی ہمیں لگتا ہے کہ شاروک خان کافی شانتی کے ساتھ کافی شانتی پوروقت طریقے سے اس سچویشن کو سنبھالتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپسی بھی کرواتے ہیں اپنی ٹیم کی تو ٹی این پیل میں پچپن میچوں کا ایکسپیرینس ہے گیارہ سو چوہتر رن ہے ان کے باقی بلے گیندباجی میں بات کیا تو پچپن میچوں میں چھبیس وکیٹ بھی ان کے نام ہے حالانکہ اس سال شاروک خان نے بلے باجی میں تو کمال کیا ہی کیا ہے لیکن گیندباجی میں جو ان کا کانٹریبیوشن رہا ہے اپنی ٹیم کے لیے وہ بھولنے والا نہیں ہے ان کی گیندباجی نے کافی مہتب بھومی کا نبھائی ہے اس ٹیم کو نمبر ون بنانے میں اس سیزن کے اندر بھی تو شاروک خان کی اگر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بلے باجی کی تو بلے باجی میں جب جب ان کو موقع ملتا ہے جب جب ان کو موقع ملتا ہے تب تب بڑی پاریا کھیلنے سے چوکتے نہیں ہیں ایک فنیشر کے طور پر اپنی ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پسند کرتے ہیں آخری کے پندرہ آور کے بعد آنا لاسٹ کے پانچ آور میں کریز پر اتھرنا پسند کرتے ہیں چاہے ان کو بیس گیندے ملے چاہے ان کو اٹھارا گیندے ملے ہر گین پر شوٹ لگانا جانتے ہیں انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ان کے پاس ہے آئی پیل کا ایکسپیرینس بھی ان کے پاس ہے اس کھلاڑی کے پاس تو اپنی اس ایکسپیرینس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اب علے باجوں کے اوپر دباؤ کس پرکار سے بناینا ہے کس گینباج کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور کس گینباج کے کس آور میں کتنے رن لوٹنے ہیں یہ ان کو کافی بڑھیا طریقے سے پتا ہے تو کچھ شاندار پاریا ہم نے دیکھی ہے اس کھلاڑی کے بلے سے مدروی پینثرز کے خلاف تیز گیندوں میں تریپن رن کی میچ جیتاؤ پاری تھی اس سے پہلے اگر بات کرتے ہیں پندرہ گیندوں میں پچیس رن گیارہ گیندوں میں اٹھارہ رن حالانکہ ان کو گیندیں کافی کم ملتی ہیں کھیلنے کے لیے لیکن پھر اس کے باوجود ایک ایمپیکٹ فول پاری کھیلنے میں کافی سفل رہے ہیں شارو کھانی سیزن میں باقی بات کرتے ہیں ان کی گینباجی کی تو گیندباجی تو پچھلے جس پرکار سے اس سے سیزن میں انہوں نے کیا ہے وہ کافی کمال جی ہاں آپ ان کو اگر چاہے تو ایک پروپر گیندباج کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں جب بھی گیند ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہم پچھ سے چمتکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں پچھلے میچ میں ایک وکیٹ تھا ڈینڈی گول ڈریکنز کے خلاف اس سے پہلے آئی ڈریم ترپور کے خلاف جہاں پر 20 رن دے کر 3 وکیٹ حاصل کیے تھے شاروک خان نے تو جی ہاں کچھ کمال کا گیندباجی ہم نے اس بار دیکھا ہے شاروک خان کی طرف سے تو ایک پروپر اول راؤنڈر کی بھومی کا اپنی ٹیم کے لئے نبھاتے ہوئے کپتان ہو کر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو اور جی ہاں شاندار شاندار یہ سیزن رہا ہے شاروک خان کے لئے اور اس سیزن کا جو انت ہے وہ جیت کے ساتھ بلکل کرنا چاہیں گے جب کپتان آپ کا نیچے آتا ہے لاسٹ میں آتا ہے ایک فنیشر کی بھومی کا آپ کی ٹیم کے اندر نبھاتا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اور شاروک خان اس بھومی کا کو کافی بڑی ہے طریقے سے نبھاتے ہوئے تو چلیے دیکھتے ہیں حالانکہ شاروک خان کا بیسٹ ہم نے صرف بھومی دیکھا ہے جب وہ پندرہ آور کے بعد بلے باجی کرنے کے لئے آتے ہیں اگر پندرہ آور سے پہلے شاروک خان کی بلے باجی کا نمبر آتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ امپیکٹ فل بلے باجی میں ہو نہیں پاتے ہیں لیکن پھر بھی جو گیند باجی ہے اس سے جو کور ہے کر دیتا ہے اگر بلے باجی میں کوئی چوک بھی ہوتی ہے اس کھلاڑی سے تو وہ اپنی گیند باجی سے اس کو پوری طرح سے کمپینسیٹ پوری طرح سے کور کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں اب تک اس سے پورے سیزن کے اندر چلی جی شاروک خان کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں اتیکو الرحمان کی تو محمد اتیکو الرحمان پچیس ورشیہ اول راؤنڈر کھلاڑی کتنے بھی میچوں میں بلے باجی کرنے کا موقع ملہ ہے وہاں پر نراش نہیں کیا ہے اس کھلاڑی نے اور ساتھ کے ساتھ گیند باجی بھی زیادہ میچوں میں حالانکہ کی نہیں ہے لیکن ایک دو میچوں میں گیند باجی کروائی ہے وہاں پر گیند سے بھی کافی کمال کا کام کیا ہے اب تک کھیلے گئے دس میچوں میں چھیاسی رن بنا چکے ہیں ہائی ایسٹین کا سکور 31 کا سٹرائک ریٹ حالانکہ 111 کا ہے ایوریج جو ہے وہ 15 کا ہے اور اب تک کھیلے گئے دس میچوں میں تین وکیٹ بھی حاصل کر چکے ہیں پچھلے میچ میں انڈی گول ڈریگنز کے خلاف دنس گیندوں میں 19 رن بنائے تھے اس سے پہلے سلیم سپارٹنز کے خلاف 18 گیندوں میں 31 رن بنائے تھے تو یہ کچھ ایسی پاریاں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ زیادہ سونیں گے نہیں جن کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی ہے لیکن اکثر یہی چھوٹی چھوٹی پاریاں جو انت میں آ کر کچھ کھلاڑی کھیل کر جاتے ہیں آپ کی ٹیم کو مقابلہ جتواتے ہیں تو آتیکور رحمان کی جو بلے باج ہے وہ کچھ اسی پرکار کی رہی ہے حالانکہ آپ ان کی پاریاں کو زیادہ دھیان نہیں رکھیں گے لیکن جب یہ ٹیم لائکہ کووے کنگز کی ٹیم جب یہ دو سو کے پار پہنچتی ہے ایک سو نبی سے اوپر پہنچتی ہے تو اس کے اندر کافی بڑا یوگدان اس نچلے کرم کے بلے باجوں کی پاریاں کا ہوتا ہے جو وہ 18, 20, 25 رن کی ٹیسٹ ارار پاریاں کھیل کر جاتے ہیں اور وہی جو پاریاں ہوتے ہیں وہ سامنے والی ٹیم کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ڈال دیتی ہیں تو ایک بار پھر سے امید ہے کہ اگر یہاں سے اگر یہاں سے کچھ ہوتا ہے بلے باجی آتی ہے یہاں پر اتیکور رحمان کی تو ایک بار پھر سے آپ کو ان کے بلے سے ایک شاندار پاری دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے حالانکہ بلے باجی میں کمال ہے گیندباجی کریں گے نہیں کریں گے اس کا فیصلہ ہوگا پچھ کے اوپر جا کر پچھ کس پرکار سے بیہو کر رہی ہے یا پچھ وہ کیسی ہے تو وہاں پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ آپ کو گیندباجی کرتے ہوئے نظر آئیں گے نہیں آئیں گے رائی ٹام آف پریک بولر ہے تو باقی مشکل لگ رہے کہ گیندباجی کرنا ان کا رائی ٹام آف پریک بولر کا تو دیکھتے ہیں بلے باجی میں کیا کمال کر کے دکھا پاتے ہیں چلی جی یہاں پر ساتھ کے ساتھ بات کرتے ہیں وی یدھے شورن کی تو جی ہاں وی یدھے شورن کی بات کرتے ہیں پچیس پر شہر آئی ٹام میڈیم تیج گیندباج ہیں اسی ٹورنمنٹ پر جو پردرشن ہے وہ کافی کمال کر رہا ہے پچھلے میچ میں ڈنڈی گول ریگنز کے خلاف بھی دو وکیٹ لے کر گئے تھے اس سے پہلے مدروئی پینثرز کے خلاف دو وکیٹ حاصل کیے تھے اس کھلاڑی میں لگاتار ہر میچ پر وکیٹ لے کر جا رہے ہیں شروعات جو ہے اس سیزن کی وہ کافی شاندار طریقے سے ہوئی تھی اور یہاں پر بھروسہ جتایا اس ٹیم نے اور وی یدھے شورن کو پوری طرح سے ٹیم کے اندر شامل کر لیا ہے حالانکہ ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر بدلاؤ ہوتا ہے اس کھلاڑی کا لیکن گیندباجی جو ہے وہ کافی شاندار کیا تیرہ میچ پر تک کے رہے ہیں تیرہ میچوں میں وکیٹ ہے سولہ ایکنومی ہے آٹھ دشملہ نو تین کی ایوریج جو ہے وہ ہے سولہ دشملہ سات پانچ کا تو جی ہاں کمال کی گیندباجی یہاں پر کرتے ہوئے اور کمال کی یہاں پر گیندباجی سے مطلب ہے کہ مہدہ پون وہ کو پر وکیٹ لے کر جاتے ہیں اور بڑے بلے باجوں کے وکیٹ لے کر جاتے ہیں تو وی یدھے شورن کی جو گیندباجی یا تیرہ گیندباجی میں کافی کمال کیا اور جبردست طریقے سے گیندباجی ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے ہیں وی یدھے شورن حالانکہ آج بھی امید ہے ایک یا دو وکیٹ تو لے کر جائیں گے ہی جائیں گے چاہے سیچویشن کیسی بھی ہو چاہے پچھ کیسی بھی ہو لیکن ان کے جو وکیٹ ہے وہ پکے ہوتے ہیں چلیجے اب یہاں پر بات کرتے ہیں منی مرن سدھارت کی پچیس ورشیہ لیفٹ آم ارثوڈوکس سپن بولر اس سیم کے سب سے شاندار گیندباج آپ ان کو کہہ سکتے ہیں حالانکہ سب سے شاندار گیندباج کا جو تمگا ہے اس سیم کے وہ شاروک کان نے خود لے لیا ہے شاروک کان نے سب سے بہتر گیندباج ہی کر کے دکھائی ہے اپنی ٹیم سے لیکن منی مرن سدھارت اگر ایکسپیئرینس کے ہو جاتا ہے کہ لائکا کوئی کنگز کی جو ٹیم ہے وہ مقابلہ جیتنے والی ہے اب تک 49 مقابلے کھیلے ہیں 37 وکیٹ لے چکے ہیں ایکنومی کافی شاندار 8 سے نیچے کی ایکنومی ان کی رہتی ہے ایوریج جو ہے وہ 22 کے آس پاس کا رہتا ہے مدروی پینثرز کے خلاف مقابلے میں 22 رم دے کر 3 وکیٹ حاصل کیے تھے بالسی ٹریچی کے خلاف بھی 3 وکیٹ حاصل کیے تھے ایک ہی مقابلے میں تو کافی شاندار کافی بڑھی ہے منیونٹ سدھارت کا اسیزن رہا ہے اس سے پورے ٹورنامیٹ میں وکیٹ بھی کافی لیے ہے منیونٹ سدھارت نے اور ساتھ کے ساتھ جی ہاں گیندبازوں کو پریشان کرنے میں کوئی بھی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں ہے چلیے جب جلدی سے یہاں پر بات کر لیتے ہیں جے سبرمنیم کی تو جے سبرمنیم ایک اور شاندار گیندباز دباؤ بنانے میں رن روکنے میں سب سے مہتفون گیندباز ثابت ہوئے ہیں جے سبرمنیم اپنی ٹیم کے لیے حالانکہ وکیٹ ان کو زیادہ ملے نہیں ہیں ریکن آج دیکھتے ہیں جے سبرمنیم کس پرکار کی گیندبازی کر کے دکھاتے ہیں چلے جب بات کرتے ہیں یہاں پر ایم محمد کی تو جی ایم محمد کی اگر یہاں پر بات کی جائے تو یہ بھی کافی شاندار گیندباز ہے ایک اتیس ورشیہ رائٹ آم میڈیم تیج گیندباز ہے تو جی ہیں انہوں نے خلاف جہاں پر چار اور میں چھبیس رندے کر تین وکیٹ حاصل کیے تھے محمد نے کافی بڑھیا تیج گتی سے گیندبازی کرنا جانتے ہیں جو ان کی باؤنس ہے جو ان کی ویرییشنز ہے تو وہ کافی کمال کیا بلے باجوں کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جی ہیں شروعات میں اگر پچھ کے اوپر تھوڑا بہت بھی سونگ موجود ہوتا ہے جس کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کیونکہ پچھلے میچ میں اسی میدان کے اوپر ہم نے دیکھا تھا نئی گین سے کوئی مدد گیندبازیوں کو ملی نہیں پرانی گین سے بھی جو مدد ہے وہ نہیں مل رہی تھی تو بلے باجی کے لیے ایک بڑھیا ٹریک آج کے اس مقابلے میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے وہاں پر تھوڑا سا دکھتے ہوں گے گیندبازیوں کو لیکن لائکہ کوئے کنگز کے جو گیندباز ہیں ان کے پاس شمتہ ہے وہ اس پین پچھ کنڈیشنز میں بھی پرتکول پچھ کنڈیشنز میں بھی جو فائدہ ہے وہ اٹھاتے ہوئی نظر آ سکتے ہیں تو یہ تھے یہاں پر گیارہ کھلاری آپ دیکھ سکتے ہیں لائکہ کوئے کنگز کی ٹیم کے حالانکہ اس ٹیم کے اگر جان کہا جائے بلے باجی میں تو کون ہے جی ہاں سو جوئے ہیں سوریش کمار یہاں پر موجود ہیں بیس اچھی نے تین کھلاری تو سب سے بیسٹ ہیں ان تینوں کھلاری کا جو پردرشن ہے وہ ٹاپ کلاس رہا ہے باقی راب اربین یو مکھلیش یہ تھوڑا سا ایک کمجور کڑی کے طور پر آپ ان کو مان سکتے ہیں اس ٹیم کے بلے باجی میں باقی شاروخ خان آتے ہیں آتی کور رحمان آتے ہیں دونوں کا جو پردرشن ہے وہ کافی شاندار رہا ہے انہوں نے بھی کافی بڑھی بلے باجی کیا دونوں کے دونوں کھلاری مقابلہ جتوانے تک کی شمتہ اپنے پاس رکھتے ہیں باقی گین باجی میں ان کی طاقت کی بات کی جائے تو جی ہاں گین باجی میں بھی ان کی طاقت نمبر ون پر تو شاروخ خان ہی آتے ہیں اس کے بعد منیمنٹ سدھار تھے ہیں اس کے بعد وی یو دھشورن بھی یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ کے ساتھ ایم محمد بھی یہاں پر آپ کو اس گین باجی یونٹ کی طاقت بنتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں تو جی ہاں یہ تھے یہاں پر گیارہ کھلاڑی تو لائکہ کووے کنگز کی طرف سے کمپیریزن کریں گے دونوں ٹیموں کا کہ دونوں ٹیمیں کس پرکار سے آپ کو آپ اس میں بھیڑتے ہوئے نظر آئے گی کس ٹیم کے پاس کیا طاقت ہے کیا کمجوری ہے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے چلتے ہیں اپنی آج کی دوسری ٹیم کے پاس جو کی آج کی رہنے والی ہے نیللہی رویل کنگز جی ہاں نیللہی رویل کنگز کی ٹیم کافی شاندار طریقے سے یہاں پر پہنچی ہے پچھلا میں آج لگا تھا کہ لگ بگ لگ بگ یہ ٹیم ہار چکی ہے وہ مقاولہ لیکن پھر بھی انت میں آتے آتے مقاولہ اپنے نام کیا آخری گین پر مقاولہ جیتا تھا حالانکہ ڈنڈی گول ڈریگن نے 185 نن بنائے تھا اور ایک سمیہ پر ایسا لگ رہا تھا کہ نیللہی رویل کنگز کی پکڑ سے وہ مقاولہ نکل چکا ہے لیکن سب سے بڑیا بات رہی نیللہی رویل کنگز نے اپنے وکیٹ نہیں گوا ہے اپنے وکیٹ یہاں پر نہیں کھوئے اور اس مہتپون مقابلے میں اس پریشر سے بھرے مقابلے میں اس ٹیم نے جیت حاصل کیا اور اس جیت سے کافی کونفیڈنس ملا ہوگا جس پرکار سے وہ رن چیز کیا تھا پچھلے میچ میں وہاں سے کافی کونفیڈنس ملے رویل کنگز کی ٹیم کو ملا ہوگا چلے یہاں پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ کے ہیروز کی پچھلے میچ میں کون کون سے کھلاڑی تھے جو ہیرو بن کر نکھلے تھے اس جیت سے سب سے شاندار پاری آئی تھی جی اجی تیش کی جو آخر تک نوٹ آؤٹ رہے تھے چوال اس گیندوں میں تیہتر رن کی پاری کھیلی دی جیہاں اس سے کھلاڑی اس سے کھلاڑی کو اگر دینا چاہے تو آپ ٹی این پیل کے سب سے بیسٹ بلے باج کا کتاب کبھی بھی اٹھا کر دے سکتے ہیں باقی جو سب سے شاندار پاری تھی وہ تھی آر ایشورن کی گیارہ گیندوں میں انتالیس رن لگ بھگ چار سو کے سٹرائک ریٹ کو ٹچ کر ہی لیا تھا آر ایشورن نے اس مقابلے میں اور جیہاں چار سو کا سٹرائک ریٹ ٹی این پیل میں ایسی پاری ہے ہمیں کافی ریئر دیکھنے کے لیے ملتی ہیں جس پرکار کی پاری آر ایشورن نے کھیلی دی چھے چکے لگائے تھے اپنی اس چھوٹی سی پاری میں گیارہ گیندیں کھیلی دی چھے چکے لگائے تھے تو جیہاں اس ٹیم کے پاس ایسے کھلاڑی ہیں اس ٹیم کے پاس اس پرکار کے فینیشرز ہیں جو کی کسی بھی ٹیم کو نیست نابود کرنے کی شمطہ رکھتے ہیں اگر آج ان کے ہتے چڑ گئی لائیکہ کووے کنگز کی ٹیم تو دیکھیں پھر چھوڑا تو نہیں جائے گا لیکن ہاں دونوں ٹیم میں کافی شاندار ہے مجبوط ہے اگر آپ کاغجوں پر ستیتی دیکھیں دونوں میچوں کے مقابلے دیکھیں تو پھر بھی لائیکہ کووے کنگز کی جو ٹیم ہاں وہ تھوڑی سی مجبوط ہی یہاں پر دکھائی دیتی ہے حالانکہ بات کریں گے دونوں ٹیموں کے بارے میں لیکن سب سے پہلے آج کے اس مقابلے میں کون سے گیارہ کھلاڑی آپ کو اترتے ہوئے یہاں پر دکھائی دے سکتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے حالانکہ اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دو پچھلے میچ میں بلے باجی کافی شاندار رہی تھی لیکن گیندباجی گیندباجی اور فیلڈنگ جو نیللہ ہی رویل کنگز کی تھی حالانکہ ان کی گیندباجی اور ان کی فیلڈنگ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ٹیم فائنل میں آنے کے لائک تھی نہیں اور جس پرکار کی فیلڈنگ نیللہ ہی رویل کنگز کی طرف سے ہوئی تھی پچھلے میچ میں جی ہاں ایک گلی کے جو ٹیم ہوتی ہے ایک گلی نکڑ کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی شاید اس سے شاندار فیلڈنگ کر سکتی ہے پچھلا مقابلہ یہ جیتے وہ ان کی قسمت تھی بائی لک بائی چانس یہ مقابلہ جیت گئی ٹیم پچھلے مقابلے میں لیکن آج سامنے ایک مجبور ٹیم ہے تو میرے خیال سے آج اپنی بلے باجی گینباجی کے ساتھ اپنی فیلڈنگ کو بھی یہاں پر کافی کام کرنا پڑے گا کافی سدھار آج کے اس مقابلے میں نیللہ رویل کنگز کی ٹیم کو کرنا پڑے گا چلیے نیللہ رویل کنگز کی ٹیم کے بات کرتے ہیں کون سے گیارہ کھلاڑی آج آپ کو اس ٹیم کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے نام آتا ہے کپتان کارون کارتک کا اس کے بعد آتے ہیں لکشمی شاہ سوریہ پرکاش جو کی پچھلے میچ میں چوٹل ہو کر باہر چلے گئے تھے بلے باجی ان کی آئی نہیں تھی آج کے اس مقابلے میں دیکھنا ہوگا اگر سوست ہوں گے تو ہی یہاں پر کھیلیں گے اس کے بعد نمبر آتا ہے اجیتیش گیرو سوامی کا رتک اشورن کا ندیش راج گوپال کا این ایس حریش کا ایم پو ایموجی کا سونو یادو موہن پرشاد یہاں پر آتے ہیں سندیف ووریئر یہاں پر آتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ لکشہ جین آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے تو چیہاں یہاں پر شروعات کرتے ہیں اس سے ٹیم کی حالانکہ پیس اگنڈی ہرین یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے اس سے ٹیم کے اندر تو پیس اگنڈی ہرین ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر آتے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے پچھلے میچ میں اپننگ کرنے کے لیے آئے تھے اور حالانکہ اگر لکشمیشہ سوریہ پرکاش پوری طرح سے سوست نہیں ہوتے ہیں لکشمیشہ سوریہ پرکاش اگر پوری طرح سے سوست نہیں ہوتے ہیں تو ان کی جگہ میرے خیال سے ایس جے ارون کمار کو موقع دیا جا سکتا ہے ٹیم کے اندر یا پھر ایمانول چیئرین کو بھی موقع دیا جا سکتے ہیں دو کھلاری ہیں لکشمیشہ سوریہ پرکاش کی جگہ جو آپ کو آج کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں چلیے یہاں پر شروعات کریں سب سے پہلے یہاں پر بات کریں گے ایرون کارتک کی اس ٹیم کے کپتان سینتیس ورشیہ وکیٹ کی پر بلے بات شروعات جو ہے اس ٹورنمنٹ کی کافی خراب ہوئی تھی شروعات میں لگ رہا تھا کہ بلکل بھی فارم میں نہیں یہ گین بلے پر بلکل آ نہیں رہی تھی لیکن پچھلے کچھ میچوں سے شاندار واپسی ایرون کارتک نے کرتے ہوئے دکھائی ہے جی یہاں چیپک سوپر گلیز کے خلاف سیدھا شتک تھوکا تھا جب فارم میں جس دن واپس آئے تھے تو 61 گیدوں میں 104 رن بنائے تھے چیپک سوپر گلیز کے خلاف ناباد رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے کچھ اچھی پاریا ایرون کارتک کے بلے سے دیکھی پچھلے میچ میں بھی لگ رہا تھا کہ شروعات کافی اچھ ہوئی ہے 15 گیدوں میں 26 رن بنا چکے تھے لیکن ریکوائیڈ رن ریٹ جس پرکار کا تھا پچھلے میچ میں اس کو مینٹین کرنے کے چکر میں ایک بڑا شوٹ لگا کر اپنا وکیٹ فیک کر گئے تھے باقی تین پیل میں اب تک 57 مقابلے کھیل چکے ہیں رن ہے ان کے نام 1858 ہائی ایس ان کا سکور 106 کا 3 شتک ان کے نام ہے یہاں پر جو پردرشن ہے وہ آرون کارتک آپ کو رہتے ہوئے دکھائی دے گا چلی جب بات کرتے ہیں لکشمی شاہ سورے پرکاش کی 33 ورشی ہے کھلاڑی تو کافی شاندار کافی بڑھیا کھلاڑی ہیں کچھ شاندار پاریا ہم نے دیکھی ہیں اس سال لکشمی شاہ سورے پرکاش کی طرف سے بڑھیا فیلڈر بھی ہیں کمال کے فیلڈر بھی یہاں پر مانے جاتے ہیں آپ تک 47 مقابلے کھیلیں 931 رن ہے ہائی ایسٹین کا سکور 62 کا ہے سٹرائک ریٹ 113 کا اور جو ایوری جب وہ 22.71 کا یہاں پر رہتا ہے تو لکشمی شاہ سورے پرکاش ایک بار پھر سے آپ کو آج دکھائی دے سکتے ہیں پچھلے میچ میں بڑھی بڑھی آئی نہیں تھی کیونکہ ایک گیند کو فیلڈ کرنے کے چکر میں تو تھوڑا سا یہاں پر پرابلم ہو گئی تھوڑا سا چھوٹیل ہو گئے تھے جس کے کارنٹی میدان سے باہر گئے تھے اور بلے باجی کرنے کے لئے آئے نہیں تھے تو دیکھتے ہیں آج یہاں پر آتے ہیں یا پھر ان کی جگہ کھلایا جاتا ہے کسی اور بلے باج کو دائیں ہاتھ کے بلے باج تاج کھیلنا حالا کی تیہ نہیں ہے پلینگ لہوانے کے بعد یہاں پر جو سیچویشن ہے پوری طرح سے صاف ہو جائے گی لیکن ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی یہاں پر تھوڑیسا مشکل ہے ان کا کھیلنا چلی لکشمیشاہ سورہ پرکاش کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر جی اجی تیش کی دو جی ہاں اجی تیش گری اسوامی کے نام سے آپ اس یوہ کھلاڑی کو جانتے ہیں عمر ماتر بیس ورش وکٹ کی پر بلے باج لیکن جذبہ دیکھے گا بڑے بڑے بلے باج جو وہ فیل کیا ہوا ہے دو جیہاں یہ کھلاری جو ہے وہ کافی مہدوپون بھومی کا نبھاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا اسے ٹیم کے اندر پچھلے میچ میں چوالیس گیندوں میں رنڈی گول ریگنز کے خلاف چوالیس گیندوں میں تیہتر ان کی ایک شاندار پر یہ آخر تک ٹکا رہا یہ بلے باج اکثر بلے باج اس پرکار کے میچوں میں پریشر میں آ جاتے ہیں اپنا وکٹ فیکٹر چلے جاتے ہیں لیکن جی اجی تیش جی ہاں جانتے دے اگر وہ کھڑے رہے آخر تک تو ان کی ٹیم ہے جو مقابلہ وہ جیت جائے گی اور وہی وہ آخر کار پچھلا مقابلہ ہے جو ہے وہ ٹیم نے جیت اور فائنل میں اپنی جگہ بنائی ہے تو ویروہ دی ٹیم کے لیے سب سے مشکل جو ٹارگیٹ ہے سب سے مشکل جو کھلاری ہاؤٹ کرنے کے لیے وہ رہنے والا ہے اجی تیش گروہ سوامی کیونکہ اس کھلاری کے پاس بڑے شوٹ مارنے کی شمدہ تو ہے ہی ہے ساتھ کے ساتھ جس پرکار سے ٹائمنگ کے ساتھ یہ شوٹ کھیلتے ہیں تو جیہاں وہ بھی کافی کمال کا ہے کورڈ ڈرائیو ان کی کافی کمال ہوتی ہے گراؤن پر بھی شوٹ کھیلنا جانتے ہیں باقی آسمان میں اڑا کر بھی شوٹ کھیلنا یہاں پر جانتے ہیں تو دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا کیونکہ اس طریقے سے ہاں پر جو مقابلہ ہے وہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے تو عجیتش گروہ سوامی کے بلے سے ہم نے کچھ شاندار پاریاں دیکھی ہیں اس سیزن میں اب تک 20 مقابلے کھیل چکے ہیں 20 مقابلوں میں 591 ان کے رن ہیں ہائی ایس ان کا سکور ہے 112 کا ایک شتک تین ارد شتک اب تک جڑ چکے ہیں سٹرائک ریٹ دیکھئے گا 170 کے پار ان کا جا رہا ہے ایوریج جو ہے سامنے سے لائکہ کوئی کنگز کی ٹیم کو دباؤں میں لے کر آنا ہے تو یہ جو کھلاڑی ہے یہ کافی مہتے پون بھومی کا یہاں پر نبھاتے ہوئے نظر آئے گا اور شاید سب سے مہتے پون بھومی کا چلیے جی اجیتش گروہ سوامی پچھلے میچ کے ہیرو تھے لیکن اب بات کرتے ہیں اگر ہیرو سے بھی اوپر کوئی شبد ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں رٹی کی شورن کے لیے 21 ورشی ہے بائیں ہاتھ کا بھلیواز ٹین پیل میں 16 میچ 243 رن سٹرائک ریٹ 142 کا ایوریج ماتر 20 کا یہ جو آکڑے ہیں یہ اس کھلاڑے کی پرتیبہ کو جسٹیفائی بلکل کرتے نہیں ہیں کیونکہ پچھلے دو میچوں میں جس پرکار کی ہم نے پاری دیکھی ہے رٹی کی شورن کی وہ کچھ چمتکار سے کم ہے نہیں پچھلے میچ میں تو آپ جانتے ہیں ڈینڈی گول ڈریگنز کے خلاف 11 گندوں میں 49 رن 6 چکے لگائے تھے اس کھلاڑی نے جس سے کی نیلے رویل کنکس کی جو ٹیم میں وہ مقابلہ جیت گئی تھی باقی اس سے پہلے مدروی پینثرز کے خلاف بھی آپ کو مقابلہ یاد ہوگا وہاں پر بھی 10 گندوں میں 29 رن کی ایک شاندار پاری کھیلی تھی لیکن ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ 10 گندوں میں 29 رن کی لگانے کی کمال کی شمدہ جس پرکار سے گیند کو سیما رکھا کے باہر یہ کھلاڑی پہنچاتا لگتا ہے کہ بہت آسان ہے اس کھلاڑی کے لئے طاقت بھرپور ہے رتی کشورن کے پاس باقی طاقت کے ساتھ ساتھ جس پرکار سے کھیل کو سمجھتے ہیں جب جرد ہوتی ہے تب اسی پرکار سے وہاں پر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ کافی کمال کافی دھمال جیہاں رتی کشورن تو یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے ایک بار پھر سے فینیشر کے رول میں حالکہ ایسا لگتا ہے کہ رتی کشورن جب جب فینیشر کے رول میں آئے ہیں تب تب انہوں نے کمال کیا ہے تو جیہاں شروعات تو کافی معمولی سی ہوئی تھی اس کھلاڑی کی رتی کشورن کی اس سیزن کی لیکن جیسے جیسے یہاں پر انت کی طرف بڑے ہیں کیا آپ ہی کمال اور اکثر بولتے ہیں انت بھلا تو سب بھلا رتی کشورن آج کے اس مہتپون مقابلے اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں کافی بڑھیا بھومی کا یہاں پر نبھا سکتے ہیں چلیے باقی ٹین پیل میں بات کی جائے اب تک سولہ مقابلے کھیل چکے ہیں سولہ میچوں میں رن ہے دو سو تیرتالیس کھلاڑی کافی کمال کا ہے تو جیہاں آج اس کی بلے باجی دیکھنے میں بھی بھی کافی بھرپور مجھائے گا چلیے نتیش رتی کشورن کے بات یہاں پر بات کرتے ہیں ندیش راج گوپال کی 28 ورشی اول راؤنڈر کھلاڑی تو جیہاں کچھ شاندار پاریا ہم نے ان کے بلے سے بھی دیکھئے پچھلے میچ میں بھی 27 گیندوں میں 26 رن بنائے جو ندیش راج گوپال نے حالہ کی ایک سمیہ ایسا لگ رہا تھا یہ ٹیم پہلے بھی مقابلہ پہلے ہی مقابلہ جیت سکتی لیکن ندیش راج گوپال نے جس پرکار سے ایک ٹورٹی ٹونٹی میچ کو ٹیسٹ میچ کے طور پر کنورٹ کیا تھا پچھلے میچ میں وہ دیکھ کر کافی ریٹیٹنگ تھا لیکن چلیے پھر بھی مقابلہ ٹیم جیت چکے لیکن اس سے پہلے ان کے بلے سے بھی ہم نے کچھ شاندار پاریا دیکھی ہیں مدروری پینٹرز کے خلاف 50 گیندوں میں 76 رن کی ایک میچ جیتاو پاری ندیش راج گوپال کے بلے سے آئی تھے اور اس میچ کے ہیرو رہے تھا ندیش راج گوپال اب تک ٹوٹل 39 مقابلہ کھیل چکے ہیں 711 ان کے رن ہیں ہائی ایس ان کا سکول ہے 76 رن جو کی اسی سیزن میں مدروری پینٹرز کے خلاف ٹیم کے خلاف آیا تھا چار اردشہ تک اب تک لگا چکے ہیں سٹرائک ریٹ ہے ان کا 122 کا جو پیوریج ہے وہ لگ بھگ 32 کے پار یہاں سے جاتے ہوئے نظر آتا ہے تو جی آج شاندار کھلاڑی شاندار جبردست پرفورمنس لیکن پچھلے میچ میں تھوڑا سا بڑے شوٹ لگانے سے کترا رہے تھے یا لگ نہیں رہے تھے میرے خیال سے اس مقابلے میں کوشش کرنے ہوگی اپنے پہلے والی فوم اپنی پانے کی مدروری پینٹرز کے خلاف 26 گیندوں میں 42 رن کی ایک تیز تردار نوٹ آؤٹ پاری کھیلی تھی ندیش راج گوپال نے پردرشن تو کافی شاندار رہا اس کھلاڑی کا اس سیزن میں لیکن دیکھتے ہیں آج اس فائنل مقابلے میں فائنل مقابلے میں دباؤ والے مقابلے میں کون سا کھلاڑی آج بہتر بن کر آپ کو بھرتے ہوئے نظر آئے گا باقی ندیش راج گوپال کے گر یہاں پر بات کی جائے تو ان کی گیندباجی کی جو سکل ہے وہ بھی ہے حالانکہ زیادہ میچوں میں گیندباجی کرتے نہیں ہیں ایک آدھا اوور ڈالتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں وہ بھی صرف تب جب باقی گیندباجی کو وکیٹ نہیں مل رہا اگر ان کے مین گیندباجی کافی بڑھیا گیندباجی کرتے ہیں ندیش راج گوپال کا نمبر نہیں آتا ہے گیندباجی کرنے کا تو ان کو صرف گولڈن آرک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بھی بکٹ نہیں مل رہا ہے تو ندیش راج گوپال سے ایک دو ور ڈالواخر دیکھ لیتے ہیں باقی ان کا گیندباجی کا جو ہے اتنا ہی ان کا رہتا ہے باقی بلے باجی میں کافی کمال کافی کنسسٹنٹ اب تک رہی ہیں چلیجے بات کرتے ہیں ہاں پر اینیس حریش کی ایک اور اول راؤنڈر کھلاڑی پچیس ورشے اول راؤنڈر کھلاڑی پچھلے میچ میں بلے باجی آئی نہیں تھی ڈنڈی گول ریگنز کے خلاف اس سے پہلے کچھ شاندار پاریا ہم نے ان کے بلے سے دیکھی حالانکہ پاریا جو وہ زیادہ بڑی آئی نہیں کچھ چھوٹی چھوٹی پاریا شروعات کافی خراب تھی سب سے جو ان کی مہتپون پاریا وہ ایک کس گنگوں میں چونتیس رن کی ڈنڈی گول ریگنز کے خلاف جب پچھلے سے پہلے والا مقابلہ جو کھیلا گیا تھا ڈنڈی گول کے خلاف وہاں پر یہ پاری آئی تھی تو اس مقابلے میں بھی جیت دلانے میں کافی مہتپون بھومی کا نبھائی تھی انیس حریش نے باقی گینباجی کی بات کرتے ہیں تو گینباجی میں پچھلے دو میچ اسے ان کو وکیٹ ملے نہیں ہیں رن حالا کی جارہ دیتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وکیٹ جو ہیں وہ سیزن میں اتنے ملے نہیں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اول راؤنڈر کے طور پر انیس حریش نے زیادہ کچھ کام نہیں کیا ہے لیکن سب سے بڑی بات ایک تو ان کی بلے باجی کافی لیٹ آتی ہے گینباجی میں جو ان کا سکہ ہے وہ چل نہیں رہا ہے اب تک اکتیس میچ کھیلیں اکتیس میچوں میں تیئیس وکیٹ لے چکے ہیں لیکن ہاں گینباج کی بھومی کا اپنی ٹیم کے لیے نبھا دیتے ہیں لیکن پھر بھی ایک کمجور کڑی گینباجی میں ایک کمجور کڑی آپ کہہ سکتے ہیں انیس حریش کو باقی یہاں پر اگر بات کی جائے ایم پوئی موچی کی ایم پوئی موچی ایک اور شاندار یہاں پر گینباج آپ کو کھیلتے بھی نظر آئیں گے تھوڑی بہت بلے باجی بھی کر لیتے ہیں سات آٹھ دس بارہ پندرہ رنوں کی پاریا کھیل دیتے ہیں لیکن بات کرے گر ان کی گینباجی کی بتیس پرشیہ گینباج رائٹ آم میڈیم تیج گینباج ہیں گینباجی میں کافی کمال کا کام کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اب تک کھیلے گئے بتیس میچوں میں چالیس وکیٹ لے چکے ہیں ایک نومی حالانکہ تھوڑی سی زیادہ گیارہ سے اوپر ہر پڑتی اوور رن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ایم پوئی موچی اور ڈنڈی گوڈ ریگنز کے خلاف پچھلے میچ میں بھی چار اوور میں چالیس رن ایک تالیس رن دیئے تھے تو جی ہاں گینباجی حالانکہ اوورول گینباجی میں کافی بڑھیا کام کیا ہے ایم پوئی موچی نے اس پورے سیزن کے اندر لیکن دیکھتے ہیں آج اس مہتپون مقابلے میں کیونکہ اس پچھ سے زیادہ مدد نہیں ملنے والے ایک بات تو بلکل صاف ہے انڈیان سیمنٹس سے گراؤنڈ کی اس پچھ سے جہاں پر آج فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا وہاں گینباجی کے لئے زیادہ مدد ہوگی نہیں تو بلے باج ایک بار پھر سے دھول چٹاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں گینباجی کے لئے گینباجی کے لئے کافی مشکل رہے گا ان کو اپنی لائن لیندھ کا بہت بے شک زیادہ دھیان یہاں پر رکھنا پڑے گا چلے جی ایم پوئی موچی کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں رام سنگھ سونو یادو کی ایک اور شاندار اول راؤنڈر کھلاڑی 23 ورشی ہے کھلاڑی پچھلے میچ میں ان کی بھی بلے باجی نہیں آئی تھی لیکن بلے باجی یہ بھی کافی بڑھیا کرتے ہیں 20-25 رن 30-35 رنوں کی جو پاریاں ہیں وہ وکسر کھیل کر چلے جاتے ہیں گیندے یہاں پر کم لیتے ہیں اب تک کھلے گئے 29 میچوں میں 351 رن بنا چکے ہیں ہائی ایس ان کا سکور 35 رن کا ہے تو بلے باجی میں صرف ان کا یوگدان اتنا ہی رہتا ہے کہ آخری میں اگر 10-20 رن چاہیے تو یہ بنا سکتے ہیں لیکن گیندباجی میں کمال کا کام پچھلے میچ میں ڈنڈی گول ریگنز کے خلاف دو وکیٹ حاصل کر کے گئے تھے جہاں پر ہر گیندباج کی پٹائی ہو رہی تھی وہاں پر رام سنگھ سونو یادو نے پچھلے میچ میں کافی کونفیڈنس کے ساتھ کافی بڑھیا جگہوں پر گیندباجی کرتے ہوئے دو وکیٹ حاصل کیے تھے اب تک انچس میچ کھیلے ہیں 52 وکیٹ اب تک لے چکے ہیں 23 ورشی ہے یہ یوہا کھلاڑی جیہاں رائٹ آم فاسٹ ویڈیوم تیج گیندباج تو کافی بڑھیا طریقے سے گیندباجی کرتے ہوئے نظر آئے تے رام سنگھ سونو یادو دو جیہاں اس کھلاڑی کو آپ اول راؤنڈر کے طور پر حالانکہ اس ٹیم کے اب تک ہم نے جتنے بھی اول راؤنڈر دیکھیں چاہے انیس حریش کی بات کی جائے چاہے ایم پوئی موجی کی بات کی جائے چاہے سونو یادو کی بات کی جائے تینوں جو اول راؤنڈر کھلاڑی ہیں ان کا جو ایمپیکٹ ہے زیادہ رہا نہیں ہے ٹیم کے اوپر تو آپ ان کو ایک سنگل بلے باج یا پھر گیندباج کے طور پر بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اینیس حریش کے بلے سے رن آتے نہیں ہیں وہ صرف گیندباجی میں کچھ کمال کر سکتے ہیں ایم پوئی موجی بلے سے رن بناتے نہیں ہیں گیند سے وہ کمال کر سکتے ہیں رام سنگھ سونو یادو بھی ان کا بھی جو گیند سے ہی کمال ہے وہ زیادہ رہتا ہے باقی بلے سے دس بیس تیسرن بنانے کی شمتہ ابھی بھی اس کھلاڑی کے پاس موجود ہے چلیجے رام سنگھ سونو یادو کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں موہن پرشات کی تو جی موہن پرشات ایک اور شاندار کھلاڑی آپ کو یہاں پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور جبردست طریقے سے یہاں پر کھیلیں گے تو موہن پرشات یہاں پر شاندار گیندباجی کی جرور ہے لیکن آج کے اس مقابلے میں موہن پرشات پچیس ورشی ہے لیفٹ آم ارثوڈوکس سپن بولر کس طرح کی گیندباجی کرتے ہیں پچھلے میچ میں وکیٹ ایک بھی ملا نہیں تھا ڈینڈی گول ریگنز کے خلاف اس سے پہلے لگاتا اور ہر میچ میں ایک آدھا وکیٹ لے کر جرور جاتے ہیں اب تک کھیلے گئے ترے پن میچوں میں پچاس وکیٹ لے چکے ہیں لیکن جی ہاں پچھ سے مدد ہے نہیں تو کارنٹ سیدھا سا صاف ہے کہ پٹائی بھی یہاں پر ہوتے ہوئے نظر رہا سکتی ہے لیفٹ آم ارثوڈوکس سپن بولر موہن پرشات کی تو جی ہاں ترے پن میچوں میں اب تک صرف پچاس وکیٹ ہیں اس سے سیزن میں بھی اگر بات کی جائے شروعات کافی بڑھیا ہوئی تھی شروعاتی دو میچوں میں پانچ وکیٹ لے لیے تھے ایس موہن پرشات میں لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے جو پردرشن کا ستر ہے وہ ہم نے گھٹتے ہوئے دیکھا ہے ایس موہن پرشات کا تو دیکھنا دلچسپ رہے گا آج کے اس مقابلے میں کہ اس سے ترہے کہ یہاں پر گیندباجی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب باقی پٹائی کی بات اگر ہو ہی رہی ہے تو جی ہاں یہاں پر چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں سندی فوریر کی بھی تو جی ہاں سندی فوریر اس ٹیم کے تیج گیندباج آپ کو یہاں پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے 32 ورش یہ رائٹ آم میڈیم تیج گیندباج آپ بہت رن دیئے ہیں اس کھلاڑی نے بہت رن دیئے ہیں پچھلے دو میچوں میں تو پچھلے میچ میں چونتیس رن دے کر حالانکہ ایک وکیٹ حاصل ہوا تھا لیکن سب سے بڑی بات ہے جب بھی کوئی گیندباج گیندباجی کرتا ہے نیلائی رویل کنگز کی جو فیلڈنگ ہے وہ کسی بھی گیندباج کو وکیٹ نہیں لینے دیتی ہے ہر ایک کھلاڑی کے پاس ہر ایک گیندباج کے پاس کم سے کم دو وکیٹ یا پھر تین وکیٹ ہو سکتے تھے ڈنڈی گول ڈریکنز کا جو سکور ہے آپ اس کو ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ تھک بھی رسٹرکٹ کر سکتے لیکن اگر آپ کے یہاں پر فیلڈنگ اچھی ہوتی تو کم سے کم آٹھ سے زیادہ چھوڑے گئے کم سے کم چھ ایسے چانسز تے رن آؤٹ کے جو یہاں پر رن آؤٹ کرنے کا 50% سے زیادہ چانس تھا سارے کے سارے چانسز یہاں پر میس ہوئے وائیڈ گیند کے کافی زیادہ رن یہاں پر دیئے گئے ساتھ کے ساتھ میس فیلڈنگ کی وجہ سے کم سے کم 12-15-20 رن جو ہے وہ ایکسٹرا یہاں پر ہمیں ملتے ہوئے دکھائی دیئے تھے میس فیلڈنگ کی وجہ سے تو جی ہاں اس پرکار کیا کسی ٹیم کے فیلڈنگ ہو تو جیت ایک سپنا ہو سکتے لیکن پھر بھی اس ٹیم کی قسمت اچھی تھی کیونکہ پچھلا مقابلہ اس سے ٹیم نے جیت لیا تھا باقی آز دیکھتے ہیں کہ فیلڈنگ جو ہے فیلڈنگ دپارٹمنٹ اس ٹیم کا کیسے یہاں پر کام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے باقی بات کریں سمدیف وریئر کی بات ہم کر رہے تھے تو اب تک 22 میچوں میں 16 وکیٹ لے چکے ہیں پچھلے میچ میں ایک وکیٹ حاصل کر کے گئے تھے اس میں کھلاڑی کا جو پردرشن ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہا ہے لیکن کئی میچوں میں کافی خراب گین باجی کرتے ہیں بلے باج کافی چڑھ کر کھیلتے ہیں حالانکہ اس کھلاڑی کے پاس گتی بھی ہے گتی کے ساتھ ساتھ اچھال بھی ہے لیکن اس پچھ کی یہ خاص بات ہے کہ یہاں پر جو گیند ہے بلے کے اوپر کافی شاندار طریقے سے آتی ہے تو جتنی تیج آپ گیند فیکنگیں اتنی ہی تیج گیند سیما رہکا سے باہر آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دے گی تو سمدیف وریئر دیکھنا ہوگا کیا یہاں پر بدلاؤ کرتے ہیں کیا تھوڑا سا کیا تھوڑا سا دھیمی گتی سے گیند باجی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس پورے ٹورنمنٹ میں دیکھا ہے جس جس کھلاڑی نے جو تیج گیند باج ہے وہ دھیمی گتی سے اگر گیند باجی کرتے ہیں تو زیادہ impactful ثابت ہوتے ہیں چلے جب یہاں پر بات کر لیتے ہیں لکشہ جین کی تو جی آن لکشہ جین کافی شاندار گیند باجی ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے تھے پچھلے میچ میں بھی جبردست یہاں پر گیند باجی کرتے ہیں ایکنومی کافی ان کی شاندار رہتی حالانکہ کچھ میچوں میں وکیٹ ملے ہیں ان کو کچھ میچوں میں وکیٹ نہیں ملے ہیں لیکن جی آن ایک بات ماننی پڑے گی اس یوہا کھلاڑی کی کھلاڑی یہ بڑا شاندار اور کافی شاندار کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھیا گیند باجی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دو جی آن بڑھیا کافی سپن کے اندباجی کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے کافی امپیکٹ فول رہ سکتے آج فائنل مقابلے میں آج اس فائنل مقابلے میں لکشیا جین جس پرکار سے فلائٹی ڈیلیوری ڈالنے سے نہیں ڈرتے ہیں بلے باجوں کو تو شاید یہاں پر ایک مہتپون کے اندباج بن کر اوبر سکتے ہیں اب تک گیارہ مقابلے کھیلیں گیارہ میچوں میں گیارہ وکیٹ ان کے نام ہے ایکنومی کافی شاندار ہے تو جی ہاں لکشیا جین یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے باقی ایمپیکٹ پلیئر کے اگر یہاں پر بات کرتے ہیں تو ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں پیس اوگندی ہرن 32 پرشیا بلے باج ہیں جو کہ آپ کو اوپننگ میں اترتے ہوئے یہاں پر دکھائی دیں گے کچھ بڑھیا پاریا ہم نے دیکھی ہیں پیس اوگندی ہرن کے بلے سے تی این پیل میں اب تک تیرہ میچ تیرہ میچ ہمیں پچانوے رن 22 ان کا ہائی ایسٹ سکور ہے سٹرائک ریٹ 98 کا ہے ایوریج جو ہے وہ تیرہ کے آس پاس ہے ایسا اب تک کچھ کیا نہیں ہے پیس اوگندی ہرن جس کے بارے میں بات کی جا سکے حالانکہ اس ٹیم کے پاس اوپشن بہت ہے اس ٹیم کے پاس اوپشن بہت ہے ارون کمار یہاں پر موجود ہے ایل ونگیش یہاں پر موجود ہے ایچ ایرین یہاں پر موجود ہیں باقی دیکھتے ہیں کہ کس پرکار سے یہاں پر شروعات کی جاتی ہے میرے خیال سے اگر یہاں پر پوسیبل ہو تو شاید اگر ٹھیک ہے پوری طرح سے اگر یہاں پر کھلاری سوست ہے تو جی ہاں موکہ دیا جا سکتا ہے موکہ یہاں پر جا سکتا ہے بلے باجی میں کافی سارے اوپشنس ان کے پاس ہیں این کبھیلن نام کے ان کے پاس کھلاری ہیں بائیس ورشیہ جن کا جو رومیسٹک پردرشن ہے کافی شاندار رہا ہے تو چلیے یہ تھے یہاں پر نیللہی رویل کنکس کی ٹیم کے گیارہ کھلاریہ بات کرتے ہیں اس ٹیم کی مجبوطی کیجئے ہاں بلے باجی میں اگر بات کی جائے تو اس ٹیم کی مجبوطی صرف تین کھلاری یہاں پر دکھائی دیتے ہیں ارون کارتک جیتیش گریو سوامی اور ریتک یہ تین کھلاری ایسے ہیں کسی بھی استطیق سے مقابلہ پلٹ سکتے ہیں خاص کر جیتیش سوامی اور ریتک جس پرکار کی بڑھی آف ہوم میں وہ کافی کمال ہے ارون کارتک بھی حالانکہ کپتان کے طور پر فوم میں آ چکے ہیں پچھلے میچ میں جس پرکار سے شروعات کی تھی ارون کارتک نے پہلی گین سے چوکا لگا کر تو لگا تھا کہ اس سے کھلاری کے پاس اس سے میں جو کانفیڈنس وہ کافی ہائی ہے باقی لکشمیشتہ سوڑے پرکاش اگر کھیلتے ہیں تو یہ کھلاری بھی فوم میں حالانکہ ابھی کھیلنے کے اوپر تھوڑا سا سندھی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں باقی اور کھلاریوں کے بارے میں اگر بات کیجا ندیش راج گوپال ہے نس حریش ایم پوئی مو جی ہیں تھوڑا سا گیندبا جی کا جو ہے department وہ کمجھور دکھائی دیتا ہے نلائی رویل کنگز کا جہاں پر سندھی پوریر ہے ایم پوئی مو جی ہیں موہن پرشاد لکشی جین ہے نس حریش ہے رام سنگھ سونو یادو ہیں پچھلے میچ میں جو گیندبا جی ہم نے دیکھے ہیں دو کھلاڑی ایسے ہیں جو لگے ہیں جو آپ کو آج سب سے زیادہ وکیٹ لیتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں رام سنگھ سونو یادو اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر لکشی جین یہ دو کھلاڑی آج آپ کے سب سے بہتر گیندباز آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں نیلائی رویل کنگز کی طرف سے تو جی آچھل یہاں پر دونوں ٹیموں کی ہم نے پلائنگ 11 دیکھی ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر کس ٹیم کے پاس کیا مجبوطی ہے کیا کم جھوڑی ہے دونوں ٹیموں کا جلدی سے ایک کوئک کمپیرزن یہاں پر کر لیتے ہیں تو لائکہ کھووے کنگز کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم کے پاس بلے باجوں کی پوری بھرمار ہے ایسے سجوئے ہے سوریش کمار ہے بھی سچین یہاں پر موجود ہے لیکن اگر انہی بلے باجوں کو کمپیر کیا جائے شروعاتی تین بلے باجوں سے نلہی رویل کنگز کے جہاں پر آتے ہیں عرون کارتک لکشمی شاہ سوریہ پرکاش اور عجی تیش گروہ سوامی آتے ہیں تو جیہاں آپ دیکھیں گے نلہی رویل کنگز کے پاس جیادہ سٹیبلیٹی جیادہ بہتر بلے باجی ہے شروعات میں عجی تیش گروہ سوامی جیسے یہاں پر کھلاڑی ہیں وہی جی سوریش کمار لائکہ کوئی کنگز کے لیے سب سے مہتپون بلے باج رہنے والے ہیں وہی عجی تیش گروہ سوامی نلہی رویل کنگز کی ٹیم کے لیے سب سے بہتر کھلاڑی رہنے والے ہیں اور دونوں ہی کھلاڑیوں کو اگر پردرشن کیا جائے تو میرے خیال سے عجی تیش گروہ سوامی ہر دپارٹمنٹ میں بہتر نکل کر آتے ہیں جی سوریش کمار سے صرف بلے باجی کے دپارٹمنٹ میں وہی ایسے جو ہیں باقی میڈل اوڈر کی اگر بات کرتے ہیں تو رام اروینڈ لائکہ کوئے کنگز کے پاس یوں مکھلیش یہاں پر موجود ہیں اور یہ دونوں ہی کھلاڑی اس ٹیم کی کمجھور کڑی بھی مانے جا سکتے ہیں بلے باجی میں وہی نلہی رویل کنگز کے پاس ندیش راج گوپال یہاں پر موجود ہیں رتی کشورن یہاں پر موجود ہے دو جی ہیں دونوں کھلاڑی یہ بھی کافی شاندار ہیں بڑھیاں ہیں تو بلے باجی میں تو سٹیبلیٹی نلہی رویل کنگز کے پاس زیادہ بہتر دکھائی دیتی ہے عرون کارتک لکشمیس اسورے پرکاش اجیدیش گروہ سوامی رتی کشورن ندیش راج گوپال اینیس حریش دو جی ہیں سٹیبلیٹی بھی زیادہ ہے باقی کاغ جو پر پردرشن اگر آپ دیکھیں گے پچھلے کچھ میچوں کا پورے سیزن کا نہیں پچھلے تین چار میچوں کا تو نلہی رویل کنگز کے بلے باجو نے آؤٹ پرفوم کیا ہے لائکہ کوئی کنگز کو باقی فنیشر کے طور پر لائکہ کوئی کنگز کے پاس ہے شارو کھان عتیقور رحمان اور نلہی رویل کنگز کے پاس ہے یہاں پر رتی کشورن اور نیس حریش یہاں پر بھی جو فنیشنگ دیپارٹمنٹ ہے رتی کشورن کی وجہ سے تھوڑا سا بھاری لگتا ہوا نلہی رویل کنگز کی ٹیم کا لیکن جب بات کرتے ہیں اور راؤنڈرز کی بات میں کافی آگے نکل جاتی ہے لائکہ کوئی کنگز کی ٹیم یہاں پر مخلیش آ جاتے ہیں شارو کھان آ جاتے ہیں عتیقور رحمان آ جاتے ہیں بلے باجی بھی کافی شاندار گیند باجی بھی کافی شاندار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہی نلہی رویل کنگز کے جو اول راؤنڈرز ہیں وہ اتنے زیادہ بہتر نہیں ہیں نس حریش یہاں پر موجود ہے رام سنگ سونوی آدھو موجود ہیں وہ صرف ایک ہی دیپارٹمنٹ میں اچھے ہیں دوسرا دیپارٹمنٹ ان کا ہمیشہ کمزور رہتا ہے باقی گیند باجی میں پوری طرح لائکا کوئی کنگز کا قبضہ رہنے والا ہے گیند باجی کے دیپارٹمنٹ میں تو گیند باجی میں نلہی رویل کنگز کی ٹیم کو سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا اس کھلاڑی کو کھلانا ہے کیونکہ ان کی گیند باجی بھی کمجور ہے گیند باجی کے ساتھ ساتھ ان کی فیلڈنگ بھی کمجور ہے کم سے کم 6-7 کیج تو اور نلہی رویل کنگز کی ٹیم کے پاس ابھی تھوڑا سا بہتر زیادہ نہیں صرف 19 بیس کا فرق ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ بہتر سٹیبلیٹی ان کی بلے باجی میں دکھائی دے رہی ہے تو چلیئے آپ کو لے کے چلتے ہیں ٹوس کی طرف یہاں پر دیکھتے ہیں ٹوس کا حال یہاں پر تو جی ہاں نمشکار سبھی ویورز کو ایک بار فرس سبھی کا سواگت کرتے ہیں جی ہاں ٹوس ہو چکا ہے فائنل مقابلے کا ٹوس ہو چکا ہے لائکا کو وائی کینگز کی ٹیم نے ٹوس جیتا اور پہلے کیا ہے بلے باجی کرنے کا فیصلہ تو ایک فیصلہ تھوڑا سا کینگز کی ٹیم ان کو اپنی بلے باجی کے اوپر پورا بھروسہ ہے اور چیز کرتے ہوئے نظر آئے گی آج نیل رویل کینگز کی ٹیم پچھلے مقابلے میں بھی چیز کیا نیل رویل کینگز کی ٹیم نے کافی شاندار طریقے سے ہمیں چیز کرتے ہوئے نظر آئی تھی دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا مقابلہ کس طریقے سے چلتا ہے کیسے یہاں پر چلتا ہے سوال آپ بھیجتے رہیے گا سوال آپ کلیں گے یہاں پر کافی جلدی چلے لے چلتے آپ پر پر سب محمد آپ کو دکھائی دیں گے مانی مرن سدھار ہوں گے جی سبر من ور و ی دیش ور یہاں پر ہوں گے ٹیم کے اندر کوئی بھی چینج نہیں ہے سیم ٹیم ہے باقی 20 سچین کے اوپر سندح تاکی 20 سچین کھیلیں یا پھر فائنل مقابلے میں ایک مشکل ہے ہوئے لائکا ایمپیکٹ پلیئرز کی یہاں پر بات کرتے ہیں لائکا کوئی کنگز کون کون ہے یہاں پر آپ دکھائی دیں گے ک گوثم تھام کانن ک اگر اگر نیلے رویل کنگز کے ایمپیکٹ کھلاڑیو کی پی سگن دی ہرین یہاں پر ہوں گے لکشمی نرائن یہاں پر ہیں اور ایس نیرن جن یہاں پر ہیں تو جی آپ کو یہاں پر جس سمیں ٹیم بلے باجی کرنے کے لیے آئے گی وہاں پر پر پی سب سے گیارہ شاندار کھلاڑی آج چنے جائیں تو کس پر کار کی فینت بلکل سورٹڈ ہیں پورے ٹورنمنٹ میں جو پردرش نے کافی کنسسسٹنسی کے ساتھ رہا ہے باقی وکیٹ کیپرز کی بات سب سے پہلا نام آتا یہاں پر جی اجی تیش کا چاہیے چھوٹی ٹیم بنائیے گا چاہیے بڑی ٹیم بنائیے گا جی اجی تیش کا نام ہونا وہاں پر بلکل پوری طرح سے بنتا بھی ہے جی سوریش کمار یہاں پر موجود ہے اس کے شارو کھان اور رام سنگ سون یاد ہو گیند باج میں ہم اپنی ٹیم کو یہاں پر رکھیں گے کہ گوتم تھامرائی کانن کو محمد کو اور سندیپ ووریئر کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں سندیپ ووریئر کو رکھنا چاہئے تو رکھ سکتے ہیں حالان کی رن کافی زیادہ دیتے ہیں نہیں تو آپ مہن پر شاد کے ساتھ بھی یہاں پر جا سکتے ہیں چلیے یہاں پر یہ تھی ہماری ٹیم جو دونوں ٹیم کے چننے ہوئے گیارہ سب سے شاندار کھلاڑی آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے چلیے جب بات کرتے ہیں یہاں پر مقابلے کو جیتنے کی یہاں پر داویدار رہے گی حالان دیکھئے دونوں ٹیم میں کافی بڑھی ہیں کافی شاندار ہیں ٹیم میں آپ اس میں بھڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ایک تگڑا مقابلہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے لیکن اگر فائنل مقابلہ یہاں پر بات کرتے ہیں تو مل سکتا ہے تو لائکا کی ٹیم نے اس فائنل مقابلے میں توس دیت کر پہلے کیا ہے بھلے بات جی جی چانسز یہاں پر لائکا کنگز کی ٹیم لیکن پھر ریٹ کے ساتھ رہے گی اینٹری آپ مقابلہ کیسا رہے گا شروعات چھ اوبر میں یہاں پر پتا چل جائے گا میدان کی بات کرتے ہیں تو جی میدان کے اوپر دیکھیں گے دھیان سے 190 رن تو یہاں پر بنتے ہیں جس سکور اگر یہاں پر جاتا ہے لائکا کوئی کی کی ٹیم کے لئے چیز کرنا اتنا آسان ہوگا نہیں پچھلے میچ میں بھی ایک سمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم مقابلہ ہار چکی ہے لیکن اس کے نواز گیمنگ بھائی نے لکھا ٹوست کون جیتا نواز بھائی ٹوست جیتا لائکا کوئی کینگ نے پہلے کیا بلے باجی کرنے کا فیصلہ حالان کی آپ سکرین پہ جلدی سے یہاں پر دکھا دیتا ہوں لائکا کی ٹوست جیتا پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے محمد سوہل رانہ جی ہمارے ساتھ جی جی شروعات یہاں پر لکشن وہ لائکا کی ٹیم کے لگتے کیونکہ ان کی بلے باجی کے ساتھ ساتھ بھی بہت مجبوط اب سکور کتنا بناتے سکور بن جاتا ہے تو چیز یہاں پر جھک سکتی ہیں لائکا کوئے کنگز کے پکش میں لیکن اگر سکور 190 سے نیچے رہ جاتا ہے تو پورے پورے یہاں پر چانس رہیں گے نیلے کے پاس پورا موکر رہے گا اس مقابلے میں چیز کرنے کا آکاش کمار نے لکھا ہے وائس کپٹن کس کھولے سر جی دیکھیں وائس کپٹن کے لئے کافی ساری چوئس آپ کے پاس آپ چاہے تو جا سکتے جو تھوڑا سا ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے کپتان آپ جی یا جی سوریش کمار کے پاس جا سکتے ہیں دونوں ہی کافی شاندار لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے اس مقابلے میں وائس کپٹن کے طور پر آپ رام سنگھ سونو یادو کا چناؤ ریشی کاملے بھائی ہمارے سات جڑے لکھا ہے بھائی سارتھی بھائی نے لکھا آج کس سپورٹ کرنا ہے سارتھی بھائی نیلے کو کرتے نیلے کی ٹیم کو سپورٹ کرتے حالان شروعات شروعات چھے ور میں کس کرنے سے بچنا چاہتی ہے کیونکہ فائنل کا جو پریشر ہوتا ہے وہ ڈیڑھ سو کا جو ٹارگیٹ اس کو بھی دو سو میں کنورٹ کر دیتا ہے تو یہ سب سے سب سے آج بھی 190 کے آس پاس کا ٹارگیٹ اگر مل جاتا ہے تو پھر نیلے کی ٹیم کو آپ رائٹ آف بلکل نہیں کر بہت بڑی بھائی بارش بند بھائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مقابلہ کافی شاندار بڑھی آج ہونے کی امید ہے دونوں ٹیم آخر تک لڑیں کوئی بھی ٹیم جلدی سے ہار مانتی نہیں ہے لیکن نیلے کی ٹیم نے ہم پچھلے میچ میں دکھایا کی ٹیم وہ بھی آخری گین تک ہار مانتی نہیں ہے تو چلی definitely ایک شاندار مقابلہ یاسر بھائی بھائی بلکل آپ کا حکم راکھو پر جیسا آپ کہیں بھائی بڑھی مقابلہ یہاں پر ہونے کی امید بھی ہے بھائی آسکتے ہیں جی اجی تیش وہاں پر موجود ہیں جی اجی تیش کے شاہد جی شوریش کمار یہاں پر موجود ہیں جی شوریش کمار کے ساتھ ساتھ آپ کے موجود ہیں یہ تین بھائی بھائی جن کے بھائی سے بڑے رن یہاں پر آ سکتے ہیں گوووی نشا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں شبھم بھاسو جی ہمارے ساتھ جڑے پیچ جو پچھلے مقابلے میں ہم نے دیکھی بھائی بھائی شاندار میدان سکھوٹا سکوٹا سکوٹا سکوٹی جین بھائی کے اوپر کافی بڑھیا شروعاتی چھے اور میں کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے یہاں پر نیلے رویل کینگز کی گیندباجی تھوڑی سی کمجور ہے لیکن جو ان کی فیلڈنگ ہے وہ ان کی گیندباجی کو اور زیادہ کمجور یہاں پر کر دیتا ہے اگر آپ کسی میچ میں 10-12 چھوڑیں 5-6 run-out چھوڑیں گے تو سامنے والی ٹیم اور خاص کر لائکا کو وی کنگ جیسی ٹیم ہے وہ 200 run کا آنکڑا پار کرنے والی ہے کسان دوست بھائی میرے خیال سے 47 47 کا آپ کو ملنا چاہیے وہ شاید یہاں پر یاس ہونے کی امید ہے بار بار سیم کمنٹ مات کرو سٹیٹس ویڈیوز ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھائی آج پھر آگیا چلیئے سٹیٹس بھائی آج تو فائنل مقابلہ ہے آج نہیں تو چلیئے دیکھنے مقابلہ کیس طریقے سے یہاں پر چلتا ماتر دو منٹ کا سمیں بچا ہے فائنل کی ساری تیاریہ پوری ہو چکی ہیں ٹروفی یہاں پر رکھی جا چکی ہے دونوں کپتان یہاں پر آ چکے ہیں باقی پچھلے سال کا فائنل آپ کو یاد ہوگا بارش کی واجہ سے دھول گیا تھا جوئن ٹوینر گھوشی تُوئی تیم لیکن سال امید کرتے ہیں پورا مقابلہ ہمیں دیکھنے کے لئے یہاں سالو موڈل بھائی سالو موڈل بھائی بی سچین نے کوئی غلط کام نہیں بڑھیا پار کھیلی ہیں دو شاندار پار بی سچین نے پچھلے ہی دو مقابلوں میں یہاں پر کھیل لی ہے باقی سائی کیوں نہیں کھیل رہا دیکھیں اس چیز کا جواب ہے نہیں وہ چوٹی ہے نہیں تو میرے خیال سے 20 سچین کو تھوڑا ان سے اوپر preference دی گئی ہے کسان دوست نے ہمیں یہاں پر دیکھ نے ملتا ہے چلے جی پلیئرز جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر انٹر کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر شروعات ہوتی ہے باقی آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں کہ جوڑ چکے ہوں گے میدان کے بیچ میں دونوں ٹیم کے کھلاڑے یہاں پر آتے ہوئے تو لائک اکووے کنگز کے دو شاندار بھلے باج یہاں پر چل کر آتے ہوئے تو کس طریقے سے یہاں پر مقابلہ ہوگا فائنل کی ساری تیاری پوری کافی لمبا ٹی این پیل ہوا حالانکہ ہم یہ کہہ سکتے کہ شروعات میں ٹی این پیل نے بھائی کافی خون بھی سکھایا ہے لیکن آب لاسٹ میں آتے کچھ شاندار مقابلے ہمیں دیکھنے کے لئے ملے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ مقابلہ ہے اسی پر مقابلہ مقابلہ مہندر مہندر بھائی 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 سائی کشور مقابلہ مقابلہ چاہیے تھا سٹیٹس ویڈیو نے لکھا بھائی آج دھماکے دار کمنٹری کرنا سٹیٹس ویڈیو کوشش دیکھے یہاں پر پوری رہے گی چلی لائکا کی ٹیم یہاں پر کھلاڑی آ چکے ہیں سب سے مجبور ٹیم اس لیک کی رہی تو کوئی بھی ٹیم ایسی نہیں دو گھندوں کے بعد تو چلیے جی لائکہ کووے کنگز یہاں پر فیوریٹ ہے شروعات میں لیکن یہ آنکھڑے آپ کو بتائیں کبھی بھی بدلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالانکہ وکیٹ کس کا مہتہ پونڈ رہے گا جے سوریش کمار کا جو وکیٹ ہے وہ کافی مہتہ پونڈ رہے گا اگر جے سوریش کمار کا وکیٹ یہاں سے آ جاتا ہے تو پھر لائکہ کی ٹیم کو جادہ تو نہیں لیکن تھوڑا سا جو دباؤ میں ہے وہ لے کر آیا جا سکتا ہے چلیے جی ٹیم کا سکور ہے یہاں پر چار رن رام سنگھ سونو یادہو ایک بار پھر سے وائیڈ آؤٹسائیڈ دا آسٹرم بھی ایک گین تھی جی ہاں اس بار جانے دیا وکیٹ کیپر کے دستانوں میں اس بار بلہ چلایا جرور تھا لیکن گیند اور بلہ کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں ایسا لگتا ہے کہ ایس جو پہلی گیند سے تابر توڑ یہاں پر شروعات کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اتنا آسان ہوگا نہیں شروعات میں کیونکہ گیند کے اندر زیادہ نہیں تو لیکن ہلکا فل کا جو سوئنگ ہے وہ یہاں پر موجود رہے گا تو جی ہاں ٹیم کا سکور ہے چار رن جیرو دشنگلو تین اوور کی سماپتی کے بعد دیکھتے ہیں اس بار رام سنگھ سونو یادہو ایک بار پھر سے ہلکا سافسٹرم کے بہار یہ اوور پچ گین تھی کور کے دشا میں شاندار شوٹ کیا چوکا ہو پائے گا جی نہیں پیلڈر نے یہاں پر ڈائیو لگائی گیند کو روکا یہاں پر کافی بڑھیا طریقے سے لیکن دو رن دوڑ کر پورے کر لیں گے تو جی ہاں ایک جبردست شروعات فائنل اس مقابلے کی باقی لائکہ کوئے کنگز کے بلے باجوں کو دیکھ کر لگ نہیں رہا ہے کہ ان کے اوپر کسی پرکار کا کوئی دباؤ یہاں پر ہے تو جی ہاں چلیے دیکھتے ہیں جی مقابلہ یہاں پر کس طریقے سے چلنے والا ہے باقی آج کی ہماری ٹیم تھوڑا سا رسکی ٹیم ہم نے پک کی ہے نیلے رویل کنگز کی ٹیم تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ چلتے ہوئے دکھائی دے گا چلیے رام سنگ سونوی آدھو ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے یہاں پر اس بار پوائنٹ کی دشاہ میں کھیلا تھا فیلڈر کے سیدھا ہاتھوں میں گین گئی جرور تھی لیکن ایک رن یہاں پر بھی مل جائے گا چلیے جبردست پارے یہاں پر کافی تیجی کے ساتھ کافی طاقت کے ساتھ یہاں پر شورٹ لگاتے ہوئے ٹیم کا سکور سات رن بینہ کسی نقصان کے پانچ گین دوگی سماپتے کے بعد بائیں ہاتھ کے بلے باج ایس سو جو انہیں یہاں پر کم مال کے کچھ شورٹ کھیل کر دکھائیں شروعات میں ہی اب آخری گیند یہاں پر ہوگی آخری گیند پر آپ کو سٹرائک لیتے ہوئے نظر آئیں گے اس ٹیم کے ون آف دا بیسٹ بلے باج آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جے سوریش کمار چلے دیکھتے ہیں جے سوریش کمار جو کی جانے جاتے ہیں کافی آکرامک بلے باجی کرنے کے لیے ڈیڑھ سو کا ان کا سٹرائک ریٹ رہتا ہے اور ایک بار جب شورٹ لگانا شروع کرتے ہیں تو پھر رکتے نہیں ہیں بلکل بھی چلے دیکھتے ہیں آپ پر ٹیم کا سکور ہے سات رن سوال آپ کے لیں گے اس گیند کے بعد سوال آپ اپنے یہاں پر بھیجتے رہیے گا چلے لائکا کی ٹیم ایک بار پھر سے ٹیم کا سکور ہے سات رن بینا کسی نقصان کے سٹرائک پر موجود ہے دائیں ہاتھ کے بلے باج جے سوریش کمار پہلی گیند کا سامنا کریں گے چلے اس بار تھوڑی سی چھوٹی گیند پول کرنے کا پریاز کیا تھا حالکہ سفل ہو نہیں پائیں گے پول کرنے میں اور فیلڈ رسٹریکشن یہاں پر موجود ہے وہ نہیں تو ڈیفینیٹلی یہ سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں جانے والی گیند تھی لیکن یہاں پر دو رن پورے ہو جائیں گے چلے تابر توڑ شروعات کرنے کی یہاں پر کوشش لائکا کوئی کینگز کی ٹیم کا سکور ہے نو رن بینا کسی نقصان کے پہلے اوبر کی سماپتی کے بعد حالکہ پہلے اوبر نے یہ ثابت کر دیا کہ پچھ کے اوپر آج بھی کچھ نہیں ہے پچھ کے اوپر آج بھی یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے تو جی ہاں گیند باجوں کے لیے تھوڑا سا مشکل یہاں پر ہونے والا ہے چلے یہ سٹیٹس ویڈیو بھائی نے لکھا ہے نر کے ہی جیتے گی کرکٹ والا نے لکھا ہے وکیٹس کمیگ وینو دھاکڑ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہلو سر جے شری رام نر کے ہی جیتے گی لف لائف ڈیتھ بھائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اپنی ٹیم بتا دی جیگا آج تو شروع میں آج دوسری پارے کا اندزار نہیں کرنا ہے آج پہلی پارے میں اپنی ٹیم بھائی سب بتا کے رکھیے گا ریمی گیمر بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کیسے ہو بھائی آجی ریمی بھائی بہت بڑھیا آپ سنوئے گا سوشیل کمار جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سٹیٹس ویڈیو جی ہمارے ساتھ ہے آرون بھائی نے لکھا ہے کھیل لیتے ہیں بھرو ایک دیتے ہیں جا اور تھوڑا لوس منموہن شیخ نے لکھا ہے سر نمستے بھائی اپنی ٹیم کونسی ہے بھائی اپنی ٹیم نللہی کی ہے نللہی کی ٹیم ہے نللہی کی ٹیم ہے لیکن پھر بھی آج نللہی کے ساتھ یہاں پر رہیں گے چلیے سندی فوریر آ چکے ہیں رن دینے کی مشین ان کو گینباج کہیں بات بلکل برابر ہے سندی فوریر کو لیکن یہاں پر پہلی گین پر ہی اپیل ہوتے ہوئے اپیل ہوئی ہے یہاں پر ان کارتک پوچھتے ہوئے ڈی آر ایس یہاں پر ڈی آر ایس یہاں پر ڈی آر ایس یہاں پر بلے باجی کر رہے پہلی گین جا کر سٹم سٹم سے تو نہیں لیکن پیڑ سے یہاں پر ٹکراتے ہوئے گینباج پوچھ رہے ہیں گینباج پوچھ رہے ہیں آر بچن جی نے لکھا میرے دونوں اوپنر میرا کپٹن اور وائس کپٹن ہے آر بچن بھائی بڑا رسک لے لیا بہت بڑا اپنے رسک لے لیا دونوں اوپنر آپ نے یہاں پر لیے ہیں سنگھ بھائی نے لکھا کیسے ہو لاؤ بھائی نے لکھا ہے لائکہ کووائی کینگز کے ساتھ انلکھی گیمر نے لکھا ہے وکیٹ گیا بھائی ابھی گیا نہیں ہے دیکھ لیتا تھرڈ امپائر کے پاس ریویو یہاں پر جاتا ہوا کرکٹ والا نے لکھا وکیٹس کمیگ اومکار بھائی نے لکھا ہائے منو جی نے لکھا سر آپ کھیلونا بہت مزا آئے گا سوشیل کمار جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آکاش کمار بھائی نے لکھا کیپٹن اجیتیش کو لیا اور وائس کیپٹن سوریش کو لیا چلیے جی بہت بڑھیا گین تو جا کر ایسا لگائے کہ سیدھا پیڑ سے ٹکرائی ہے بس تھوڑا سا لیکس ٹم کے باہر نہ نکل جائے یہ تھوڑا سا یہاں پر لگ رہا ہے الٹر ایج میں تو یہاں پر گین اور بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں ہے گین اور بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک یہاں پر ہے نہیں الٹر ایج کے بیچ میں تو بس صرف ایک سوال اگر گین لیکس ٹم کے باہر ہے تو یہاں پر جو بلے باج ہیں وہ بچتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں جی یہاں پر مقابلہ جو ہے وہ کس پرکار سے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے چلیے دیکھتے ہیں یہاں سے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں تھرڈ امپائر کا انتظار ہے کیا پہلا وکیٹ یہاں سے مل سکتا ہے اگر پہلا وکیٹ یہاں سے مل سکتا ہے تو نیلے کی جو ٹیم ہے وہ چڑھ کر یہاں پر کھیلے گی چلیے جی جی نہیں گین لیکس ٹم کے باہر گین ہے جو وہ لیکس ٹم کے باہر ہے جو پچھ ہوئی ہے گینڈ لیکسٹرم کے باہر ہوئی ہے تو یہاں پر اپیل کو خاریز کرتے ہوئے اور اپنا ریویو جو ہے وہ گواتے ہوئے یہاں پر پہلا نللائی رویل کنگز کی ٹیم چلیے جی یہاں پر کوئی نقصان نہیں کوئی نقصان نہیں دوسرے اور کی پہلی گینڈ حالانکہ اپیل یہاں پر کافی شاندار تھی چلیے سو جو ایک بار پھر سے سو جو نے پہلے اور میں دو شاندار شوٹ لگائے تھے چلیے اس بار یہاں پر گینڈ ایک بار پھر سے پیڑ پر جا کر ٹکراتے ہوئے امپائر نے آؤٹ دے دیا ہے یہاں پر آؤٹ دے دیا ہے اور یہ وکٹ آتے ہوئے یہ لیجیے گا پچھلی گینڈ پر اپیل کی تھی ایسا لگتا ہے کہ سندیپ ووریر کو صرف فائنل میچ کا ہی انتظار تھا آج تو شروعاتی دوگے نے جس گتھی کے ساتھ ڈالی ہے ایسے سو جوئے کو پتا بھی نہیں لگا کہ کب گینڈ نکلی ہے سندیپ ووریر کے ہاتھوں سے کب جا کر پیڑ سے ٹکراتے ہوئے چلیے اب یہاں پر ریویو لے لیا ہے ٹیم نے ایسے سو جوئے نے اب یہاں پر ریویو لے لیا تو جیہاں ریویو ریویو یہاں پر کھیلتے ہوئے دونوں کی دونوں ٹیم ہیں دونوں کے دونوں ٹیم کے کھلاڑی یہاں پر ریویو ریویو آپس میں کھیلتے ہوئے لیکن اس بار ایچا لگتا ہے کہ گین تھوڑا فودر لیند کی تھی جا کر سیدھا پیڑ سے یہاں پر ٹکرائی ہے چلیے ٹیم کا سکور ہے نورن بینا کسی ایک امپائر نے آؤٹ دیا ہے ایک وکیٹ یہاں پر اولریڈی ہو چکا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں تھرڈ امپائر یہاں پر آؤٹ لگ رہے ہیں یہاں پر آؤٹ لگ رہے ہیں گیند اس بار میڈل میں ٹپک آئی ہے جو پیچھ ہے گیند وہ پورا میڈل میں ہوئی ہے چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر جی آ چلیے تیجس بھائی امکار بھائی امارے ساتھ جڑے اور بھائی کیسے ہو جی بھائی بہت بڑھیا حیمنت UK بھائی نے لکھا گوڑی ایونک سر جی دا بندیل کھنڈ بھائی امارے ساتھ جڑے ہیں لکھا ہے بھائی نوٹ آؤٹ نہیں بھائی آؤٹ ہو چکے ہیں آؤٹ یہاں پر ہو چکے ہیں لولائیف ڈیت بھائی جڑے ہیں سوشیل کمار جی جڑے ہیں سمیت جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آر بچہ نے لکھا کیا ہوا ریویو لے لیا ہے کیا جی بھائی ریویو لے لیا ہے اور میرے خیال سے ریویو جو ہے وہ اپنا گواہ بھی دیا ہے چلیے روحیج جہاں بھائی نے لکھا جی سرویش کمار مائی کیپٹن روحیج چودری جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں عرون بھائی نے لکھا ہے نار کی پر لگا دے کیا عرون بھائی لگا ہی دیتے ہیں لیکن اب تو وکیٹ یہاں پر آ چکا ہے چلیے جی فائنل ڈیسیزن یہاں پر ہوگا آؤٹ کا اور جی آن بلے باج ایس سو جو ہے آپننگ بلے باج آؤٹ ہو کر واپس پویلین جا چکے ہیں فائنل مقابلے کی پہلی وکیٹ آتے ہوئے لائکا کوئی کنگز کی ٹیم کا سکور ہے نورن ایک وکیٹ کے نقصان پر ایک دشم لف دو ور کی سماپتی کے بعد نواز گیمنگ بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سوشیل کمار جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں محمد حبیب جی جڑے ہیں بانگلہ دیش سے سوشیل بھائی نے لکھا ہے وکیٹ جی بلکل وکیٹ آ چکا ہے وکیٹ آ چکا ہے love life death بھائی مسکراتے ہوئے جان میں جان آیا آر بچن بھائی نے لکھا ہے status ویڈیو نے لکھا ہے میرا captain سوریش کمار ہے بھائی آج میرا دل پکا گواہی دے رہا ہے کہ نرکے جیتے گی اور سب کو بتا دوں کھاو کھا لو جتنا کھانا ہے آیا آز بھائی اب تو نرکے کی ٹیم فیورٹ آ چکے اب کہاں کھایا جائے گا اب تو لگانے کے بارے آ چکی ہے آر بچن جی جڑے ہیں عبدال بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں good evening guys good evening بھائی good evening آرون بھائی نے لکھا ہے نرکے پر لگا دوں کہ آرون بھائی اب تو فیورٹ آ چکے اب تھوڑا سا انتظار کیجئے گا سوشیل اگر لگانا ہے تو بھائی لگا سکتے لیکن میرے خیال سے اگر جیکپورٹ مقابلہ ہے تو ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے آپ کو جرور نظر آئے گا سوشیل کمار نے لکھا ہے جے شریرام ہو گیا کام سومیت بھائی نے لکھا ہے پچاس انچ چھے اوور میں لگایا جاتا ہے کیا فینٹیسی پریڈکشن نے لکھا بھائی آج سچین کو آؤٹ کروا دو یاسر بھائی نے لکھا لگتا بھائی اڑے گا آج یاسر بھائی لگتا تو ہے بلکل لگتا ہے فائنل مقابلہ ہے بھائی اڑھوائیں گے بلکل اڑھوائیں گے یاسر بھائی چلیے جی یہاں پر سچین بھی آ چکے ہیں سچین بھی نے حالکہ پچھلے دو میچوں میں کامال کی پرفورمنس یہاں پر دیئے لیکن فائنل مقابلے میں یہاں پر پورا ٹیسٹ ہوگا فائنل مقابلے میں یہاں پر پورا ٹیسٹ ہوگا آر سائز سدرشن کو ریپلیس کیا ہے بھی سچین نے تو ایک بہت بڑی جمہداری یہاں پر موجود ہے چلیے یہاں پر پہلی گیند کھیلیں گے بھائی ہاتھ کے بلے باجے سچین بھی بھی پہلی گیند کو پوائنٹ کی دشاں میں کھیلا سیدھا فیلڈر کے پاس کوئی رن نہیں ایم کا جو سکور ہے وہ نو رن ایک وکیٹ کے نقصان پر ایک دشملو تین اوور کی سماپتی کے بعد سوشیل بھائی نے لکھا جے شریرام ہو گیا کام بلیک وائٹی نے لکھا ہے سائز سدرشن کہا ہے آر وی سٹارٹ سٹیٹس نے لکھا ہے میرا کپٹن سچین بھی سوشیل کمار نے لکھا ہے بھائی دو وکیٹ اور عبدال بھائی نے لکھا ہے ٹوز جیت کر کون بیٹ لیتا ہے بھائی کونفیڈنس کونفیڈنس عبدال بھائی یہاں پر کونفیڈنس ہے ٹیم کے پاس تو کونفیڈنس والی ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے چلیے ایک بار فیر سے گیند آفسرم کے بہار تھی بلہ لگانا چاہتے تھے بلے کے قریب سے گیند نکلتے ہوئے پہنچی ہے وکیٹ کیپر کے دستانوں میں چلیے کافی قریبی ماملہ یہاں پر ہو سکتا تھا ٹیم کا سکور ہے نو رن ایک وکیٹ کے نقصان پر ابھی بھی ایک دشمالو چار اوور کی سمافتی کے بعد سمیت نے لکھا پچاس کے نیچے رن بنے گے کیا چھے اوور میں بتاؤ بھائی سمیت بھائی پچاس کے نیچے تو دیکھئے جے سوریش کمار جب تک کھڑے ہیں تب تک کوئی سمبھاونا نہیں ہے پچاس سے نیچے رن بننے کی جب تک جے سوریش کمار موجود ہے تب تک دھڑا دھڑ بلے باجی ہوتی رہے گی ہرش شنگ راجپوت نے لکھا کس کے ساتھ ہو آجا ہرش بھائی مقابلے سے پہلے ہی بتایا تھا کہ آج ہم رہیں گے نللی رویل کنگز کی ٹیم کے ساتھ یششوی ہرشت نے لکھا ایم بیک ارون بھائی لکھا انار کے پر تین روپیز آگیا تو لگا دیں گے برو بلکل بھائی ارون بھائی آج بنتا ہے آج بنتا ہے فائنل مقابلہ یہاں پر گھومنے کی پوری امید ہے چلیے اس بار گیند ہلکا سا لیکسنم کے باہر تھی فلک کر دیا گیند جاتا ہوئے فائن لیکسیما ریکھا کے باہر چوکا آتا ہوا یہاں پر اس اور میں وکیٹ آ چکا ہے لیکن یہاں پر ایک شاندار چوکا بھی لگاتے ہوئے سچین بھی بڑے ہی شاندار بلے باج ہیں تو ان کو تھوڑا سا صحیح لائن لیندھ پر سندیپ ووریر کی آج شروعات تو اچھی ہوئی ہے لیکن بیچ میں بھی جو گیند باجی ہے وہ بڑھیا ہی کرنی پڑے گی ٹیم کا سکور ہو چکا ہے تیرا رن ایک وکیٹ کے نقصان پر 1.5 اوور کی سم آپ ٹکے بعد محمد حبیب جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں چلیے جی لکے کے کپٹن خراب ہے بلیک وائٹی نے لیکن بھائی یہ کونفرینس نہیں پاگل پنتی ہے بلیک وائٹی بھائی بات تو آپ کی صحیح لیکن چلیے جو ہو گیا مقابلے پر یہاں پر دھیان دیتے ہیں ایک بار پھر سے آف سرم کے باہر یہ گیند کیا یہاں پر وکیٹ آیا ہے جی نہیں یہاں پر کافی قریبی معاملہ تھا اپیل میں اچھلے تو تھے یہاں پر وکیٹ کیپر لیکن اس کے اندر اتصاہہ زیادہ تھا اور وشواس یہاں پر بلکل definitely کم تھا یوں بھی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سچین روک سٹار جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کون جیتے گا بھائی سچین بھائی جڑے رہیے گا حالانکہ فائنل وینر کے طور پر آج لگتا ہے کہ نیل لائی کی جو ٹیم ہے وہ آج یہاں پر کچھ کمال کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتی ہے رونی چودھری جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اربیندہ منڈل جی جڑے ہیں سمیت بھائی نے لکھا آج کس پہ پیسے لگانے چاہیے بھائی بتاؤ سمیت بھائی بڑھیا ریٹ جب مل جائے گا اچھا ریٹ جب آ جائے گا تو نللی ریول کنگز پہ جو پیسے ہے وہ لگا دینا عبدال بھائی نے لکھا کوئی اور مت ہونا سو پارٹنرشپ کرو ٹیم میں ہو رہے عبدال بھائی آؤٹ ہونے دیجے گا تینچر وکیٹ یہاں پر جانے دیجے گا تب ہی تو مقابلے میں مجھائے گا یہ ششوی بھائی نے لکھا ہے سچین بھی 70 پلس رن ٹوڈے یہ ششوی بھائی دیکھو مشکل ہے پچھلے دو میچوں میں ہاف سینچوری ہو چکی ہے لگاتار اگر تیسرے میچ میں بھی سچین کی ہاف سینچوری ہو جاتی ہے تو پھر تو بھائی بہت بڑا بلے باج بن جائے گا انیل گپتا جی نے لکھا ہے شاید اچھا ہوگا آج کا میچ سنجے دے نے لکھا ہے 171 ہوگا وی ٹی ایکس بھائی نے لکھا ہے ایکناتھ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں میرا کیپٹن سندی فوریر چلی جی ڈارک شیڈو نے لکھا ہے چلی جی سپن گیند باجی آ چکی ہے این ایس ہریش آ چکی ہے سپن گیند باجی لے کر پہلی گین پوائنٹ کی دشاں میں کھیلا کوئی رن نئی سیدھا فیلڈر کے پاس گیند جاتے ہوئے سٹرائک پر موجود ہے جی سوریش کمار اس ٹیم کے سب سے شاندار بلے باج آپ ان کو کہے سکتے ہیں اور یہاں سے اگر جی سوریش کمار کا وکیٹ آ جاتا ہے تو پھر لیکن یہاں پر چلیے اس بار تھوڑا سا پیچھے گیند بیک پوٹ پر جاتے ہوئے گیند کو اٹھا کر کھیلا ہے میڈ وکیٹ سیم آ ریکھا کے باہر شاندار چھکا یہاں پر اسی پرکار سے بلے باجی کرتے ہیں جی سوریش کمار تو سامنے سے چاہے وکیٹ گھرتے رہے لیکن جی سوریش کمار کا جو بلے باجی کرنے کا انداز ہے وہ بدلتا نہیں ہے جی یہاں ٹیم کا سکور ہو چکا 19 رن ایک وکیٹ کے نقصان پر 2.2 ور کی سماپتی کے بعد جی سوریش کمار کے بلے سے ایک چھکے کا کمال دیکھئے گا دوبارہ سے لائکہ کوئی کنگز کی ٹیم ایک چھکے کے ساتھ ہی فیوریٹ آ چکی ایسی ڈیلیوری پر تو دو بار آؤٹ دے دینا چاہیے بلے باج کو ویلیج یوپی سے لکھا ہے بھائی آج میرے انارکے پر دو ہجار لگ رہے ہیں چلے جی بہت بڑھیا love life death بھائی جھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یہ ششوی حرشت جی ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں سچینی بھی 70 پلس رن مارے گا چلے دیکھتے ہیں جی سنجا دے جی ہمارے ساتھ جھڑے ہیں عبدالبھائی نے لکھا ہے نارکے ویلوین سورب سنگھ نے لکھا ہے ہیلو سر جی ہیلو سورب بھائی کیسے ہیں کیا حال ہے آپ کے سوشیل کمار جی نے لکھا ہے آؤٹ 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 چلے تھوڑا سبر کیجئے گا سب کچھ ہوگا اس مقابلے میں چلے اس بار آسانی کے ساتھ ہلکے ہاتھوں سے کور کی دشا میں کھیل کر ایک رن یہاں سے پرابت کر لیا تو جی ہاں ٹیم کا سکور ہو چکا ہے بائیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر دو دشملہ چار آؤور کی سماپتی کے بعد سٹرائک پر آ چکے ہیں سچین بھی جو کی اس سمیں چار گیندوں میں چار رن بنا کر کھیل رہے ہیں چلیے دیکھتے ہیں حالانکہ بلے باجی کی شروعات کافی بڑھیا ایک وکیٹ حالانکہ لائقہ کی ٹیم گوا چکی ہے لیکن جی ہاں یہ مت بھولیے گا اس ٹیم کے پاس بلے باجی کی گہرائی بہت ہے اس ٹیم کے پاس کافی بلے باجی جو نیچے آتے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے لیکن یہاں سے جو پاری ہے یہ جو پارٹنرشپ ہے کافی مہتپون رہنے والی ہے چلیے جی عبدال بھائی نے لکھا فینٹیسی ٹیم میں ہے سورب سنگھ نے لکھا ہے الکے کی بیٹنگ کیسی ہے پرتیق بھائی نے لکھا تین وکیٹ ارون کمار نے لکھا الکے کے پر لگا دے بھائی بعد میں لوسٹ کٹ کر دیں گے انار کے پر یہ صحیح نہیں ہے کیا برو ارون بھائی لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں یہاں سے لیکن تھوڑا سا انتظار اگر کریں گے تو شاید جے سوریش کمار کے بلے سے ایک دو چھکے اگر آتے ہیں تو آپ کو لائکہ کی ٹیم فیوریٹ بھی مل جائے گی کھانے کے لیے چلیے اس بار بیک کھٹ پر جاتے ہوئے ہلکے ہاتھوں سے میڈون کی دشا میں پنچ کیا ایک رن یہاں پر پورا کیا دوسرا رن لینا چاہتے تھے لیکن موقع نہیں تھا آج شروعاتی تین اوور میں ایک بدلاؤ جو پچھلے میچ سے ہم نے دیکھا ہے آج تھوڑا سا فیلڈنگ ہے جو فیلڈنگ جو ہے نیللہی رویل کنگز کی وہ پچھلے مقابلے سے تھوڑا بہتر آج لگ رہی ہے اپرندر بھائی نے لکھا ہے اپرندر بھائی جڑے ہیں ہمارے ساتھ آکاش کمار نے لکھا وائس کپٹن چلتا جاؤ سورب سنگھ نے لکھا ہے اور بیٹنگ ہے کیا الکے کے پاس آرے سورب بھائی الکے کے پاس بیٹنگ بھی ہے all rounders بھی ہے finisher بھی ہیں بلے باج بھی ہیں گیند باج بھی ہے سب کچھ ہے اس ٹیم کے پاس سوشیل کمار نے لکھا ہے وکیٹ سمیت بھائی نے لکھا ہے جے سوریش وکیٹ چاہیے اب دیکھنا وکیٹ سے چلیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ چلتے ہو دکھائی دیتا ہے عبدال بھائی نے لکھا ہے رندر بھائی نہیں آیا آج چلیے جی کہان نے لکھا الکے کے وینر ہے آج پیوش تھاکر نے لکھا بھائی کیسے ہو بہت بڑی آؤں بتائیے گا آپ کے کیا حال چال ہے چلیے تیسرے آؤور یہاں پر شروع ہو چکے ہیں سندی پوریر ایک بار پھر سے آ چکے ہیں ایک ماتر وکیٹ جو گیرا ہے وہ سندی پوریر نے حاصل کیا ہے یہاں پر چوتھے آؤور کی پہلی گیند پہلی گیند پر کوئی رن نہیں سچین بھی ہوں گے سٹرائک پر لائکہ کا سکور ہے تیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر چلیے جی وائس کیپٹن کھیل رہا ہے ستر پلس مارو آکاش کمار نے لکھا ہے لولائی بھائی نے لکھا ہے لکے کے محمد حبیب نے لکھا بھائی دو ہزار لگائے ہیں چلیے جی روحید جہاں نے لکھا بھائی کل سے انڈیا میچ کا کمنٹری کرو گے روحید جہاں بھائی بلکل کوشش کریں گے کوشش کریں گے انڈیا میچ کا کمنٹری کرنے کی چلیے جی دوسی خان نے لکھا لکے کے وینر موسو ابو نے لکھا ہے 182-185 گوڈ ٹوٹل وی ٹی ایکس بھائی نے لکھا ہے چھے اوور کے رن جگہ بندھو جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آج کون ٹروفی لے گا جگہ بھائی آج لگتا ہے کہ نیلے کی ٹیم آج ٹروفی لے جائے گی حالانکہ لائکہ کی ٹیم پورے ٹورنمنٹ کی سب سے شاندار ٹیم رہی ہے لیکن آج لگتا ہے کہ نیلے کی جو ٹیم ہے وہ ٹروفی آپ کو اٹھاتے ہوئے یہاں پر نظر آ جائے گی راحل مونڈل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھائی میں جڑ گیا ہوں راحل بھائی آپ کا سواگت ہے ہاردک آپ کا سواگت ہے چلیے جی یہاں پر دو رن آ چکے ہیں دوسری گین پر ٹیم کا سکور ہے 25 رن ایک وکیٹ کے نقصان پر 3.2 ور کی سماپتی کے بعد چلیے دیکھتے ہیں سندی پوریر تیج گتی سے گیند باجی کرتے ہیں رن اکثر ہم نے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا پٹائے بھی پچھلے کچھ میچوں میں کافی ہوئے لیکن آج پہلا وکیٹ لے چکے ہیں تو آج شیعہ تھوڑا سا بہتر گیند باجی کرتے ہوئے نظر آئیں چلیے بائیں ہاتھ کے بلے باج کے لیے یہ گین تھی اس گین کو ہلکے ہاتھوں سے پوائنٹ کی دشاہ میں کھیلائے ایک رن پرابت کیا اور یہاں پر جی ہاں آور تھوڑ کے چار رن مل جائیں گے آور تھوڑ کا چوکا یہاں پر مل جائے گا بس یہی کچھ باتیں ہیں جو نیل نی رویل کنگز کی ٹیم کو سچ میں نلی ٹیم بنا دیتے ہیں جو بیچ میں بڑھیا کھیل دے کھیل دے اس پرکار کی حرکتیں ہوتی ہیں تو یہاں پر صرف ایک رن ملنے والا تھا لیکن آور تھوڑ کے ایک رکیٹ کے نقصان پر تین دشنبلہ تین آور کی سماپتی کے بعد عبدال بھائی نے لکھا ہے 52 کرو راہول مانڈل نے لکھا بھائی میں جڑ گیا ہوں سنجے دے نے لکھا 170 1 پلس کا سکور ہوگا ویبھاؤ جی نے لکھا ہیلو بھائی لیکوٹوس نے لکھا ہے ہو وین ساگیر خان نے لکھا ہے کون سا جیتے گا آج ایک لاکھ نے لکھا ہے ہو ویل وین بوپین دیون جی ہمارے سا جڑے ہیں آکاش یہ سہا نے لکھا بھائی کتنا بنے گا بھائی بتا دو میں نے 184 ES کیا ہے آکاش یہ سہا بھائی اب جو کر دیا ہے وہ دیکھیں بدلہ نہیں جا سکتا ہے روہی جھا سندیپ ووریر اچھا بولنگ کر رہا ہے راکی گوپتا جی ہمارے ساتھ جڑی ہیں سورب سنگھ نے لکھا ہے سر جی الکے کی بولنگ کیسی ہے سر جی الکے کی بولنگ سب سے شاندل سب سے کمال ہے حالانکہ اندباجی دیپارٹمنٹ نیلہی کا تھوڑا سا کمجھور ہے نیلہی کی ٹیم کا جو بولنگ دیپارٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا یہاں پر آپ کمجھور اس کو کہہ سکتے ہیں بھوپیندر جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہائے سر آمیر ملک جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں دو سو پککا بنے گا کمال ہو چلیے دیکھتے ہیں جی ایک بار پھر سے لائکہ کی ٹیم فیورٹ آ چکی ہے اس مقابلے میں جے سریش کمار ہوں گے سٹرائک پر اور یہاں پر سندی فوریہ روور کی چوتھی گین لے کر چلی ہے اس بار سامنے کھیلا گین باج کی دشاہ میں پیچھے یہاں پر فیلڈر کے پاس موقع تران آؤٹ کر دے کا لیکن یہاں پر سٹم سمیس کی اور ایک رن یہاں پر تیجی کے ساتھ دونوں ہی بلے باجوں نے چھوڑا لیا اس ایک رن کے ساتھ ٹیم کا سکور ہو چکا ہے 31 رن ایک وکیٹ کے نقصان پر 3.4 آؤور کی سماپتے کے بعد سورپ سنگھ جی نے لکھا الکے کی بیٹنگ کیسی ہے اور بولنگ کیسی ہے جی دونوں چیزیں کافی شاندار الائکہ کی بولنگ بھی اور گیند باجی بھی بھوپیندر بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں الکے کے وین وی ٹی ایکس نے لکھا ہے پندرہ فور عبدال بھائی نے لکھا ہے سندیف وریر ٹیم میں نہیں ہے ارے بھائی ساب لولائف جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں عمر علی نے لکھا ہے کون جیتے گا بھائی ساب جیت تو اپنی ٹیم تو نیللہی رویل کنگز کی ٹیم ہے چلیے اس بار یہاں پر سندیف وریر کی یہ گیند سچین بے کا ویکٹ یہاں پر آتے ہوئے اس کو آپ بہت بڑا ویکٹ کہہ سکتے ہیں کافی بڑا میڈ آف کے فیلڈر کے ہاتھوں میں چلیے یہاں پر کم سے کم اچھی بات ہے کیچ پکڑ لیا کیچ یہاں پر پکڑ لیا ہے اور دوسرا جھٹکہ یہاں پر لگتے ہوئے لائکہ کووے کنگز کی ٹیم کو ٹیم کا سکور ہو چکا 31 رن دو ویکٹ کے نقصان پر سچین بھی پچھلے دو میچوں میں 8 دشیہ تک لگاتار جما رہے تھے لیکن اس میچ میں آؤٹ ہوگر واپس پویلین جاتے ہوئے دس گیندوں میں 12 رن بنائے ہیں حالانکہ ابھی سے یہ کہنا کہ لائکہ کی ٹیم مسیبت میں یہ کہنا تھوڑا سا جلد باجی ہو جائے گا لیکن جی ہاں نیلے کی ٹیم کو جو چاہیے تھا وہ ان کو مل چکا ہے شروعاتی دو ویکٹ شروعاتی دو بڑے بلے باج یہاں پر آؤٹ ہو کر واپس پویلین جات چکے اور میرے خیال سے نیلے کی ٹیم کی اس سے بہتر شروعات نہیں ہو سکتی تھی ویو بھائی نے لکھا ہے ہٹاؤ وہاں سے SS کو آؤٹ کرو VTX بھائی جڑے ہیں عبدال نے لکھا موڈریٹر بننے کے لیے کتنا دینا پڑتا ہے عبدال بھائی موڈریٹر بننے کے لیے بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کنفرم کرتے ہیں آپ کو پیوش تھاکور جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کیسے ہو بھائی پیوش بھائی بہت بڑھیا آپ بتائیے گا پرینکہ کماری نے لکھا ہے آؤٹ محمد امام الدین بھائی بھارت بنگڑ ہمارے ساتھ جڑے ہیں پردیب شاکیا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں گووین eggs سنجیر دے ہمارے ساتھ جڑے ہیں عامیر ملک جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں 200 yes کرو چھکے بہت لگنے ہیں لو بھائی نے لکھا ایوشی شرما نے لکھا میں نے 51 ys کیا ہے کیا لگتا ہے آیوشی جی دیکھیں جے سریش کمار جب تک موجود ہے تب تک حارمت مانیے گا چاہے آپ نے پچاس یس کیا چاہے آپ نے پچپن یس کیا ہے چلے جی یہاں پر ایک بار پھر سے نئے بلے باز یہاں پر کریز پر آ چکے ہیں یوں مکھلیش کو بھیجا گیا ہے یوں مکھلیش کو بھیجا گیا ہے بلے باز تو کافی بڑیا ہے لیکن پورے سیزن میں زیادہ بلے بازی کرنے کا موقع ملا نہیں ہے ہمیشہ لاسٹ میں ہی نمبر آتا تھا آج سوڑا سا جلدی آنا پڑا ہے بلے بازی کرنے کے لیے تو پہلی گیند پر کھاتا اپنا کھول لیا اور سندی پوریر نے شاندار آج گیند بازی کیا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کھلاڑی کو فائنل کا ہی انتظار تھا پرنس گھان بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں دو سو بولنے والو یہ دیڑ سو پلس بھی نہیں کرے گی سچین رناؤٹ آئے گا چلیے جی بونگ کنیکشن جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھائی انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز کون سے چینل پر دیکھوں بونگ کنیکشن بھائی انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز سٹار سپورٹس پر آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے جی پرنس کھان جی جڑے ہیں لولائف نے لکھا رنڈیر بھائی چلیے جی سوال اپنے بھیجتے رہیے گا باقی بتائیے گا کس ٹیم کو آج سپورٹ کر رہے ہیں سودھر دویا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کاکا جی نمستے سودھر بھائی نمشکار بھائی کیسے ہیں سوشیل کمار جی نے لکھا بھائی ایکیون نوٹ ہے کیا کرے سوشیل بھائی بس نوٹ ہے تو اب اپنا مجھے لیجئے گا مجھے لیجئے گا ایکیون میرے خیال سے آپ کا جو ایکیون نوٹ ہے وہ صحیح آپ نے کر دیا ہے مہندر پٹیل نے لکھا ووریر کا ٹونٹی ٹیم میں کیپٹن بنایا ہے چلے جی بہت بڑھیا بہت بڑھیا نواز گیمنگ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں عبدالبھائی پرتیق سومن نے لکھا ہے ٹوک کیسے ہو آپ لوگ پرتیق سومن بھائی جی ہم لوگ بلکل بڑھیا ہیں باقی آپ بتائیے گا جی ہاں پانچ اوور کی شروعات ہو سکھی ہے ایس موہن پرشاہت ایک بار پھر سے یہاں پر آ چکیں گے اندبا جی کرنے کے لیے اچھی شروعات یہاں پر ہوتے ہوئے نیللہی رویل کنگز کی اب لائکا کووے کنگز کی ٹیم کے لیے سب سے مہتوپون جو کھلاڑیا وہ ہے جے سوریش کمار اگر جے سوریش کمار کے بلے سے یہاں پر ستہ سر اسی رن کی پاری آ جاتی ہے تو یہ ٹیم ایک بہتر سکور تک مہنچے گی اگر جے سوریش کمار بھی آؤٹ ہو کر نکل لیتے ہیں تو پھر ڈیڑھ سو والی جو بات ہے وہ بلکل یہاں پر سچ ہوتے ہوئے آپ کو دکھ جائے گی چلی ہاں اس مہن پرشاد ایک بار پھر سے تیار ہیں اور کی تیسری گین لے کر جی ہاں اس بار اس گین کو ہل کے ہاتھوں سے اپنے پاس کھیل کر ایک رن کے لیے دوڑے رن آؤٹ کا یہاں پر موکہ تھا جی ہاں یہاں پر رن آؤٹ کے لیے اپیل کیے اپیل یہاں پر کیے لیکن میرے خیال سے بلے بات سرکشت اپنی کریز کے اندر یہاں پر پہنچ چکے وینو دھاکڑ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آدھے شکلہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کون جیتے گا راکی گوبتہ آج بھی جیتے گا چلے جی آج نیلے کا یہاں پر چانس رہے گا جی ہاں کافی قریبی معاملہ یہاں پر ہو سکتا تھا لیکن جی ہاں بلے بات سرکشت اپنی کریز میں جاتے ہوئے شارک کیوں نہیں عبدالبھائی شارک کھانائے گا پندرہ اوور کے بعد والا کھلاڑی ہے آخری کے پانچ اوور میں مارنے میں مجھ آتا ہے تو ابھی تھوڑا سا مخلیش جیسے کھلاڑیوں کو جن کو پورے سیزن میں موقع نہیں ملائے بلے باجی کرنے کا ان کو موقع تھوڑا ملنے دیجئے گا آمیر چوہان جی نے لکھا 156 بنے گا لاؤ پاکستان نے لکھا ہے بیٹنگ ون کرے گا بھائی آدھے شکلہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں میرا لکھا دے پا رہے ہیں بلکل بھائی آپ کا لکھا بلکل دیکھ پا رہے ہیں چلے جی سوریش کمار آف سٹم کے باہر یہ گین تی پوائنٹ کے لشہ میں کھیلا دی پوائنٹ پر کوئی فیلڈر موجود ہے نہیں چوکا یہاں سے پرابت کرتے ہوئے جی سوریش کمار چلے جی سوریش کمار جی ہاں بتا دیا سب سے بڑھیا کھلاڑی بھی ہے اور سب سے خطرناک کھلاڑی بھی بن سکتے ہیں دو وکیٹ جانے کے بعد بھی اس ٹیم کو واپس گیم میں اگر کوئی خلاڑی لے کر آ سکتا ہے تو نام ہے جی سوریش کمار چلے ٹیم کا سکور ہوتے ہوئے سیتیس رن دو وکیٹ کے نقصان پر چار دشملو پانچ آور کی سماپتی کے بعد جو لائکہ کی ٹیم کے سپورٹر ہیں وہ بس امید کرے کہ جی سوریش کمار کا وکیٹ یہاں سے نہ جائے اور جو نیلے کی ٹیم کے سپورٹر ہیں وہ یہاں سے جل سے جلد بھائی پرارتنا کرے کہ جلد سے جلد جی سوریش کمار کا وکیٹ آ جائے چلے جی پانچ آور سماپ تو چکے آخری گین ڈوٹ گیند آتے ہوئے ٹیم کا سکور ہے سیتیس رن دو وکیٹ کے نقصان پر پانچ آور کی سماپتی کے بعد یوں مکھلیش ابھی آئے ہیں پانچ گیندوں میں دو رن بنا کر کھیلتے ہوئے وہیں دوسری طرف جی سوریش کمار اپنے ہی انداج میں آٹھ گیندوں میں سولہ رن بنا کر بلے باجی کرتے ہوئے چلے دیکھتے ہیں یہاں پر پرنس کان جی جڑے ہیں جیشوی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جیرام مہاتو بھائی میرے نام ہے ششانک تیاغی رندھیر پانچ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سمیت بھائی نے لکھا ہے میں نے کیا ونو کیا ہے کیا ہوگا بھائی ارے بھائی انام سے بیٹھے رہیے گا سمیت بھائی آپ جی چکے ہیں اس مقابلے کے اندر چلے پکزری بھائی نے لکھا ہے آج زیادہ بڑا نہیں کھیل رہا آج only 50 کے کھیل رہا ہوں ارے پکزری بھائی اچھا مجھا کر لیتے ہو بھائی نے لکھا گیا زیادہ بڑا نہیں کھیلتا ہوں آج پچاس ہزار کھی کھیل لیتا ہوں چلے جی کونگری اچولیشن لو بھائی پوچھ رہے ہیں رندھیر بھرو تم کس کے ساتھ ہو خان جیشان نے لکھا ووریر نے آج لگا دی بلکل بھائی آج تو سب سے شاندار گیندواجی کر کے دکھائی اسٹیٹس ویڈیوز نے کہا بھائی میں نے میچ دیکھنا بند کر دیا تھا مجھے لگا سوریش کمار آؤٹ ہو گیا بٹ ابھی ٹیم دیکھی آؤٹ نہیں ہوا ہے اسٹیٹس بھائی ابھی جندہ ہے سوریش کمار اگر جندہ ہے تو یہاں سے لائکہ کوئی کنگز کی جو ٹیم ہے وہ بھی جندہ ہے تو بس باقی depend کرتا ہے جی سوریش کمار کے اوپر کس طرح کی آج بلے باز ہی کرتے ہیں ٹیم کو آج مشکل میں فسی ہے مشکل سے نکالنے کا جو آج پوری جمعیداری ہے وہ جی سوریش کمار کے اوپر ہی رہے گی چلے سندی فوریار ایک بار پھر سے آ چکے ہیں تیسری اوور کی یہاں پر پہلی گیند پہلی گیند پر سنگل آ چکا ہے اور دوسری گیند یہاں پر وائیڈ آتے ہوئے لیکسرم کے بہار یہ گیند تھی کنیڈین ٹرکی نے لکھا ہے دس اوور بتائیے گا کنیڈین بھائی بلکل دس اوور میں میرے خیال سے ویکیٹ یہاں پر آپ کو ایک اور دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے چانسز یہاں پر پورے پورے ہیں دینیش گوتم کون جیتے گا دینیش بھائی نیلے کے چانسز ہیں یہاں پر لیکن دونوں ٹیمیں مجبورت ہے گیند آخری اوور تک آخری گیند تک یہاں پر ڈیفینیٹلی جانے والا ہے راکی گپتا جی نے لکھا ہے لائکہ سدھیر لویا نے لکھا بڑھیا آپ کیسے ہو سدھیر بھائی بہت بڑھیا ہوں سٹیٹس ویڈیو لکھا ہے آپ پھر سے دیکھ رہا ہوں چلیے سٹیٹس ویڈیوز بھائی جے سوریش کمار نے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کی آتما کو جھک جور دیا ہے کہ دوبارہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آپ کو واپس بھلا ہی لیا ہے چلیے کوئی نہیں جی یہاں پر حالاکہ اب بلے باجی پر موجود ہے جے سوریش کمار آف سم کے باہر گین تھی کافی کمال گین تھی جے سوریش کمار پوری طرح سے حیران پریشان اس گیند پر اور لگ بگ لگ بگ اپنا وکیٹ دے ہی دیا تھا کمال کی یہاں پر گیند باجی ہوتے ہوئے کافی قریب سے گین نکلی تھی اور پیچھے وکیٹ کیپر نے بھی کافی کوئی گلتی کی نہیں سٹیٹس ویڈیو میرا کیپٹن سوریش کمار ہے عبدال بھائی نے لکھا ہے میرا پورا نام لیا کرو بلکل نہیں عبدال بھائی آپ کو بولا در نام آپ بدلیے گا بلکل آپ کا پورا نام لوں گا آرون کمار نے لکھا ہے ویس انڈیز کا وکیٹ لو یار بیس نوٹ ہے چار سو پچاس کا برو اچھا جی love life بھائی نے لکھا ہے موبین خان نے لکھا ہے love you بھائی روحید شرما نے لکھا ہے روحید جھا نے لکھا ہے میرا بھی سوریش کپٹن ہے وائس کپٹن ہے شارو کھان چلے جی بہت بڑھیا باقی سب کا کپٹن جے سوریش کمار ہی ہے تو جی یا جی تیش کو کس نے لیا ہے بھائی جی یا جی تیش کو کس نے نہیں لیا گیا کپٹان یا وائس کپٹن کے طور پر موبین خان نے لکھا ہے good commentary بھائی بہت بہت آپ کا دھنیواد رندھیر پانڈے love life death moderator بننے کے لیے congratulations چندن کمار جی نے لکھا ہے جے سوریش کو آؤٹ کرو Canadian ڈھرکی نے لکھا ہے چلے سندی پوریر کے اوور کی تین گیندے ہو چکی ہیں چوتھی گین کرنے کے لیے تیار ہیں سامنے بلے باج موجود ہے دائیں ہاتھ کے یوں مکھیلیش زیادہ بلے باجی ملی نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ سنداج میں بلے باجی کرتے ہیں چلے سندی پوریر ایک بار پھر سے یوں مکھیلیش کے لیے آف سٹم کے باہر گین تھی پوائنٹ کی دشاہ میں کھیلا شاندار فیلڈنگ یہاں پر ایک رن صرف ماتر یہاں پر پراپت ہو جائے گا چلے ٹیم کا سکور اکتالیس رن دو وکیٹ کے نقصان پر پانچ دشاملو چار اوور کی سماپتی کے بعد عبدال بھائی نے لکھا امیہ بھائی لے گا وکیٹ راکھی گپتہ نے لکھا ہے انار کی امیت ہالڈر نے لکھا ہائے ہیلو امیت بھائی کیسے ہیں یہ ششوی بھائی جڑے ہیں ایٹس رمکسز فن نے لکھا ہے اوور پر کتنا ایٹس رمکسز بھائی چھو اوور پر دیکھ لیجئے گا پچاس سے تو کم ہی رہے گا باقی لگ بگ لگ بگ یہاں سے میرے خیال سے شاید نو ہی ہوا ہے پہلا سیشن نوویتہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں انار کی انار کی سمیت بھائی نے لکھا اکی آوان نو کیا ہے بھائی میں جیت گیا دیکھنا میں بلکل سمیت بھائی آپ جیت چکے ہیں اگر آپ چکے ہیں سمیت بھائی تو پارٹی یہاں پر ہو جائے چلیے جی رنڈھیر بھائی نے لے کہ یاسر مجھ سے بنا بات کے ٹائم آؤٹ دے دیا چلیے اس بار بڑا شوٹ لگانے کا پریاس کیا تھا گین بل لے کا بہاری کنارہ لے کر جاتے ہوئے تھرڈ مین سیما ریکہ کے بہار کسمت سے ملا یہ چوکا یہاں پر جے سوریش کمار کو دو جی اکثر کہا جاتا ہے کی قسمت بھی بہاری کساتھ دیتی ہے اور یہاں پر جے سوریش کمار چاہے کچھ بھی ہو جائے بہاری کس پر لگاتار یہاں پر رن بناتے ہوئے تو جی یہاں ٹیم کا سکور پہنچ چکا ہے 45 رن پر دو وکیٹ کے نقصان پر 5.5 اوور کی سما آپ تکے بعد چلیے جی رنڈھیر بھائی نے لکھا ویلکم لاؤ بھائی وائی پرو نے لکھا بھائی ابھی کس پر لگاؤ آپ بتائیے گا بھائی اپنی ٹیم نیللہی کی ٹیم ہے اپنی ٹیم نیللہی کی ہے وینود نے لکھا سر ٹیسٹ میچ پر کمنٹری کون کر رہا ہے وینود دھاکڑ بھائی ٹیسٹ میچ پر کمنٹری دیوکر بھائی کر رہے ہیں یہاں پر میں جڑا ہوں آپ کے ساتھ ششانگ تیاغی میرا نام ہے آر کے بھائی نے لکھا 180 بنے گا چلیے جی دیکھتے ہیں یہاں پر کس سے ترہے سے یہاں پر ہوتی ہے ٹیم کا سکور ہے 45 رن 46 رن ہو چکا ہے دو وکیٹ کے نقصان پر چلیے 6 اوبر سماپت ہوتے ہوئے پاور پلے یہاں پر سماپت ہو چکا ہے اب یہاں سے فیلڈ کھل جائے گی رن بنانا چوکے لگانا اتنا آسان ہوگا نہیں سپن گیندباجی آپ کو دکھائی دے گی دونوں اینڈ سے اس سمیں اب دیکھتے ہیں لائکہ کوئی کنگز کی ٹیم سپنرز کے خلاف کیسے طرح کا ریسپونس دیتی ہے حالانکہ آج سندیف ووریر نے کمال کی یہاں پر گیندباجی کر کے دکھائی ہے آر کے بھائی نے لکھے ایک سوستی بنے گا عبدال بھائی نے لکھے ٹائم آؤٹ کیوں دیتے ہو بھائی ٹائم آؤٹ اس لیے دیا جاتا ہے اگر آپ بار بار ایک ہی میسیج کرتے ہو بار بار ایک ہی میسیج لگاتا ریپیٹ موڈ پر کرتے ہو تو تب ہیار ٹائم آؤٹ دیا جاتا ہے لاؤ پاکستان نے لکھا الکے کی بولنگ بھی اچھی ہے بھائی الکے کی بولنگ بھائی بہت اچھی ہے الکے کی ہی بولنگ اچھی ہے نیلے کی تو بولنگ اچھی نہیں ہے سندیف ووریر تو آج پتا نہیں کہاں سے بھائی سومڑی میں سے نکل کے دو وکیٹ لے گیا ورنہ اب تک تو تین آور میں کم سے کم سندیف ووریر کے 35 رن اب تک تو کھا کے بیٹھتا 30-35 رن تو پرینگا کماری نے لکھا چھے اوور میں انچس ہوگا روحید جھا نے لکھا بھائی ہم کسی کے بھی سپورٹر نہیں ہیں خود کہوں چلیے روحید جھا بھائی یہ تو بڑی شاندار بات ہیں آپ کسی کے بھی سپورٹر نہیں ہیں آپ خود کے ہی سپورٹر ہیں باقی اس سے فائدہ کیا ہوگا روحید بھائی وکیٹ کسے مل آنیل گپتہ نے لکھا بھائی دو وکیٹ گرے ہیں دونوں کے دونوں وکیٹ آر سندیف ووریر کی جھولی میں یہاں پر گئے ہیں پکزری بھائی نے لکھا دو وکیٹ چاہیے بک سیٹ کے لیے چلیے جیے سوال کافی جاتا ہے اگر سوال کسی بھائی کا رہ جائے تو دوبارہ بھیجنے آرام سے بھیج دیجئے گا دوبارہ کوپی پیسٹ کر کے چلیے اس بار آرام کے باہر گیند تھی گیند کو یہاں پر کھیلا ہے کور کی دشاں میں شاندار چوک اپرات کرتے ہوئے پہلی گیند پر جے سوریش کمار کا جو بلے باجی کا انداز ہے وہ دیکھیں ہمیں بھی کافی پسند ہے اور اس لیے وہ اس سے ٹیم کے سب سے خطرناک بلے باج بھی بنتے ہیں ٹیم کا سکور ہے پچاس رن دو وکیٹ کے نقصان پر دو وکیٹ گرنے کے بعد ہر ٹیم تھوڑا سا بیک فٹ پر جاتی ہے تھوڑا سا رکھ کر کھیلتی ہے وکیٹ سے بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہاں پر جے سوریش کمار کا بلے باجی کا انداز دیکھیں گا وہی دوستوں کے سٹرائک ریٹ سے یہاں پر بلے باجی کرتے ہوئے چلیے ایک بار پھر سے یہاں پر گیند کو کھیلا ہے یہاں پر واپس کور کی دشاں میں لیکن اس بار شوٹ کافی فائن تھا سیدھا فیلڈر کے پاس جاتا ہوا کوئی رن نہیں ڈوٹ گیند یہاں پر آتے ہوئے ٹیم کا سکور پچاس رن پچاس رن لائکہ کے پورے ہو چکے ہیں ساتھ وے اوور کی دوسری گیند پر چلیے انیس حریش ایک بار پھر سے پہلے اوور میں کافی مار پڑی تھی جی ہاں ایک بار پھر سے یہاں پر آتے ہوئے انیس حریش سامنے ہوں گے موقع بن سکتا تھا لیکن دو رن یہاں سے پورے کرتے ہوئے ٹیم کا سکور باون رن دو وکٹ کے نقصان پر چھے دشم لاؤ تین اوور کی سامن آپ تکے بعد نوبیتا جی نے لکھا انار کے انار سیمارو نے لکھا انار کے وین چندن کھمار جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ٹیڈی ایس گیمنگ بھائی جڑے ہیں بھائی آپ کس کو جتا رہے ہو ٹیڈی ایس بھائی نیل لہی کو نیل لہی کو آج جتا رہے ہیں حالانکہ کافی مشکل فیصلہ ہے نیل لہی کی ٹیم کا سپورٹ کرنا اس مقابلے میں لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ نیل لہی کی ٹیم اس مقابلے میں کچھ کر کے دکھائے گی نام روشن کرے گی نیل لہی کی ٹیم اس مقابلے میں نوبیتا جی نے لکھا ہے انار کے روپن دیبنات نے لکھا ہے آؤٹ جی ساگ نے لکھا ہے بھائی الکے کے وین ہوگا دلیپ کمار نے لکھا ہے جے شری رام یششوی حرشد نے لکھا ہے اکتر وی اوور میں جے سوریش آؤٹ ہوگا چلے دیکھتے ہیں جی مونو کمار جی نے لکھا میرا نام لو بھائی بلکل آپ کا نام لے دیا ہے دھارمک سورتیاں نے لکھا ہے لوس سٹوک مارکٹ کنگ نے لکھا ہے میرا ہے جی اجی تیش چلے جی بہت بڑی ہے جی اجی تیش حالا کی بہت کمال کے پلین ہے جے سوریش کمار لیکن جب جی اجی تیش کی بلے باجی دیکھتے ہیں تو بھائی سب کی بلے باجی بھول جاتے ہیں چلیے یہاں پر گین جاتے ہوئے میڈون کی دشاں میں شورٹ کو کھیلا ہے اور ایک رن یہاں پر آسانی کے ساتھ پرابت کرتے ہوئے اس ور میں اب تک آ چکے ہیں آٹھ رن لائکہ کا سکور ہو چکا ہے چوون رن دو وکٹ کے نقصان پر حالا کی یہاں پر اگر نیلی رویل کنگز کی ٹیم کو پریشر بنائے رکھنا ہے تو لگاتار بنائے رکھنا ہوگا دو وکٹ لے کر پریشر لوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ لائکہ کی ٹیم یہاں سے بھی ریکور کرنا جانتی ہے تو لگاتار دونوں اینڈ سے یہاں پر پریشر بنا ہونا چاہیے رنوں کو روکنا ہوگا فیلڈنگ یہاں پر اچھی کرنی ہوگی چلیے جی یہاں پر آخری گین پر ایک سنگل آتے ہوئے ٹیم کا سکور پچپن رن دو وکٹ کے نقصان پر ساتھ آور کی سم آفتے کے بعد کپتان شارو خان بیٹھے ہیں پیڑ پہن کے پیڑ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں شاید یہاں سے اگر کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو پھر اگلے بلے باز آپ کو شارو خان ہی دکھائی دیں گے یہ کہ مائی ٹائم نے لکھا واریر کیپٹن ہے روحید شرما جی نے لکھا ہے آؤٹ مونو کمار میرا وائس کیپٹن ہے جے سوریش پرتیق بھائی نے لکھا بھائی سکور کتنا بنے گا سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا بھائی ایک سکس مارو گوپال کشبہ نے لکھا انار کے بھی ان ہوگی ایک لاکھ لگایا ہوں ارے اتنا مت لگائیے گوپال بھائی مارکٹ کا آپ بھاری کر دیں گے ایک ایک لاکھ دس دس لاکھ مت لگائیے گا نلے کے اوپر کم کم ریٹ لگائیے گا کم کم اماؤنٹ لگائیے گا آپ تو مارکٹ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری کر دیں گے چندن کمار جے سوریش کمار کو آؤٹ کرو انکیت نے لکھا ہے ران ایک 168 فائنل سکور ہوگا سورب سنگھ نے لکھا الکے کے پاس بیٹنگ اور ہے کیا رہے سورب بھائی بہت ہے بہت بیٹنگ ہے بیٹنگ کے بارے میں بلکل آپ گھبرائیے گا بلے باجی دونوں ٹیم کے پاس کافی سٹرونگ ہے نیچے بھی کافی بلے باج آتے ہیں فینیشر دونوں ٹیموں کے پاس بھر بھر کی ہیں حالانکہ یہاں پر آج پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ الکے کے وہ تھوڑا سا چوکانے والا تھا لیکن چلیے بڑی ٹیم ہے مجبور ٹیم ہے جو جائے وہ کر سکتی ہے انکیت ساہی نے لکھا ہے محبوب فائنل میں اتنا رن کب بنے ہیں بے چلیے جی ٹیم کا سکور ہے چھپن رن آٹو آور شروع ہو چکا ایس مہن پرشاہت ایک بار پھر سے آ چکے ہیں ایس مہن پرشاہت کی آور کی یہاں پر دوسری گین اس بار تھوڑا سا فولر لیند کی گین تھی فلک کر دیا سکوئر لیک کی دشاہ میں ایک رن یہاں سے پرابت ہو جائے گا اس ایک رن کے ساتھ ٹیم کا سکور پہنچتے ہوئے 57 رن دو وکٹ کے نقصان پر 7.2 اوور کی سماپتے کے بعد جی سوریش کمار سٹرائک پر موجود ہے 18 گیندوں میں 31 رن کیا ایک بڑا شوٹ آنے والا ہے یا ایک بڑا شوٹی سوور میں آنے والا ہے چلیے اس بار دھیان سے آسانی کے ساتھ بیٹ اور پیڑے ایک سید میں کرتے ہوئے صرف ایک سنگل کے لیے اس شوٹ کو کھیلہ ہے اور سٹرائک آ چکے یوں مکھلیش کے پاس یوں مکھلیش حالانکہ آپ نے ان کی پاریوں کے بارے میں زیادہ سنا نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ بلے باجی آئی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو بلے باج ہے کافی بڑھیا ہے ٹیم کا سکور 58 رن دو وکٹ کے نقصان پر سمیر پاشا جی نے لکھا انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز دکھائے گی یہ سٹوک مارکٹ بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں گوپال کشوہ جی نے لکھا nr kevin love life death بھائی نے لکھا please like subscribe and share یہ کام تو سب سے پہلے آپ کو کرنا like کر دیجئے گا سٹریم کو سبھی لوگ جو بھی جھوڑے ہوئے ہیں زیادہ کچھ آپ سے ارمانگتے نہیں ہے صرف سٹریم کو like کر دیجئے گا وہ ہی کافی ہے نباس بھائی نے لکھا hello friends پکزری بھائی نے لکھا میرا ٹیم پیلا پجاما ہے اچھا بھائی کی ٹیم پیلا پجاما ہے چلیے یہ بہت بڑھیا دومین کلیچر آپ نے کیا ہے اپنی ٹیم کا چلیے اس بار پوئنٹ کی دیشہ میں شوٹ کو کھیلائے ایک رن یہاں سے بھی پرابت ہو جائے گا تیجی کے ساتھ ٹیم کا سکور ہے ساٹھ رن دو وکیٹ کے نقصان پر سات دشم لو پانچ اوور یہاں پر ہو چکے ہیں آکاش بھائی نے لکھا کون کمنٹری کر رہا کرتا ہے پتا ہی نہیں چلتا ہے آکاش کمار رہے بھائی پتا نہیں چلتا چلیے کوئی بات نہیں جو بھی ہے لیکن کمنٹری آپ کو اچھی ملتی ہے چاہے کوئی بھی کمنٹری کرے اس سے کیا فرق پڑتا بتائیے گا رونی چودری جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں الکے کے ون ہو چکا ہے بھائی سا بہت بڑھیا مقابلہ بھی شروع ہوا ہے اور بھائی نے شروع کے پانچ اوور میں الکے کے ونر ڈیکلیئر کر دیا تو کیا کریں پھر میچ بند کروا دیں رونی بھائی میچ بند کروا دیں ٹروفی پکڑا دیں یہاں پر الکے کے ٹیم کو ایسے نہیں ہوتا ہے دنیا اتنی معصوم ہے نہیں رونی بھائی جتنا آپ سمجھتے ہو تو اتنی آسانی سے ٹیم ہے یہاں پر نہیں جیتتی ہے یاسر بھائی نے لکھا بار بار ایک میسیج کروگے تو ٹام آؤ ٹائم آؤٹ دوں گا اگکت سہا نے لکھا most corrupt league is دیکھیں گے آپ بھی ٹی وی پر دیکھ لینا یار امن کمار نے لکھا سوریش کمار سو لگائے گا ایزوین نے لکھا ہی ارون we are friends all is well hello sir you are signed very nice all is well بھائی آپ کا بہت بہت دھنیواد پرتیق سومن جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں session bet والا پیسہ کتنا دیر میں آتا ہے session bet والا پیسہ بھائی آ جاتا ہے 5-10 minute لگتی ہیں settle ہونے میں بیٹ بھائی ہر کسی کے پاس ایک talent ہوتا ہے ہم بھائی اس میں گس گئے تو یہ ہے جگہ بندھوں نے لکھا جی اے جی تیش میرا captain ہے اور کارتک میرا وائس captain چلیے بہت شادر بھائی کسی بھائی کا message اگر رہ جائے تو بھائی message کو دوبارہ بھیج دیئے گا کیونکہ سوال کافی زیادہ آ رہے ہیں لینے کی بھی سبھی message کوشش کر رہا ہوں لیکن ایک آدھا رہے سکتا ہے چلیے جی یہاں پر over شروع ہو چکا ہے نوہ نوہ over یہاں پر شروع ہو چکا ہے نیس حریش ایک بار پھر سے آ چکے ہیں اور پہلی گین پر آتے ہوئے یہاں پر سنگل strike آ چکے یوں مخیلیش کے پاس ٹیم کا score ایک سرٹ رن دو وکیٹ کے نقصان پر پچھلے دو ور سے رنوں کی رفتار پر تھوڑا سا لگام لگائی جرور ہے نیلے رویل کنگز کے گیند باجوں نے لیکن جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب تک جے سریش کمار یہ کریز پر موجود ہے یہ تفان سے پہلے آنے والی شانتی کا یہاں پر سنگیت ہے تو جے سریش کمار کبھی بھی کبھی بھی اپنا روپ بدل سکتے ہیں کبھی بھی ایک over میں 20-25 رن مار سکتے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پر سترک رہنا ہوگا گیند باجوں کو چلیے انیس حریش ایک بار پھر سے انیس حریش کو ایک بار پھر سے یہ گیند پوائنٹ کی دشا میں شورٹ کو کھیلا یہاں پر شاندار فیلڈنگ گیند کو پکڑ لیا کوئی رن نہیں ڈاٹ گیند یہاں پر آتے ہوئے ٹیم کا سکور 62 رن دو وکیٹ کے نقصان پر 8.3 اوور کی سماپتی کے بعد آر کے بھائی نے لکھا ہے آشون کیوں نہیں کھیل رہے سر محمد سوہیل رانا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں چلیے ایک بار پھر سے گیند ہلکا سوفٹم کے بار اٹھا کر کھیلا ہے کور کے اوپر سے چھے رن جی ہاں اسی طاقت کے بارے میں اسی شمتہ کے بارے میں یہاں پر بات کر رہے تھے جی سوریش کمار کے پاس پاور نہیں سوپر پاور ہے بڑے شورٹس لگانے کی ٹیم کا سکور ہو چکا ہے 68 رن دو وکیٹ کے نقصان پر 8.4 اوور کی سماپتی کے بعد کمارٹر بھائی نے لکھا کھیلا ہو بے پہلا ہو بے جی بلکل شرمیلا دیوی نے لکھا بھائی کمنٹری اچھی ہے جی بھائی آپ کا دھنیواد امن کمار گوتم نے لکھا بھائی میرا نام لو جی بلکل بھائی لے دیا ہے روہد جھا نے لکھا آسٹریلیا اور انگلینڈ کے میچ میں ششانگ بھائی کمنٹری کر رہے ہیں کیا روہد جھا بھائی ششانگ بھائی میں ہوں بھائی روہد بھائی ششانگ بھائی میں ہوں آپ کا آسٹریلیا اور انگلینڈ کے میچ کی کمنٹری دیوا کر بھائی کر رہا ہے سچین چہار نے لکھا ہے کس پہ پیسہ لگائیں سلانت بھائی نے لکھا ہے شارو خان اور سلمان خان آج نہیں چلیں گے بلکل بھائی آج خانس آج نہیں چلیں گے اس کا مطلب کہنا ہے شارو خان یار دیکھو بلے باجی میں چلے چاہے نہ چلے لیکن گیندباجی میں پکا چلے گا یہ بات میں آپ کو لکھے دے سکتا ہوں گیندباجی میں ایک یا دو وکیٹ کہیں نہیں گئے شارو خان کے چلے جی یہاں پر ایک رن پورا کیا جرور تھا پیل کیا یہاں پر کریں گے جی نہیں بلے بات سرکشت اپنی کریز میں پہنچ چکے ہیں نوور سماپ ٹیم کا سکور 69 رن دو وکیٹ کے نقصان پر یوں مکھلیش ابھی بھی سٹرگل کرتے ہوئے سنگرش کرتے ہوئے بارہ گیندوں میں آٹھ رن وہیں جے سوریش کمار بہت جلدی اپنے اردشے تک کے کری پچیس گیندوں میں ایک تالیس رن پر پہنچ چکے ہیں آرفینو بھائی نے لکھا مکھلیش ٹیسٹ کھیل رہا ہے کیا آرفینو بھائی مکھلیش کھیل رہا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ اب تک زیادہ بلے بادی کا موقع ملا نہیں ہے سمیر پاشا نے لکھا مکھلیش کو آؤٹ کریں سمیر بھائی کیسا رہے گا جے سوریش کمار کو اگر آؤٹ کر دیا جائے تو پارٹیل بھائی نے لکھا سونوی آدھو لاسٹ آور ڈالے گا کیا جی بلکل بھائی سونوی آدھو لاسٹ آور آپ کو ڈالتے ہوئے نظر آئے گا آمیر ملک نے لکھا دو سو بنے گا ششی سومن پٹیل نے لکھا وینر نرک ہے لو بھائی نے لکھا لو بھائی نے لکھے کے ساتھ آمیر ملک نے لکھا ہے آئے گا سوال تھوڑے سے ریفریش کرتے ہیں کافی پرانے سوال میں دیکھ رہا ہوں میرے خیال سے کافی پرانے سوال دیکھ رہا ہوں پانچ منٹ پرانے سوال میرے پاس اس سماعہ آ رکھے ہیں مہازیر عالم نے لکھا سریک لڑکی پاکستان سے آگئی ہے پیار میں سیما نیم ہے چار بچے کی ماں ہے سریک لڑکی پاکستان سے آگئی ہے تو بھائی کیا کریں پھر بتائیے گا سیما اگر پاکستان سے آگئی ہے تو آکاش کمار نے لکھا ہے دونوں لوگ کا آواز سیم ہے آکاش بھائی چلیے جی بہت بڑھیا ہندی کرکٹ کمینٹری لکھا ہے سائس دورشن آج بھی نہیں کھیلا لائیو کرکٹ سپیڈ نے لکھا ہے don't worry LKKK win today ہندی کرکٹ کمینٹری سپیم کو بلوک کرو آرفین بھائی نے لکھا ہے مکھلیش کو بولو شوٹ کھیلنے کے لیے ٹیسٹ میں چلیے جی آپ کا سندیش پہنچوا دیتے ہیں مکھلیش تک جی آپ بیک پوٹ پر جاتے ہوئے اس گینڈ کو ہلکے ہاتھوں سے میڈون کی دشاں میں پنچ کیا تھا ایک رن یہاں سے بھی پرابت ہو دے گا چلیے دس آور شروع ہو چکا ہے پوئی مو جی یہاں پر آ چکے ہیں ایم پوئی مو جی شاندار گینڈ باز بڑھیا گینڈ باز مانے جاتے ہیں وکیٹس لیے ہیں اس کھلاری نے نل لگی ٹیم کے لیے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر آج فائنل مقابلے میں کیسا پردرشن یہاں پر رہتا ہے ٹیم کا سکور ہے ستر رن دو وکیٹ کے نقصان پر پوئی مو جی ایک بار پھر سے حالانکہ آخری میں میرے خیال سے آخری کے جو تین چار آور ہے وہ آپ کو ایم پوئی مو جی اور رام سنگھ سو نو یاد ہوئے آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ڈیتھ آورز بھی عبدال بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں عبدال بھائی نے کیا لکھا ہے عبدال بھائی کا سوال ایک بار جلدی سے پڑھ لیتے ہیں ٹماتر ارے نہیں پڑھ سکتے عبدال بھائی کے سوال تو ایسے ہیں کہ سو میں سے صرف دو ہی میسیج پڑھنے والے ہوتے ہیں درشن تھاک رہے ہیں لیکن آج کون جیتے گا بھائی درشن بھائی آج نیل لہی کے ساتھ رہیں گے حالانکہ جو چوئیس تھی وہ ہمارے لئے کافی رسک ہی تھی لیکن چلیے رسک لے لیا ہے رسک آج یہاں پر لے لیا ہے جیہاں ٹیم کا سکور ہے ایک اتر رن دو وکیٹ کے نقصان پر نو دو شملہ دو ور میں ایم پوئی مو جی یہاں پر آج کنے دیکھتے ہیں وکیٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں چلیے جے سوریش کمار ہوں گے سٹرائک پر ایم پوئی مو جی دائیں ہاتھ کے بلے بعد جے سوریش کمار کے لیے اس بار گوڈ لیند پر گین تھی قدموں کا استعمال اٹھا کر کھیل ہے کور کے اوپر سے چھے رن جیہاں سیما ریکھا کی باؤنڈری کی سب سے بڑی سیما کو یہاں پر پار کرتے ہوئے جے سوریش کمار اڈتالیس رن پر پہنچتے ہوئے آپ کسی کو بھی آؤٹ کیجئے گا جب تک آپ جے سوریش کمار کو آؤٹ نہیں کریں گے لائکہ کی ٹیم کا جو سکور ہے وہ اسی پرکار سے اسی پرکار سے یہاں پر بڑھتا رہے گا 79 میٹر کا چھککا یہاں پر آتے ہوئے حالانکہ باؤنڈری چھوٹی ہیں یہ ہم سبھی بات مانتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں ٹیلنٹ تو ہے ٹیلنٹ تو یہاں پر ہے اس کھلاڑی کے پاس سجیل بھائی نے لکھا ہے یہ اوبر میں رن آئے گا آرفین بھائی ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں لگاتار چلیے جیسر کون جیتے گا آج کا میچ کلیش کلیش اوفیشل نے لکھا ہے ٹیم کا سکور ہو چکا 89 دن دو وکیٹ کے نقصان پر بھائی بول دیا ہے مکلیش کو بھائی آرفین بھائی بول دیا ہے روحی جھا نے لکھا برو آپ دونوں کا آواز سیم ہیں روحی جھا بھائی چلیے جی بہت بڑی اچھی بات ہے آپ کو اچھی کمنٹری سننے کے لیے مل جائے کیا فرق پڑتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آگے سے گیم ہی کھیلنا پڑے گا کمنٹری شروع کرتے ہوئے کہ بتائیے پہچانیے کہ کس کی آواز ہے پہچانیے گا سوال ہے دس کروڑ کا ڈی بی جی کریٹر نے لکھا ہے میرا میسیج تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ڈی بی بھائی سب کے پڑھ رہا ہوں بہت سارے میسیج ہے دیکھیں ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں بتا بھی رہا ہوں کہ یار اگر کسی کا میسیج رہ جائے تو یار بلکل ڈیفنیٹلی آپ دوبارہ بھیج دیجئے گا چلے جے سوریش کمار کا ارشے تک پورا ہو چکا ہے درشکوں کا ابھیوادن یہاں پر سویکار کرتے ہوئے اس فائنل مقابلے میں کیا ہیرو بن سکتے ہیں جی بلکل اب تک ہیرو والی پاری تو آئی ہے بننے کا بھی یہاں پر پورا پورا موقع ہے شاروک کھان کس کے پاس ہے سر کونسی ٹیم میں ہے سورب بھائی شاروک کھان ستیرن 9.5 آور کی سماپتی کے بعد جگہ بندوں نے لے کے آئی پیل کے بڑے ٹی این پیل اس کو بڑے اور کونسے میچ ہیں ہمارے پورا ٹائم پاس ہو رہا ہے جگہ بھائی بہت سارے میچ ہیں آج تو ٹی این پیل ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد جو مقابلے ہیں وہ لگتار یہاں پر چلتے رہیں گے سورب سنگھ نے لے کے شاروک کھان کس کے پاس ہے بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے چلیے جی یہاں پر ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے پوئی مو جی اس آور میں آخری بار چلیے اس بار اس گیند کو ہلکے ہاتھوں سے لونگون کی نشہ میں کھیل کر ایک رن یہاں پر پر پرابت کر لیا یہ لیجے گا دس آور سماپت ہو چکے ہیں لائکہ کووے کنگز کی ٹیم کی آدھی جو پاری ہے وہ سماپت ہو چکے ہیں ٹیم کا سکور ہے 81 رن دو وکیٹ کے نقصان پر اگر انلائز یہاں پر کیا جائے گی پہلے دو سوار کس کے پکش میں گئے ہیں تو برابری کا پلڑا یہاں پر پلڑا جو ہے وہ برابری کا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا پھر بھی لائکہ کووے کنگز کا جو پلڑا ہے وہ ابھی بھی یہاں پر بھاری ہے ریوے گولیریہ بھائی نے لکھا برو یور یوٹیوب چینل جی سپب جی بھائی آپ کا بہت بہت دھنیواد ٹماتر بھائی نے لکھا کک درشن تھاکرے کلے کلاش بھائی نے لکھا سر کون جیتے گا یہ میج جی بھائی ہم تو نلی کے ساتھ باقی دیکھتے ہیں سوریش میرا کیپٹن ہے دھارمک بھائی ہمارے ساج جڑے ہیں محمد لاریف جی ہمارے ساج جڑے ہیں موبین خان جی ہمارے ساتھ ہے عرون بھائی نے لکھا شاید میں نے خبر پڑی نہیں ہے محمد لاریف نے لکھا بھائی آج گھوڑا اڑا دینا بلکل اڑا دیں گے محمد کمار گوتم نے لکھا بھائی آپ کی کمنٹری بہت بڑی ہے جی بھائی آپ کا بہت بہت دھنیوا چلی جی اس گیند کو ہلکے ہاتھوں سے پوائنٹ اور کور کے بیچ میں سے یہاں پر کھیلا تھا ایک رن پر آپتھ ہوتے ہوئے گیار ویور کی پہلی گیند ہو چکی ہے سنگل یہاں پر آ چکا ہے ایم پوائی مو جی یہاں پر کر رہے ہیں گیند باجی اور بلے باجی پر اس سم آ چکے ہیں جے سوریش کمار ویسے بھی اپنا عردشا تک ہونے کے بات جے سوریش کمار بڑا ہی بھینکر روپ اکتیار کر لیتے ہیں بڑے ہی بھینکر موڑ میں بلے باجی کرتے ہیں تو یہاں سے لائکہ کی ٹیم آریا پار ہونے والا ہے آریا پار یہاں پر ہونے والا ہے اگل ایک تین سے چار آور کے اندر چلے محمد سوہل رانہ لیکھا ہے سوریش کمار آؤٹ ہو آکاش کمار بھائی نے لیکھا ہے نائس کمنٹری بھائیہ لوگ جی بھائی آپ کا بہت بہت دھنیواد آکاش بھائی آکاش سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آکاش نام کے کافی سارے ویکتی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آکاش سنگھ ہیں آکاش کمار ہیں چلے جی ٹیم کا سکور ہے تیراسی رن دو ویکت کے نقصان پر سٹرائک پر آ چکے ہیں یوں مخلیش تو یوں مخلیش اب دیکھتے ہیں کافی دیر سے کافی شانت سو بھاؤو سے بلے باجی کر رہے ہیں لیکن جی نہیں اور نہیں اس بار گیند کو اٹھا کر کھیلائے میڈ ویکت سیمار ایک آکے باہر چھے ران آتے ہوئے جیسے ہی یہاں پر مخلیش کے شانت سو بھاؤو کی بات کی اور سیدھا چھککا لگا دیا اور کافی بڑا یہاں پر چھککا لگاتے ہوئے جی ہاں بڑھیا طریقے سے یہاں پر ٹیم کا سکور ہو چکا ہے نواسی رن دو ویکت کے نقصان پر دس دشملہ تین اوور کی سماپتی کے بعد آرون بھائی نے لکھا ہے ویسٹن ڈیز ویکت محاذیر آلم لکھا ہے سر مخلیش کو آؤٹ کرو آرفین بھائی نے لکھا ہے سالی نے ٹیسٹ کھیل رہا ہے سارا پیسہ ڈبا دیا میرا آرفین بھائی چھککا لگ چکا ہے چھککا لگ چکا ہے KS19 Gaming نے لکھا ہے ویکت دس اوور کنفرم اچھا جی Its Remixes Fun نے لکھا ہے مخلیش آؤٹ ہو جائے گا باؤنڈری مارنے کے سمیہ میں سنگل لے رہا ہے بھائی آپ کے اٹمارٹر کتنے روپے کھلو ہے بھائی سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا ہے بھائی چاندی کے ریٹ کو پار کر چکا ہے تمارٹر کا جو ریٹ ہے وہ چاندی کے ریٹ کو پار کر چکا ہے تو دیکھ لیجئے بس آپ کتنا مہنگا ہو چکا ہے باقی دیکھا نہیں ہے کافی وقت ہو چکا ہے مہینہ بڑھ ہو چکا ہے تمارٹر کی شکل دیکھی نہیں ہے باقی آپ باتے گا شاید لال ہوتا ہے نا سورپ سنگھ نے لکھا ہے بڑے خراب بیٹنگ کر رہا ہے محمد لاریف نے لکھا بھائی آج گھوڑا اڑا دینا ہندی کرکیٹ کمنٹری نے لکھا آرفین شوو تمہارے حساب سے کھیلے گا کیا چلیے جی یہاں پر ایک بار پھر سے کور کی تشاہ میں شاندار شوٹ ہو رہی ہے چو کا پرابت کرتے ہوئے چلیے جی ٹیم کا سکور ہو چکا ہے تیرانوے رن دو وکیٹ کے نقصان پر دس دشمالو پانچ آور کی سماپتے کے بعد کیا شاندار بھلے بھاجی مکھلیش کی ابھی ابھی برائی کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کی تیسٹ میچ کھیل رہا ہے لیکن یہ لیجے گا اسی اوور میں اسی اوور میں اپنا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ بہتر کرتے ہوئے یوں مکھلیش بھی یہی خاصیت ہے اس ٹیم کی لائکہ کی ٹیم کی کبھی ہار نہیں مانتی ہے وائس کپٹن چل رہا ہے ایسے کھیلتے جاؤ سورب سنگھ بھائی جڑے ہیں یوں مکھلیش آؤٹ ہو ہو جا چلے جی اس گیند کو کور کی دشاں میں کھیل کر آسانی کے ساتھ آخری گیند پر ایک سنگل لیتے ہوئے اس اوور میں آئے ہیں تیرہ رن ٹیم کا سکور ہے چورانوے رن دو وکیٹ کے نقصان پر گیارہ آور کی سماپتے کے بعد عبدال بھائی نے لکھا ٹیمارٹر کا ریٹ کیا ہے آپ کے یہ عبدال بھائی کپتان کے بارے میں پڑھو یا ٹیمارٹر بھائی نے لکھا ایک سو چالیس کے ریٹ پر کے جی بے گو فر کھاؤ ٹیمارٹر ٹوڑے وینر نلائی ہے سر عرون کارتک چلے گا عرون بھائی نے لکھا ہے عرون کمار بھائی کارتک دیکھئے چل سکتا ہے نہیں بھی چل سکتا ہے تھوڑا سا ایسا ہی رہا ہے لیکن ہاں پیس پچیس پینتیس رن تو کہیں نہیں گئے راج کمار نے لکھا سر انوج راوت کس ٹیم میں ہے راج کمار بھائی یہ نہیں معلوم بھائی دیکھنا پڑے گا نیتین کمار نے لکھا بھائی میرا نام لو نا اکشہ پول نے لکھا لویو بھائی ٹیمارٹر بھائی نے لکھا باقی جگہ پہ ایک سو ساٹھ ایک سو اسی مل رہا ہے رونی چودھری بھائیو اگر جیتنا چاہتے تو ایک سو پیچاسی تک جو سکور ہے وہ آپ کو یہاں پر جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے لو بھائی لائیو دکھانے کے لیے وینید بھائی نے لکھا ہے کب آؤٹ ہوگا یہ راج کمار نے لکھا انو جرعوت کی اس ٹیم ہے سورب سنگھ نے لکھا شارو خان تو IPL میں پنجاب کھیلتا تھا کیا سر جی بلکل بھائی آپ نے صحیح کا پنجاب سے پہلے ہیدراباد بھی کھیلتا تھا ہیدراباد نے بہار نکالا تو پنجاب کی ٹیم نے پکڑا وہاں پر بھی جو پردرشن ہے کافی شاندار تھا نہیں لیکن جب بات آتی ہے ٹی این پیل کی تو یہ کھلاڑے ہیرو ہے یاسر بھائی ششانگ جی تھے سو تو کروگے نا دہ ہنڈرڈ تو کروگے نا یاسر بھائی دہ بلکل دہ ہنڈرڈ بلکل کریں گے بھائی من بھی کریں گے وومنس بھی کریں گے چلیے اس بار کور کے دشا میں شاندار شوٹ جے سوریش کمار کے دوارہ شاندار چوکا یہاں پر آتے ہوئے ٹیم کا سکور ہو چکا ہے 99 ویرن دو وکیٹ کے نقصان پر 11.2 ور کی سماپتے کے بعد جی ہاں یہاں سے جے سوریش کمار کو آؤٹ کرنا بے حد جروری ہے کیونکہ اگر یہاں سے جے سوریش کمار آؤٹ نہیں ہوا تو پھر بھائی صاحب اس ٹیم کا جو کام ہے وہ خراب ہو سکتا ہے محمد شیانواز نے لے کہ اور کتنا بنے گا ٹوٹل محمد بھائی بنے گا بنے گا اب انتظار کیجئے گا روحیجہ نے لے کہ ٹماتر بھائی تم اتنا مہنگا کیوں ہو گیا روحیجہ بھائی سمجھ کے باہر ہے باقی ہم نے کھانا بند کر دیا تو ہمیں فرق نہیں پڑتا بھائی کتنا بھی مہنگا ہو جائے ریاض شکانی لے کہ ہوویل وین سبیر احمد نے لے کہ 160-190 سورب سنگھ نے لے کہ یوں مخلیش چکن کھا کے نہیں آیا کیا چلے جی یہاں سے گیند تھوڑا سا فلٹوس تھی گیند فلٹوس تھی تو یہاں پر گیند کو موڑ دیا ہے سکویر لیک کی دشاہ میں ایک رن یہاں سے بھی پرابت ہو جائے گا چلے جی اس ایک رن کے ساتھ لائک آکھی ٹیم کے سو رن پورے ہوتے ہوئے بھائی آپ کی آواز بہت اچھے دیں شدوگے جی نے لکھا جی بھائی بہت بہت دھنیواد فنٹو فلیش نے لکھا ہے آؤٹ آمیر ملک نے لکھا ہے 196 CS ہوگا لو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں لکھا ہے پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر جی بلکل بھائی کم سے کم یار لائک کر دیجئے گا روی جہاں بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آرون کمار نے لکھا لگا دے گیا بھائی نار کے پر بھائی نار کے پر بلکل definitely آپ لگانا شروع کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے انت میں میرے خیال سے رن بننے والے ہیں ابھی جو ہے وہ رن یہاں پر بنیں گے کیونکہ آٹ فگیٹ یہاں پر موجود ہے تھوڑا سا انتظار کر لیجئے گا تھوڑا سا انتظار کیجئے گا بھی فن آف وائز بھائی کون جی دے گا کیا لگتا آپ کو بھائی نیل لے نیل لے کی ٹیم یہاں پر واپسی کرے گی چلیے جی ایک بار رو کا ایک رن یہاں پر آتے ہوئے اور ٹیم کا سکور ہو چکا ایک سو ایک رن دو ویکٹ کے نقصان پر گیارہ دشاملو چار آور کی سما آپ تکے باد سدھیر چوہان کم کی بات کری یار لولائی بھائی نے لکھا ہے کیوں سے نے لکھا بھائی الکے کے ساتھ دل کی ایموجی بنا کے بھیج رہے ہیں ایرون بھائی نرکے پر لگا دے گیا بھائی لوس کٹ کا چانس ملے گا کہ ایرون بھائی بلکل ملے گا فائنل مقابلہ یار یہاں سے بلکل دیفنیٹی ملنا چاہیے لیکن یہاں سے رن بنے گے ابھی رن بنے گے ابھی یہاں سے تو آپ کو اور بہتر ریٹ یہاں پر مل جائے گا تو ابھی جوڑا سا انتظار کر لیجئے گا چلیے جی یہاں پر وائیڈ گیند کا اشارہ امپائر کے دوارہ رام سنگھ سونو یادہ اوکی دوارہ ٹیم کا سکول 102 رن دو وکیٹ کے نقصان پر وی ٹی ایکس بھائی کتنا فور ہوا ہے سودیر چوہان وکیٹ کب ہوگا سورب سنگھ سار شارو خان کیسی بیٹنگ کرتا ہے سورب بھائی بلے باجی بڑھیا ہے آخری کے پانچ اوور کے لیہات سے دیکھا جائے تو بڑھیا تیز تردار بلے باجی باقی بلے باجی سے زیادہ بہتر اس سیزن میں گیند باجی رہی ہے شارو خان کی موڈرن ٹوم نے لے 175 پلس جگہ بندو مکلیش پورا گصہ ہو گیا اس لیے پورے چھے چار اور چھے مار رہا ہے جی بلکل آپ نے صحیح کہا چلیے رام سنگھ سونو یادہو رام سنگھ سونو یادہو ایک بار پھر سے یہاں پر کیا یہاں پر وکیٹ آئے گا جیہاں اور یہ لیجے گا تیسرا جھٹ کا یہاں پر لگتے ہوئے لائکہ کوئے کنگز کی ٹیم کو ٹیم کا جو سکور ہے وہ ہو چکا 102 رن تین وکیٹ کے نقصان پر اور جے سریش کمار اس فائنل مقابلے میں کافی مہتپونٹ پاری کھیل کر آؤٹ ہو کر واپس پاویلین جاتے ہوئے جی یہاں 33 گنٹوں میں 57 رن بنائے ہیں اب دیکھنا ہوگا شارو خان کی آئیں گے بلے باجی کرنے کے لئے مشکل لگتا ہے شارو خان ابھی بھی نہیں آئیں گے بھائی ابھی بھی مشکل لگتا ہے کہ شارو خان بلے باجی کرنے کے لئے آئے گا دیکھتے ہیں کس کو یہاں پر بھیجا جاتا ہے نوبیدہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں روپین دیبنات نے لکھا سراز تریپورا آریا کیا موڈرن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آمیر ملک نے لکھا مارو مارو کے لئے آپ پہنچیں نو میچوں میں رن ہے 126 ایوریج ہے 25 کا سٹرائک ریٹ 193 کا چلیے دیکھتے ہیں شارو خان اگر آخر تک ٹکے رہتے ہیں تو بڑے رن یہاں پر پڑنے والے ہیں لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ نیل لائی کے جو گیندباج ہے وہ کافی شاندار گیندباج ہی کر رہے ہیں لکور ٹیز ٹوائی نے لکھا انٹری لینی ہے کیا برو لکور ٹیز بلکل انٹری تو نیل لائی اپنی ٹیم ہے بھائی اپنی ٹیم ہے وہ آج نیل لائی کی رہنے والی ہے بڑھیا ریٹ پر جہاں بھی جس کو ملے انٹری لے لیجئے گا باقی اگر آپ کو ہماری انٹری چاہیے تو انتظار کیجئے گا تھوڑا سا ڈمارٹر بھائی نے لکھا نر کے وینر کنفرم آمیر ملک نے لکھا دھوم مچا لے اکیشب بھائی نے لکھا کون جیتے گا یہ گیم ڈی بی جی کرییٹر جے سریش کمار میرا کیپٹن ہے بھائی اس کو آؤٹ مات کرو ڈی بی جی بھائی اب تو ہو چکا ہے اب تو ہو چکا ہے جو ہو چکا ہے اس کو بھول جائیے گا چلیے ملکر بھوششہ کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں روہی جانے لکھا بھائی میرے کو لگ رہا ہے بھائی روہی جان بھائی مجھے تو ایسا پہلی گین سے ہی لگ رہا ہے مجھے تو ایسا پہلی گین سے ہی لگ رہا ہے چلیے رام سنگھ سونو یادو آخری گین پر ایک رن لیا دوسرے رن کے لیے یہاں پر دوڑتے ہوئے بڑھیا رننگ بیٹوین دا وکیٹ یہاں پر شاہ رکھان کے دوارہ دو رن کے ساتھ کھولا ہے اپنا خاتا لائکہ کا سکور ہے 104 رن 3 وکیٹ کے نقصان پر 12 اوور کی سماپتی کے بعد چلیے سوال اپنے بھیجتے رہیے گا سوال اپنے بھیجئے گا نائس کمنٹری بھائی سیلیش سولنکی نے لکھا ہے جی بھائی بہت بہت آپ کا دھنیواد سائی بھائی ہمارے سا جھڑے ہیں جی کہ نرما جی ہمارے سا جھڑے ہیں فائنل میں پیسے کے لیے مات دیکھو جی کہ نرما بھائی تو کیا کریں ٹین پیل بینا پیسے کے تو ٹین پیل میں بھی نہ دیکھوں یار سچ بتاؤں تو ٹین پیل کون دیکھتا ہے بینا پیسے کے لیے چلیے جی یہاں پر ٹیم کا سکور کافی بڑھیا ابھی رام اروند باقی ہیں آتیکو رحمان باقی ہیں جو کی بڑھیا تیج بلے باجی کر سکتے ہیں محمد بھی کچھ بڑے شوٹ یہاں پر لگا سکتے ہیں بس یہاں پر ان دونوں بلے باجوں کو بلے باجی کرنی ہوگی سترہ وے اوور تک سترہ اٹھار اوور تک یہاں سے مقابلہ کھیچ کر لے کر جانا ہوگا تو جو بات ہے وہ بنتے ہوئے نظر آ سکتی ہے چلیے دیکھتے ہیں جی مقابلہ جو ہے باقی کا کس طریقے سے چلتا ہے حالانکہ یہاں پر بار اوور سماپ تو چکے ہیں ٹیم کا جو سکور ہے وہ ہے ایک سو چار رن چلیے نئے اوور یہاں پر شروع ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے موہن پرشاد کو یہاں پر گین تھمائی گئی ہے بھائی دو سوراں بن جائے گا کیا سارتی بھائی مشکل ہے مشکل ہے بھائی دو سوراں یہاں سے بننا جاکر محمد جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آرون کمار نے لکھا ہے ویس انڈیز کا وکیٹ لو چلیے جی محمد رکیب خان جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں گھان پرکاش نے لکھا ہے جس چیز کا بھاؤ ادھیک ہو اسے چھوڑ دینی چاہیے گھان پرکاش بھائی آپ نے گھان کی بات تو کر دی ہے بلکل بڑھی آپ نے کہا ہے ابھی بولا بھائی ٹماتر دیکھا نہیں ہے ایک مہینے سے ٹماتر بھائی نے لکھا بولا تھا نا پوپلر ہو کے دکھاؤں گا اس لیے مہنگا ہونا پڑا سالہ کوئی عجت ہی نہیں کرتا تھا آج میرے آگے باؤنسر کھڑے ہوتے ہیں روحید جھا نے لکھا ابھی یار کیپٹن آؤٹ ہو گیا چلے کوئی نہیں بھائی روحید بھائی نے لکھا کیچ کون لیا ہے لولائیف ڈیاد بھائی نے لکھا لائکہ ڈیویل بھائی نے لکھا ویلکم سائی صدرشہ کھوم کواڑ نے لکھا سلمان کھان آئے گا پانو پوائز نے لکھا بھائی کون جیتے گا کیا لگتا ہے برو جی لگتا ہے نیلے کی ٹیم یہاں سے شاندار واپسی آپ کو کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہے چلیے اس مہن پر شاہت آئے ہیں تھوڑے سے مہنگے ثابیت ہوئے جرور ہے لیکن اب جے سوریش کمار آؤٹ ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑا رن گتی میں آپ کو ہلکا فلکا یہاں پر سلونیس دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے لیکن یہاں پر سنگل آتے ہوئے پہلی دو گیندوں پر آ چکے ہیں دو رن یوں مکھلیش ہوں گے سٹرائک پر 22 گیندوں میں پچیس رن بنا کر اس سمیں کھیل رہے ہیں سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا ٹماتر بہت مہنگا ہے جاکر محمد جی میں سعودی عربیہ سے سن رہا ہوں جاکر محمد جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سعودی عربیہ سے بھائی نے لکھا نائس کمنٹری آرون بھائی نے لکھا نارکے پہ اب آئے گا تین روپیز برو آرون بھائی نے لکھا جی بالکل بھائی نارکے پہ بالکل اب آنے کے یہاں پر چانسز رہیں گے ڈی بی جی بھائی نے لکھا یہ گریبوں کا شاروخ خان ہے کیا ڈی بی جی بھائی گریبوں کا تو نہیں ہے شاروخ خان شاروخ خان ہے لیکن بڑھیا یار کھلاڑی بڑھیا ہے کافی بڑھیا ہے کھلاڑیا ہے اور اس کی کپتانی مرے کو بہت پسند ہے یہ کافی کھول کام شانت سو بھاؤ کا ایک دم کپتان ہے زیادہ نہ کبھی بھڑکتے ہوئے دیکھا ہے میدان کے اوپر نہ ہی زیادہ کبھی گصہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو کپتان ہی بڑی کمال کی ہے آر جے بھائی نے لکھا 93 اور کرا دو بس اچھیا جی چلے جی اس بار گیند کو کور کے لیے شاروخ خان کے دورا چلے جی شروعات ہو چکی ہے شروعات یہاں پر ہو چکی ہے کپتان کے بلے سے پہلا چوکا آ چکا ہے اگر کپتان نے بارنا شروع کیا تو بھائی صاحب پھر رکیں گے نہیں ٹیم کا سکور 111 رن 3 وکیٹ کے نقصان پر 12.4 آور کی سماپتی کے بعد دینیش گوتم جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پاکستان کو دوست کرو بھائی پریانکہ کماری جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کھوم کمار جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں روہی جی نے لکھا ہے پریانکہ ہائے شیوان سنگھ بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھائی آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرے ہیں شیوان بھائی آج نیل لے کی ٹیم کے ساتھ ہے آج نیل لے کی ٹیم شیوان بھائی یہاں پر رہنا چاہیں گے دہ ہنڈرڈ نے لکھا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ بونس بھائی صاحب یہ مت کیجئے گا پریانکہ کماری جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بنانا جی نے لکھا ہے لکھے کو جتا دو سر بھائی کہاں جتا دے اپنی ٹیم تو نیل لے ہی ہے تو لکھے کو آج کیسے جتا دے چلی ہے ایسا لگتا ہے کہ گیند کے ساتھ کچھ دکت ہے گیند کے ساتھ یہاں پر کچھ پرابلم ہوئی ہے تو یہاں پر امپائر گئے ہیں دوسرے امپائر سے بات کرنے کے لئے جی ہاں گیند بدلی جائے گی گیند بدلی جائے گی یہ چوکے میں ہی لگتا ہے کہ گیند کی جو سلائی ہے اس کے اوپر کچھ دکت آئی ہے بھائی بیس اوپر کتنا بنے گا کچھ بتاؤنا شیوام بھائی ایک سو پچاسی بولا تھا ایک سو پچاسی تک جو سکور ہے وہ جانے کی سمبھاؤنا یہاں پر ہو سکتی ہے ڈیویل بھائی نے لکھا دو سو پلس بنے گا ڈیویل بھائی دو سو پلس تھوڑا سا مشکل یہاں پر ہو سکتا ہے کھوم کمر جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھائی آپ کب لگاؤ گے سٹیٹس ویڈیوز بھائی تھوڑا چھوٹے ریٹ کا انتظار کریں گے تھوڑے سے چھوٹے ریٹ کا انتظار کریں گے جب بھی میں لگاؤں گا میں آپ کو بتا دوں گا definitely یہاں پر چلیے وکی راز نے لکھا ہے شیوام سنگھ نے لکھا ہے نرکے کا 6 over 47 بن جائے گا شیوام بھائی بلکل یہاں پر بن سکتا ہے نرکے کا 6 over 47 بن definitely یہاں پر بن سکتا ہے چلیے یہاں پر گیند بدلتے ہوئے حالانکہ دیکھنا پڑے گا کہ ہوا کیا ہے گیند کو ہوا کیا ہے گیند کو کس وجہ سے یہاں پر گیند بدلی جا رہی ہے لیکن گیند کی جو حالت وہ خراب ہو چکی ہے باقی دیکھتے ہیں جی ٹیم کا سکور 111 run 3 wicket کے نقصان پر 12.4 over کی سماپتی کے بعد باقی سوال آپ اپنے بھیجتے رہیے گا بتائیے گا کونسی ٹیم یہاں سے جیتے گی اور باقی چلیے اگر سوال کی بات ہے شارو خان آج کتنے run بنائیں گے شارو خان آج کتنے run بنا سکتے ہیں چلیے تھوڑا broad سوال ہو جائے گا لیکن تھوڑا آسان سوال پوچھنے کہ آج شارو خان اپنے 50 بنائیں گے یا پھر نہیں بنائیں گے چلیے اسی بات کا آپ آنسر کر دیجئے گا جیہاں ٹیم کا سکور 111 run 3 wicket کے نقصان پر بول چینج ہو چکی ہے بول جو ہے وہ چینج یہاں سے کی جا چکی ہے ٹیم کا سکور ابھی بھی 111 run 3 wicket کے نقصان پر چلیے یہاں پر تھوڑا سا انتظار کرواتے ہوئے ڈی بی جی بھائی نے لکھا 175 سکور بنے گا بھائی پریانگا کھومارے نے لکھا اگر win ہونا ہے تو نوٹ کرو سب دینیش گوتم جی نے لکھا ہے کھیلا ہو بیا جی کے نرمہ نے لکھا بھائی win پر پیسہ کہاں لگائے جاتے ہیں بتا دو پلیز بھائی چلے جائیے گا لیان بکے اوبر اپنی ID بنا لی جیگا وکی راج جی نے لکھا ہے lkk210 کھوم کور نے لکھا ہے 50 انیل گوبتہ نے لکھا ہے no 50 نہیں ہوگی چلیے انیل بھائی نے بتا دیا کہ 50 آج نہیں ہوگی status ویڈیو بھائی نے لکھا ہے آواز نہیں آ رہی ہے میرے خیال سے اب آئے گی status بھائی اس سمیں آواز آپ کو آ رہی ہوگی باقی چلیے دیکھتے ہیں جی ball تو change ہو چکی ہے لیکن اب اس نئی ball سے گیندبا جی کس پرکار سے یہاں پر کریں گیند تھی امپائر کا اشارہ وائیڈ گیند کا چلیے کترکترن یہاں پر جڑھتے ہوئے ٹیم کا سکور 112 رن 3 وکیٹ کے نقصان پر 12.4 آور کی سم آپ تکے بعد سورپ سنگھ نے لکھا ہے پہلا ہو گیا محیط کمار جی نے لکھا ہے شارو خان 70 اچھا ہی چلیے دیکھتے ہیں انتظار ہے یہاں پر پاری کی آخری گیند کا آخری گیند کا یہاں پر انتظار ہے ایک بار پھر سے چلیے اس بار اٹھا کر کھیلے گیند کو یہاں پر سیدھا ہاتھوں میں اور یہ وکیٹ یہاں پر آتا ہوا شارو خان کا یہ لیجئے گا شارو خان کا یہاں پر وکیٹ آتے ہوئے ٹیم کا سکور 112 رن 4 وکیٹ کے نقصان پر 13 آور کی سم آپ تکے بعد جی یہاں بہت بڑا وکیٹ اگر کہا جائے تو سب سے بڑا وکیٹ یہاں پر آتا ہوا شارو خان بڑا شوٹ لگانی کے لیے گئے تھے لیکن پوائنٹ کے فیلڈر کو ٹپا نہیں پائے سیدھا ہاتھوں میں یہاں پر کیچ دے بیٹھے شیوام بھائی نے لکھا بھائی لگا دیا ہے 6 ور میں 47 چلے جی بہت بڑھیا میرا نام لو بھائی نے لکھا ہے کس بھائی نے لکھا ہے میرا نام لو گیان پرکاشی نے لکھا ہے میرا نام لو جی لے دیا جی کے نیرمان نے لکھا ہے منیمم کتنا لگتا ہے پیسہ ون پر ہوم بھائی نے لکھا ہے خان بھائی 6 مارو محمد سوہل رانا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں شوشیل کمار جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وکی راج نے لکھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وکی بھائی مجھے لگتا ہے کہ نیلے کی جو ٹیم ہے وہ یہاں سے بڑھیا واپسی کرتے ہوئے دکھائی دے گی روحی جھا نے لکھا ہے گوڑ منیش ٹاپو جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں روحی جھا بھائی نے لکھا ہے میرا وائس کپٹن تھا چلیے جی ابھی بات ہی کر رہے تھے بات ہی ابھی کر رہے تھے کہ یہاں سے کیا پچاس رن بنا پائیں گے شارو کھان لیکن جی نہیں آؤٹو گر واپس پویلین جاتے ہوئے چلیے اتیکر رحمان آ چکے ہیں اتیکر رحمان یہاں پر آ چکے ہیں بلے باجی کر لیتے ہیں بڑھیا بلے باجی کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر کتنی بڑھیا بلے باجی کر پائیں گے یہ دیکھنا تھوڑا سا دلچسپ رہے گا چلیے جی یہاں پر دیکھتے ہیں تو ایس مہن پرشاد کو بھی اپنا ایک وکیٹ مل چکا ہے پہلا وکیٹ ان کو مل چکا ہے اور کافی شاندار یہاں پر کافی شاندار یہاں پر گیند باجی ہوتے ہوئے ٹیم کا سکور 112 رن چار وکیٹ کے نقصان پر 13 اوور کی سماپتی کے بعد 7 اوور بچے ہیں اب 7 اوور میں سب سے بڑی جو امید ہے اس ٹیم کی وہ رہیں گے یوں مکھلیش کیونکہ پہلے ہی 23 گیندیں کھیل چکی ہیں تو ان کے اوپر جنمیداری رہے گی بڑے شورٹ لگانے کی چلیے لکشے جن آ چکے ہیں لکشے جن 11 اچو میں 7 وکیٹ شاندار گیند باجی کرتے ہیں بڑھیا گیند باجی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سپن گیند باج ہیں تو دیکھتے ہیں ان کو کس پرکار سے یہاں پر کھیلتے ہیں یوں مکھلیش پہلی گیند کا سامنا کریں گے یوں مکھلیش لکشے جن تیار ہیں 14 اوور کی پہلی گین لے کر یوں مکھلیش کے لیے کیا بڑا شورٹ یہاں پر لگاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن میرے خیال سے ابھی کچھ وقت لیں گے یہاں پر چلیے اس گیند کو آسانی کے ساتھ ہلکے ہاتھوں سے میڈ وکیٹ کی دشاہ میں کھیلا ایک رن یہاں سے پرابت کر لیا چلیے سٹرائک آ چکی آتیگور رہیمان کے پاس جو کی جانے جاتے ہیں بڑے شورٹس لگانے کے لیے ٹیم کا سکور ہے اس سم 113 رن 4 وکیٹ کے نقصان پر 13.0 اوور کی اس سم آپ تکے بعد وکیٹ راج نے دیکھا آپ کو کیا لگتا ہے صحیح بولیے بھائی میں صحیح بول رہا ہوں میں تب سے غلط نہ بول رہا ہوں وکی بھائی مجھے جو لگتا ہے میں پہلی گیند سے آپ کو صحیح بول رہا ہوں چلیے جی vtx بھائی ٹوٹل کتنا 4 ہو گیا ہے بھائی صاحب 4 کا اندازہ نہیں ہے 4 کا آپ دیکھیں چیک کر لیجے کتنے 4 ہو چکے ہیں ارونڈ بھائی 2.5 پہ نرکے پہ لے لیتے تو ٹھیک ہوتا یا رونڈ بھائی بلکل ٹھیک ہوتا آپ نے بلکل صحیح کا لیکن یہاں سے لگ رہا تھا کہ آخر کے 6-7 اور میں رن یہاں پر آ سکتے ہیں کافی تیج گتی سے حالانکہ یہ ایسا ہوا نہیں ہے فہیم ادران جی نے ہمارے ساتھ لکھا ہے سپورٹ LKK everyone جی بلکل بھائی سپورٹ کیجئے گا لائکہ کی ٹیم کو آپ کر سکتے ہیں باقی ہمارا جو سپورٹ وہ آج رہے گا نلائی کی ٹیم کے ساتھ فینٹیسی پرڈکشن لگا بھائی کے گوتام آئے گا ایمپیکٹ پیر جی بلکل آئے گا بھائی بھائی گا موسیقی 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 سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا ہے آواز چلی گئی سٹیٹس ویڈیوز بھائی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی اب آ رہی ہوگی اب آواز آ رہی ہوگی definitely تو چلی دیکھتے ہیں مقابلہ جو ہے وہ کس سے طریقے سے یہاں پر چلتے ہوگے دکھائی دیتا ہے باقی آپ سبھی لوگ چڑھتے رہیے گا سٹریم کو لائک کرتے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا اس سے میں ٹیم کا سکور ہے 122 رن 4 وکیٹ کے نقصان پر 14 اوور سماپت جو ہے وہ ہو چکے ہیں چلی دیکھتے ہیں جی 6 اوور کا کھیلا بھی باقی ہے اور 6 اوور میں یہاں پر کس طریقے سے کس پرکار سے یہاں پر چیزیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گی دیکھنا کافی دلچسپ یہاں پر رہنے والا ہے چلی یہاں پر 15 اوور کی شروعات ہو چکے ہیں سنری پوریر اپنا آخری اوور لے کر یہاں پر آ چکے ہیں اور پہلی گین پر دورن پرابت کرتے ہوئے محمد اتیکو رحمان ٹیم کا سنگل مل جائے گا صرف ایک ہی رن یہاں پر دوڑیں گے اور ٹیم کا سکور ہو چکے 123 رن 4 وکیٹ کے نقصان پر 14.1 اوور کی سماپتی کے بعد چلی جی یہاں سے سوال اپنے بھیجئے سوال آپ کے یہاں سے بہت جلد یہاں پر لیتے ہیں آپ سبھی کے سوال ایک بار پھر سے یہاں پر تیار ہیں کیا اس اوور میں ایک بار پھر سے یہاں پر وکیٹ لیتے ہوئے نظر آئیں گے لو بھائی نے لکھا ہے الکے کے ساتھ بھائی میرا 20 کے روپیز لگا دی ہے الکے کے پر کون جیتے گا بتاؤ پیج بھائی اب لگا کے کون پوچھتا ہے بھائی پیسہ لگا کے کون پوچھتا ہے کون سی ٹیم جیتے گی اب لگا دیا ہے تو بھائی ساتھ میں بنے رہیے گا بیٹھے رہیے گا چلیے سندی پوریئر کیے گین وائڈ گین یہاں پر امپائر کا اشارہ وائڈ کا اور ایک اترک ترین یہاں پر ملتے ہوئے ٹیم کا سکور 124 رن چار وکیٹ کے نقصان پر حالانکہ اس سمیں چار وکیٹ لائکہ کی ٹیم گوا چکی ہے لیکن ابھی بھی لائکہ کی ٹیم جو ہے فیوریٹ ہے مقابل میں کیونکہ کارن ساف ہے سیدھا سا اس کی مجبوط گیند باجی بلے باجی تو لائکہ کی ٹیم کی مجبوط ہے ہی ہے ایک مجبوط پکش لائکہ کی ٹیم کا اس کی مجبوط گیند باجی بھی یہاں پر ہے چلیے ٹیم کا سکور 124 رن ایک بار پھر سے سندی پوریئر تیار ہوتے ہوئے چلیے دیکھتے ہیں جی کس طریقے سے یہاں پر ہوتی ہے بلے باجی چلیے جی اس بار گیند کو کور کی دشاہ میں کھیل آئی ہو مکھیلیش نے دو فیلڈر کے بیچ میں سے گین جاتے ہوئے چار رن کے لیے آسان سا چوکا ایک شاندار چوکا یہاں پر لگاتے ہوئے فرمان ملک بھائی نے لکھا 167 ہوگا سونیل ٹگا نے لکھا 290 گلتی سے ہو گیا وی ٹی ایکس بھائی نے لکھا 6 مت مارو 4 مارو محمد سوہیل رانہ نے لکھا ہے ہوتے پٹے 165 اچھا جی نیہا کیمیسٹری نے لکھا 181 تک بنے گا ویناش تریباٹھی نے لکھا کون جیتے گا سر پرتیق سوما نے لکھا 6 اوہر میں 47 نوٹ کیے تھے سر وین ہو گیا پر پیسہ بولٹ میں کب آتا ہے بھائی آئے گا آئے گا بلکل آئے گا ڈیفینیٹلی تھوڑا سا انتظار کیجئے گا نیہا کیمیسٹری جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے کتنا تک بنے گا یش بھائی نے لکھا ہے وکی رائے نے لکھا کیا ہوا سر آپ کے حساب سے الکے کے کتنا بنائے گا وکی راج بھائی میرے حساب سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 175 تک 175 180 تک جانے کی امید رہے گی چلی ایک بار پھر سے اس بار فلٹوس گین تھی بلے کا باہری کنارہ لے کر گین جاتے ہوئے تھرڈ مین کی دشاہ میں میس فیلڈ اور اسی کے ساتھ ایک اور چوکہ یہاں پر پرابت ہوتے ہوئے تو جی میس فیلڈنگ کی یہاں پر جو عادت ہے وہ چھوٹی گئے نہیں اس ٹیم کی اور اس چوکے کے ساتھ ٹیم کا سکور ہو چکا 132 رن چار وکیٹ کے نقصان پر VTX بھائی نے لکھا پانچ چوکے چاہیے ابھی کافل بھائی نے لکھا ہے جی ریان جمیل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں چھے پہ لگایا تھا سالو چار مار رہے ہیں کرشنا سادو نے لکھا LKK win ہوگا چلیے دیکھتے ہیں ہماری جو ٹیم ہے وہ definitely یہاں پر ٹیم کو لائک کرتے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا چلیے ایک بار پھر سے یہاں پر ایک بار پھر سے over throw کا ایک اور run یہاں پر آتے ہوئے جی ہاں ابھی تک تو جو فیڈنگ ہے وہ کافی شاندار چل رہی تھی لیکن اچانک سے ایسا لگتا ہے کہ جذبات بدل دی اس ٹیم نے ٹیم کا سکور ہو چکا 134 run 4 وکیٹ کے نقصان پر 14.4 ور کی سماپتی کے بعد دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا آخری کے 5 ور میں ہم پرویش کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کس طرح کی بلے با جی یہاں پر لائکہ کی ٹیم کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے تو جیہاں ایک بار پھر سے over کی پانچ بھی گیند ہلکے ہاتھوں سے گیند کو فلک کر دیا سکوئر لیک کی دشاہ میں ایک رن یہاں سے پرابت ہو جائے گا چلے اس ایک رن کے ساتھ دونوں بلے باجوں نے چھوڑ بدلے ٹیم کا سکور ہو چکا 135 run 4 وکیٹ کے نقصان پر 14.5 over کی سماپتی کے بعد سندی پوریر اپنے آخری over ڈال رہے ہیں آج کے سپل کا آج شاندار گیند باجی کر کے دکھائی ہے سندی پوریر نے جیہاں کمال کی گیند باجی اور اب تک کے سب سے شاندار سب سے بہتر گیند باج بن کر نکلے ہیں اس ٹیم کے لیے اچھلے سندی پوریر ایک بار پھر سے over کی آخری گیند لے کر تیار ہیں سامنے سٹرائک پر موجود ہوں گے آتیکور رہمان کیا بڑا شوٹ لگانے کے لیے جائیں گے یا پھر سنگل لے کر یہاں پر سنتوشت رہیں گے اچھلے دیکھتے ہیں یہ فیلڈنگ یہاں پر پوری طرح سے سیٹ ہے آتیکور رہمان کے لیے بڑے شوٹ لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں تیج گتی سے بلے باج ہی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اچھلے سندی پوریر ایک بار پھر سے over کی آخری گیند سامنے بلے باج موجود بائیں ہاتھ کی آتیکور رہمان چلیے چھوٹی گیند پل کر دیا گیند جاتے ہوئے فائن لیکسی مارے ایک آکے باہر چار رن کے لیے آخری گیند پر جڑا ہے ایک شاندار چوکا اس over میں آئے ہیں سترہ رن وہ ٹیم کا سکور ہو چکا 149 رن چار وکیٹ کے نقصان پر پندرہ آور کی سماپتی کے بعد باقی کے بچے ہوئے پانچ over میں اگر پچاس رن بھی آ جاتے ہیں ایسو جیہاں ٹیم کا جو سکور ہے وہ لگ بگ لگ بگ 180 سے اوپر یہاں پر پہنچنے کی امید رہے گی اور اگر یہاں سے اس سکور کو روکنا ہے تو نیل لائی کے گیند بازوں کو وکیٹ لینا پڑے گا چلی جی 15 over سماپت ہو چکے آخری کے پانچ over میں ہم پرویش کر رہے ہیں مقابلے کے تو آخری کے پانچ over میں دیکھتے ہیں کیس سے طریقے سے یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ چلتے بہ دکھائی دیتا ہے آمیر ملک بھائی نے لکھا ہے 200 بنے گا محمد سوہل رانہ نے لکھا ہے 190 ہو بھائی status ویڈیوز نے لکھا بھائی کب لگا رہے اس status ویڈیوز بھائی بس لگانے جائی رہے ہیں آخری کے پانچ over بچے ہیں یہاں پہ ایک بار ان کا مقابلہ جو ہے دیکھ لیا جائے بھائی پاکستان دھمکی دے رہا ہے کیا کرنا چاہیے سیما کو دینیش گوتم نے لکھا دینیش بھائی میرے کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ سیما بات کس کی کر رہے ہیں تھوڑی سی کہانی مجھے سمجھائیں گے اگر دو لائنوں میں تو تب جا کے سمجھ میں آئے گا وکی راجلی کا سر بہت ہار چکے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتائیے بہت بری حالت ہے وکی بھائی بس تبھی بتا رہا ہوں ابھی تھوڑا انٹری لینے سے تبھی آپ کو روک رہا ہوں تبھی آپ کو تھوڑا سا روک رہا ہوں تاکہ اگر نقصان بھی ہو بہت کم اور پروفیٹ ہو دو یہاں پر کافی بھر بھر کے سٹیٹس ویڈیوز بھائی کب لگا رہے ہو سٹیٹس بھائی بس تھوڑی دیر میں تھوڑی سی دیر میں سٹیٹس بھائی بلکل دیفنیٹلی آپ کو بتا دوں گا چلی ٹیم کا سکور 141 رن سولو آور شروع ہو چکا ہے پوئی مو جی یہاں پر آ چکے ہیں پوئی مو جی اپنا دوسرا آور کریں تو یہاں سے ڈیفنیٹلی لگاتار سولو آور ڈالیں گے اٹھارو آور ڈالیں گے اور بیسو آور لگاتار تین آور آپ کو پوئی مو جی ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے ٹائپ ٹو نے لکھا ہے بھائی کتنا رن بنے گا سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا جب بھی لگاؤ بتا دینا بلکل بھائی سٹیٹس ویڈیوز بھائی ڈی بی جی کریٹر بھائی آپ کی شادی ہو گئی ڈی بی جی کریٹر بھائی ابھی تو نہیں ہوئی ہے بھائی ابھی تو نہیں ہوئی ہے بھائی ابھی تو انتظار ہے ابھی تو ٹین پیل میں ویسٹ تھا تھوڑے سے بھکتی بجن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پاکستان بیکار ہے کھانے کے واندے ہیں دھمکی سے کیا ڈر بلکل بھائی آپ نے صحیح کا دھمکی تو پاکستان ہو چاہے کوئی بھی ہو کسی کی ہم سنتے نہیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو چلے جی یہاں پر یہاں پر چھوٹی گین تھی ایک بار پھر سے سکوئر لیک کیلشہ میں کھیلا ایک رن یہاں سے پرابت کرتے ہوئے جنیش گودم پاکستان سے چار لڑکے لے کر انڈیا پہنچی ہے اچھا اچھا وہ ابھی بتا رہے دیکھ بھائی اور تو بھائی انڈیا کو کون دھمکی دے گا وہ بھی پاکستان جیزا دیش کیسے دھمکی دے سکتا ہے وکی راج نے لکھا ہے کوئی طریقہ بتائیے سر وکی بھائی دیکھیں وہی طریقہ آپ کو بتایا جیہاں کیا یہاں سے رن آؤٹ کا چانس تھا جیہاں چانس تو تھا یہاں پر لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے میس کر دیا اسدودی نے لکھا ہے اٹھارہ سو ایک بھکتی بھجن سانگ سے لکھا ہے سامنے اس کا موڈی بیٹھا ہے سٹیٹس ویڈیوز بھائی سیما پاکستان سے آئی ہے اپنے بوئی فرنڈ سے ملنے اوہوہوہو بھائی صاحب بتائیے گا چلی جی بہت بڑھیا بات ہے یہاں تو ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جایا جاتا تو یہاں تو ان دونوں نے دو دیش کی بھائی دوریا پار کر دی دیو روحی نے لکھا 2 پلس وی کے ڈی بی جی بھائی نے لکھا ہے کب تک کروگے شادی ڈی بی جی بھائی کیا ہوا ہوا بھائی دی بی جی بھائی بتائیے گا روحی جھا نے لکھا بھائی سیما پاکستان سے آئی ہے سچین کے لیے اور پاکستان سے دھمکی دے رہا ہے کہ سیما کو واپس بھیج دو نہیں تو وہاں پہ ہندو پہ حملہ ہوگا اچھا بھائی کوئی بات نہیں ایسی دھمکیا بھائی دنوں میں 50 آتی ہیں باقی اس پہ دیان نہیں دینا چاہیے عبدال بھائی نے لکھا ہے سیما بھائی ہاتھاں کو آ دی سمیر جی نے لکھا دو وکیٹ حرش سنگھ راجپوت نے لکھا ونہ انٹی پلس بننا چاہیے تبھی میچ میں انٹریسٹ آئے گا حرش بھائی آپ کو تو انٹریسٹ ہو جائے گا آ جائے گا ونہ انٹی پلس بننے میں لیکن نیللے والوں کی حالت وہ خراب ہو جائے گی آئیم گونا سٹارٹ ریڈنگ یاسر بھائی نے لکھا جی بلکل یاسر بھائی سٹارٹ نہ ہو سٹارٹ نہ ہو اب سے تین اوور کے بعد بھائی ٹریڈنگ اپنی جو سٹارٹ کر دیں گے مقابلے کی دیو روی نے لکھا ہے وکیٹ سمساد خان نے لکھا ہے بھی انوار جی نے لکھا ہے اور بھائی سب بڑھیا جی بھائی سب بڑھیا بتائیے گا ایڈوینچر کینگ نے لکھا ہے بھائی آرام رام وی ٹی ایکس بھائی نے لکھا ہے کتنا فور ہو گیا دیپاک سنگ نے لکھا ہے پب جی والا پیار ہے ارے بھائی سب پب جی والے پیار تو بھائی سب سے بڑا پیار وہی مانا جاتا ہے آج کل تو چلیے جی اس بار گیند کو پوئنٹ کی دشاہ میں کھیلا ہے پیچھے فیلڈر موجود ہے جرور روکیں گے جرور لیکن دو رن لینے سے یہاں پر نہیں روک پائیں گے چلیے ایم پوئی مو جی کے کافی اوور بچا کے رکھی ہیں تین اوور بچا کے رکھی ہوئے تھے کپتان نے اب دیکھتے ہیں پوئی مو جی اپنے کپتان کے بھروسے پر کتنا سفل یہاں پر ہو پاتے ہیں چلیے جی ٹیم کا سکور 146 رن چار بکٹ کے نقصان پر پندرہ دشاملہ پانچ اوور کی سماپتی کے بعد اب یہاں سے سولوے اوور کی ہوگی آخری گیند باقی سترو اوور کرتے ہوئے کون نظر آئے گا شاید یہاں پر رام سنگھ سونو یادو آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں ٹائپ بھائی نے لکھا بھائی سیما کے چار بچے ہیں اچھا جی چار بچے ہیں اس کے بعد بوئی فرنڈ سے ملنے آئی ہے بھائی جو بات تھوڑی سی حجم نہیں ہو رہی ہے چلیے جی ایک بار پھر سے یہاں پر تھوڑی سی میس فیلٹنگ بلے کا باہر ہی کنارہ گین جاتے ہوئے سیما ریکھا کے باہر چار رن کے لیے اس چوکے کے ساتھ ایک سو پچاس رن پہنچ چکا ہے لائکہ کا سکور سولہ آور کی سماپت کے بعد یوں مخلیش دھیرے دھیرے اپنے عرد شتک کی طرف بڑھتے ہوئے 32 گیندوں میں 43 رن اور وہیں اتیک اور رحمان بھی 9 گیندوں میں 20 رن بنا کر پہنچ چکے ہیں چلیے کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو بھائی ایڈوینچر کینگ نے لکھے ایڈوینچر بھائی آج نیلے کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں وشال کمار جی نے لکھا ہے illegal طریقے سے آئی ہے تو وہ تو allowed ہی نہیں ہے illegal طریقے سے تو واپس کیا مانگنا اس کو ویسے انڈیا واپس بھیج دے گا اگر illegal طریقے سے آئی ہے تو سمساد کھانے لکھا بھائی ہم بھی ہیں ہم بھی شادی کرنا چاہتے ہوں سمساد بھائی کر لیجے گا بھائی اس میں 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 کیا کر سکتا ہوں شادی آپ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ کیجئے گا بھائی شوک سے کیجئے گا ڈی بی جی بھائی نے لکھا مجھے دعوت کھانی ہے آپ کی ڈی بی جی بھائی بلکل آپ کو بلاؤں گا بلکل آپ کو بلاؤں گا نیشند رہیے گا پر سمیہ کی ٹائم لائن اگر آپ پوچھیں گے تو وہ ابھی پوری طرح سے تیہ نہیں ہے باقی بھائی کریں گے کبھی نہ کبھی تو کریں گے فن آف بوائز نے لکھا ہے لائک آہ رہے گا وی ٹی ایکس بھائی نے لکھا فور کاؤنٹ کتنا ہو گیا رہے وی ٹی ایکس بھائی یہ کیلکولیٹر والا کھیل تھوڑی نا آپ خود گن لیجیے گا چوکے کتنے ہو چکے ہیں عبدال بھائی نے لکھا آج تو فینٹیسی ٹیم کے لگ گئے اچھا جی وکی راج نے لکھا کچھ تو بتائیے سر وکی راج بھائی دیکھئے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹ جو ہے اور رہیمان کے پاس ٹیم کا سکور 151 آخری کے دو ور یہ جو اگلے دو ور اس سمیں چل رہے ہیں یہ کافی مہتہ پون ور یہاں پر مانے جائیں گے جی ہاں کافی مہتہ پون ور یہ ٹیم 180 جائے گی 190 کے پار جائے گی یہ اگلے دو ور جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں سورب بھائی نے لکھا ہے سیما پاکستان کی وومن ہے سر جو لڑکہ ہندوستان کا ہے اور جو بھی لڑکی پب جی کھیلتے کھیلتے سیٹنگ ہو گئی اور وہ بھی دلی میں آ گئی ہے اس کے ساتھ چار بچے بھی یہاں لگتا ہے بھائی پب جی کھیلنا شروع کرنا پڑے گا لگتا ہے کمنٹری ختم کرنے کے بعد پب جی ہی کھیلنا شروع کرنا پڑے گا سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا ہے سیما ساری سیما تھوڑ کر آئی ہے سٹیٹس ویڈیوز بھائی اس کو ساری سیما تھوڑ کر وہاں پہ ہندو پہ حملہ ہوگا یا مسلمان ہوگا سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا ہے بندہ ہندوستانی ہے اچھا جی وشال کمار نے لکھا ہے دو نمبر میں انڈیا میں آنا اتنا آسان ہے وشال بھائی یہ تو کافی بڑا دیش ہے کافی بڑا دیش ہے حالانکہ سرکشا کے معاملے سے کافی بڑے کافی کڑے انتظام کیے گئے ہیں لیکن پھر بھی سیما کافی جگہ سے ملتی ہیں تو تھوڑا سا ہو جائے چلی ہے اس بار یہاں پر یہاں پر دیکھنا ہوگا بلے باج انجرڈ ہو چکے ہیں بلے باج یہاں پر ہوئے ہیں انجرڈ رام سنگھ سونو یادہ ہوگی یہ کافی خطرناک گیندھی جا کر ٹکراتے ہوئے محمد آتیگر رحمان کو ٹیم کا سکور 151 رن ہے چار وکیٹ کے نقصان پر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا یہاں پر کھڑے رہیں گے پھر واپس جائیں گے وائی پرو نے لکھا 26 بول میں کتنا رن ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے وائی پرو بھائی 26 بول میں مجھے لگتا گی کم سے کم 40 رن تک تو ہو جانا چاہیے عبدال بھائی نے لکھا اب ہم بھی پب جی کھیلیں گے اور پاکستان سے لڑکی رہیں گے آکاش سہا نے لکھا اب کتنا لگ رہا ہے بھائی کتنا بنے گا آکاش بھائی میں یہ کی بات بول رہا ہوں وہ الگ الگ بدلتی نہیں ہے میں نے آپ کو بولا ایک سو پیچھتر سے ایک سو پیچاسی کے بیچ میں سمبھاونا ہے شروع میں بھی آپ کو یہی بولا تھا کلویر بھائی نے لکھا 20 میں کتنا رن بنے گا سر چلیے دیکھتے ہیں سر جی ایک بار پھر سے رام سنگھ سونو یاد ہوتے ہی آ رہے ہیں یہاں پر گیند کو اٹھا کر کھیل ہے میڈ ویکٹ سیم آ رہے کھا کے باہر شاندار چوکا 10 گندوں میں 24 رن پر پہنچ چکے ہیں آتیکور رحمان ٹیم کا سکور 155 رن چار وکٹ کے نقصان پر 16.2 ور کی سماپتی کے بعد بھائی نپال سے ہم آپ کو سن رہے ہیں دینیش گوتم بھائی نے لکھا جی بھائی آپ کا بہت بہت دھنیواد فن آف بوائز نے لکھا ہے نیلے ہی جیتے گا بنانا بھائی نے لکھا ہے 200 پلس ہو بھی بھاکتی بھجا نے لکھا مجھے بھی پاکستان سے لڑگی لانا اس کے لیے پب جی کھیلنا پڑنا پڑے گا لگتا ہے سمساد خان بھائی تم نے میری سادھی قرار دو ارے سمساد بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں چلیے جی یہاں سے گیند کو اشارہ یہاں پر امپائر کا وائیڈ کا اور وائیڈ گیند کے ساتھ ایک اترکتران یہاں پر ٹڑتے ہوئے سمساد بھائی آپ کے میسیج کو میں نے نو بول قرار دے دیا ہے آپ کا جو میسیج ہے اس کو میں نے نو بول قرار دے دیا ہے آسر بھائی نے لکھا آؤٹ عبدال بھائی نے لکھا چار بچے نہیں آتنکوادی ہیں چارو یاسر بھائی نے لکھا ہے کون ہے یہ پاگل سیما یاسر بھائی بتا نہیں کون ہے ابھی بتایا بھائی سب لوگوں نے بڑی ہی اترنگی سے یہ خبر سنائی ہے کی ایسے سے بھائیو ہے PUBG میں کچھ ہوا ہے چلے جی ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے گیند کو اٹھا کر کھیلائے کور کے دشاہ میں شاندار طریقے سے گیند فیلڈر کے ہاتھوں میں جاتے ہوئے ایک رن یہاں پر مل جائے گا گیچ کا حالاکہ یہاں پر موقع جرور تھا لیکن اچھی بات ہے کم سے کم چوکا یہاں پر بچا لیا فیلڈر نے اور ٹیم کا سکور اس سنگل کے ساتھ ہوتا ہوئے 157 رن چار وکٹ کے نقصان پر بڑھیا گیند باجی کرتے ہوئے یہاں پر رام سنگھ سونو یاد ہو چلی وی ٹی ایکس بھائی فور مارو یاسیر بھائی پاکستانی سارے ہوتے ہیں بلکل بھائی بھکتی بھجن نے لکھا ہے سمسادی پاکستان سے پب جی بلکل بھائی پب جی کھیلو بھائی پب جی کھیلو بھائی پب جی کھیلیے گا جس کو ایسی شکایت ہے تو پب جی کھیلیے گا چلیے باقی ایک بار پھر سے آف سرم کے باہر گیند تھی بلہ چلانے کا پریاس کیا جرور تھا یوں مکھیلیش نے گیند جاتے ہوئے سیدھا وکیٹ کیپر کے دستانوں میں ڈوٹ گیند اس سمیں ڈوٹ گیند کھیلنا بلکل پاپ کرنے کے برابر ہے چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے یہاں پر بلے باجی ہوتی ہے عبدال بھائی نے لکھا ساتھ میں چار نموالے لے کر آئی ہے صدام حسین نے لکھا بھائی لائیو کار ہے بھائی لائی فین کوڑ پہ آ رہا ہے بھکتی بھجان انڈیا نہیں بھیجے گا بھائی کیونکہ وہ اپنی مرڈی سے آئی ہے اس کو وہاں جان کا خطرہ ہے بھکتی بھائی دیکھیں پھر تو یہ تو غلط بات ہو گئی illegal entry ہوئی ہے تو اس کا مطلب تو کوئی بھی آ جائے گا جان کا خطرہ سب کو چلیے ایک بار پھر سے cover کیلی شامعہ کھیلا گیا یہ short تھا ایک run یہاں سے پرابت ہو جائے گا ایک run یہاں سے مل جائے گا کافی بڑھیا ہو اور یہاں پر ڈالتی ہوئے رام سنگھ سونو یاد ہو ٹیم کا سکور 158 run چار وکیٹ کے نقصان پر 16.5 آور کی سماعبتی کے بعد روحید جھا بھائی سب سے قریب تو میں ہی رہتا ہوں کرول بھاگ روحید جھا بھائی بلکل آپ نے صحیح کہ اپن دوارکہ میں بھائی اس سمیں آپ بھائی کرول بھائی رہتے ہو تو بلکل قریب تو ہوا لیکن میرے خیال سے کوئی نہ کوئی ملی جائے گا روحید بھائی جنکپری ونکپری سائیڈ سے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا محمد ساکیب نے لکھا پاکستانی خراب ہیں اچھا جی عبدال بھائی نے لکھا لکے کے وین عبدال بھائی نہیں نل لائی بھائی نل لائی کے ساتھ یہاں پر رہیں گے چندن کمار شاروخ خان کتنا ویکیٹ لے گا شاروخ خان ایک دو ویکیٹ تو لے کے ہی جائے گا سٹوری لائی بھائی میں پب جی کھیلتا ہوں سٹوری بھائی میں بھی کھیلتا ہوں رات کے دو گھنٹے ڈیڑ گھنٹہ برباد ہوئی جاتا ہے ابھی بھی لیکن ہاں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا جو بھائیوں نے خبر پڑ کے سنائی ہے ایسا واقعہ کبھی ہوا نہیں ہے آج سے دھیان دیں گے تھوڑا سا انکیتہ یادو جی نے لکھا کون جیتے گا انکیتہ جی نیلے کے ساتھ رہیں گے نیلے کی ٹیم یہاں سے واپسی کر سکتی ہے ہرش سنگھ راجبوت نے لکھا باؤنڈری زیادہ چھوٹی ہے کیا انڈیو بھی ہے کیا آج ہرش بھائی ڈیو نہیں ہے آسمان کے اوپر بادل ہے تو جب بھی آسمان کے اوپر بادل ہوتے ہیں گھٹا ہوتی ہے تو ڈیو نہیں ہوتی ہے اس سمیں ڈیو صرف تب ہوتی ہے جب موسم بلکل صاف ہوتا ہے سوشیل کمار نے لکھا ہے بھائی وگڑ گروا دو راہل کمار نے لکھا ہے جی اجی تیش نیکسٹ سوپر سٹار انڈینین کر کے ٹیم سمساد خان بھائی نے لکھا ہے بھائی لیو دا سٹوری لائف نے لکھا ہے لائف سٹریم کرتا ہوں کرتے ہوں دا سٹوری لائف بھائی نے لکھا ہے جی بلکل بھائی چلی جی ٹیم کا سکور یہاں پر اٹھاروی اوور کی شروعات میں پہلی گین پر آتے ہوئے سنگل ٹیم کا سکور ہو چکا ایک سو ساٹشن سٹرائک آ چکے یوں مکھلیش کے پاس اٹھارا گیندیں بچی ہیں اٹھارا گیند میں دیکھتے ہیں اس فائنل مقابلے کے لیے لائف کی ٹیم کتنا بڑا سکور یہاں پر دیتی ہے مہ فیکٹ نے لکھا بھائی آج نیل لائی جیتے گا شیلیندرہ سنگھ نے لکھا 190 پلس ہوگا ڈیو تھاکور نے لکھا ہے سکس لالیت جات نے لکھا ہے سر جی انٹری لے کیا لالیت بھائی اب بس لینا شروع کر دیجئے گا انٹری اب لینا شروع کر دیجئے گا لائکہ کووے کینگز کو کھائیے گا نیل لائی کی ٹیم کو یہاں سے پلس آپ کر سکتے ہیں سترہ سے لے کے 20 اوور کا وقت ہے جب آپ کا من چاہے تب آپ انٹری لے سکتے ہیں سدھیر چوہان اب وکیٹ نہیں ہوگی سمساد کھان نے لکھا ہے فرجی مات کرو چندر شیکر راونڈ نے سمساد کھان بھائی نے لکھا ہے ارے سمساد بھائی کیا ہوگیا ٹائپ ٹو نے لکھا ہے بھائی 20 اوور میں 190 رن بنے گا پروبو پر سبال آیا ہے ٹائپ ٹو بھائی 20 اوور میں 190 رن یہاں سے بھائی ساہب بند ہو سکتا ہے بند ہو سکتا تیسی رن چاہیے 10 رن پر تیوور کی رفتار سا یہاں پر رن چاہیے ڈی بی جی بھائی نے لکھا ہے سیما کا کھیما بناو اور بھائی کی کمنٹری کا مزارو ڈی بی بھائی بہت بڑھیا نیوز یہاں پر دی ہے چلے جی یہاں پر ایم پو ایموجی آئے ایک بار پھر سے سنگل یہاں پر آتے ہوئے سنگل آتے ہوئے سٹرائک آ چکے اتھیکر رحمان کے پاس تین گیندے بچیں اگر تینوں کی تینے گیندے اتھیکر رحمان نے کھلی تو تین گیندوں پر دو بڑے شوٹ یا پھر اتھیکر رحمان کا وکیٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل سکتا اسی اوور کے اندر ٹیم کا سکور 171 رن چار وکیٹ کے نقصان پر چلے چوتھی گین چوتھی گین لے کر یہاں پر تیار ہے جی یہاں اس بار اس بار گیند کو اٹھا کر کھیلا ہے پوائنٹ اور کور کے بیچ میں سے چوکے کے لیے شاندار چوکا یہاں سے پرابت کرتے ہوئے اتھیکر رحمان ٹیم کا سکور 165 رن چار وکیٹ کے نقصان پر 17.4 آور کی سمافتی کے بعد کے کے مائی ٹائم بھائی نے لکھا ہے یوپی وار کروا دے گا بنانا بھائی نے لکھا ہے 200 پلس ہو بھی بشوجید بھائی نے لکھا 190 پلس ویویگ گودریہ نے لکھا ہماجل پردیش میں بہت باریش ہو رہی ہے ویویگ بھائی stay safe سرکشید رہیے گا وائی پرو نے لکھا ہے سر باقی بولو میں کتنا رن بنے گا آپ کے پریڈکشن سے بھائی 190 بلکل definitely یہاں سے بن سکتا ہے بلکل 190 یہاں پر بن سکتا ہے چندن کمار نے لکھا ہے شاہر اکھان کتنا وکیٹ لے گا دینیش گوتم جی ہمارے ساز جنے فائنل گیم مزہ آگیا کمپیٹیشن ہوگا بلکل بھائی کمپیٹیشن تو یہاں پر ہوگا لیکن چلیے سب سے پہلے پانچوی گین دیکھ لیتے ایم پوی موچی کی اتیگو لہیمان کو بائی ہاتھ کے بلے باز آف سٹرم کے باہری گے نمپائر کا اشارہ وائیڈ گیند کا تو یہ کتھرک ترن یہاں پر جڑتے ہوئے ٹیم کا سکور 164 چار وکیٹ کا نقصان پر 17.4 چار ور کی سمافتی کے بعد وکی راج سر آپ میرے میسیج ignore کرتے ہو کچھ تو بولیے سر وکی بھائی کیا بولنوں سر سوال تو بھیجیے گا میں نے آپ کو بتا دیا وکی بھائی کوئی ایسی کوئی لکھی ہوئی کوئی ٹیکنیک نہیں ہوتی ہے ہار سے بچنے کی وہ صرف آپ کو وہاں پر اپنے دیماغ کا استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں پر صرف اور صرف آپ کا دیماغ اور آپ کی چیتنا ہی کام آتی ہے چلیے اچھ بار اٹھا کر کھیلا اس گیند کو ایک بار پھر سے کور کی دشاں میں چار رن یہاں پر مل جائیں گے چوکا یہاں پر پرابت ہوتے ہوئے چلیے جی دوسرا چوکا یہاں پر آ چکے آپ کو بتایا تھا تین گیند ہیں تین گیندوں پر دو بڑے شوٹ آئیں گے اور دو بڑے شوٹ دو چوکے تین گیندوں پر آ چکے ہیں ٹیم کا سکور ایک سو ستر رن چار وکٹ کے نقصان پر بھائی پرو نے لکھا سیشن ون سیونٹی فائی مار دو یاسر بھائی چار بچوں کی ماں کسے پسند بھاگی چلیے منی بھائی نے لکھا ٹیم چاہیے کیا نہیں چاہیے بھائی منی اردنگ بھائی نبیل نے لکھا کیوں ہم سانیا مرزا نی لے کر آئے ہیں انڈیا سے اچھا بھائی سومن بھائی نے لکھا بھائی آپ میرا لکھو عرون بھائی نے لکھا وکٹ لو لائکہ پر چار روپیز لے آؤ لو سکٹ کر لیتے ہیں برو عرون بھائی بلکل یہاں سے اب لائکہ کو بھائی کینگز کی ٹیم فیوریٹ آ چکی ہے پچاس پیسے فیوریٹ ہے باقی ابھی میرے خیال سے رن بنیں گے تو تھوڑا سا انٹری آپ کو بتایا تھا کہ جب میں لوں گا تب آپ کو بتا دوں گا جس نے لے لیا وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ نلے کی ٹیم یہاں سے واپسی جرور کرے گی باقی انٹری ابھی میں لوں گا تو بھائی ابھی میں آپ کو بتا دوں گا انو نیمس بھائی گیم فل سیٹ ہے میچ دیکھ رہا ہوں نلے کو ون کرو فکس ہو گیا پورا میچ جیتے گی جیتے گی کھیل ڈالا لاکھوں کروڑوں کا اچھا بھائی کے کے مائی ٹائم یوپی والے وار کروا دیں گے سورب سنگھ نے لکھا پبجی کھیلتے کھیلتے بیچیں گے سبجی سمید بھائی نے لکھا کتنا رن بنے گا بھائی لوگ بتاؤ بھائی عرون بھائی نے لکھا سب لگا دیا نرک پر تین کے بھکتی بھائی جان نے لکھا ہے illegal نہیں ہے بھائی اس کا پورا جانچ ہو چکا ہے story of animation نے لکھا جس کو jackpot چاہیے وہ نرک پر لگا دو بھائی اب میں کیا کروں لکھ ہوں بھائی جی پتا نہیں کیا کر سکتے ہیں چلی جی اٹھار آور سماپ تو چکے ٹیم کا سکور 171 رن چار وکیٹ کے نقصان پر بلہ بدلتے ہوئے محمد اتیکو رحمان نے یہاں پر اپنا بلہ چینج کی اب دیکھتے ہیں نئے بلدے باگ نئے بلدے کے ساتھ یہاں پر کیا دھمال مچاتے ہیں ویزن ویل فیر نے لکھا ہے مجھے انڈیا دیکھنے کا شوک ہے ویزن ویل فیر بھائی آپ کو انڈیا دیکھنے کا شوک آپ ہے کہاں سے یہ تو بتائیے گا آپ یہ تو بتائیے گا چلی جی 19 ویور شروع ہو چکا ہے 19 ویور کی یہاں پر پہلی گیند اٹھا کر کھیل ہے پوائنٹ اور کور کے بیچ میں سے شاندار چوکا ہے یہاں پر محمد اتیکو رحمان 17 گویدوں پر 40 رن بنا کر پہنچ چکے ہیں جی ٹیم کا سکور 185 رن چار وکیٹ کے نقصان پر آرون بھائی نے لکھا ہے بس ڈوٹ کرو یار اب سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا ہے بھائی لیک کے سٹوری آف اینیمیشن نے لکھا ہے نار کے وین ہے آج آرون بھائی نے لکھا ہے سب بھائی لوگ لائک اینڈ سبسکرائب کر دو بلکل بھائی لائک یار سبھی لوگ ایک بار کر دیجئے گا بھکتی بھجن نے لکھا ہے سمسادران جانتا ہے سب میچ کی بات کرو برنا ٹائم آؤٹ دے دوں گا چلی جی یہاں پر ٹیم کا سکور 175 رن چار وکیٹ کے نقصان پر 19 سو اوور کی پہلی گیند ہو چکے رام سنگھ سونو یادو ایک بار پھر سے محمد اتیکل رحمان کو چلیے اس بار اٹھا کر کھیل ہے گیند کو لانگ آف سیما ریکھا کے باہر چار رن بیک ٹو بیک یہاں پر دو چوکے لگاتے ہوئے خراب گیند باجی یہاں پر رام سنگھ سونو یادو کی پہلی دو گیند دو چوکے یہاں پر آ چکے ہیں ٹیم کا سکور ہے 189 رن چار وکیٹ کے نقصان پر 18.2 ور ہو چکے ہیں کرنٹ رن ریٹ پہنچ چکا ہے لگ بگ دس کو چھوٹا ہوا یہاں پر چلیے گا 189 رن محمد اتیکل رحمان پہنچ چکے ہیں چوالے اس رن پر اپنے اردشتک کے کافی قریب یوں مکلیش کا قائدے سے اگر دیکھا جائے تو یوں مکلیش کا جو اردشتک وہ پہلے پورا ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر محمد اتیکل رحمان ایسا لگتا ہے گی اپنا پہلے اردشتک پورا کر لیں گے چلیے ایک بار پھر سے رام سنگھ سونو یادو کی دوارا وائیڈ گیند دباؤ یہاں پر صاف دکھائی دیتے ہوئے گیند باج پر جی یہاں اتریکت رن یہاں پر مل جائے گا اس اتریکت رن کے ساتھ ٹیم کا سکور بڑھتے ہوئے پہنچا ہے ایک سوستی رن چار وکیٹ کے نقصان پر اکشا پول نے لکھا ہے بیس آور میں ون نائنٹی تری یاس ہارشے سنگھ راجپوت نے لکھا ہے سکس لگاؤ مانیش بھائن لکھا اس آور میں وکیٹ پکا ہے ٹاؤن خانڈوکر نے لکھا بھائی آپ بتاؤ کون جیتے گا بھائی سب بتا دو دیا کتنی بار بتاؤں کہے تو پین سے لکھ کر سائن کر دو نیلے کی ٹیم آج واپسی کر سکتی ریٹ آپ کو دیکھے جائے گی جیتے ہارے کوئی بھی لیکن بڑھیا ریٹ آپ کو مل جائے گا لوس کٹ بک سیٹ کرنے لائے وی ٹی ایکس بھائی نے لکھا ایک فور مار دو یار منی ارننگ کون کون لوس میں ہے بولو بھائی میں ہوں میں ہوں بتائیے بتائیے کیا سولیوشن ہے بس وٹس اپ کرنے کے لیے مت بولیے گا کی وٹس اپ مجھے کر دیجئے گا اس کے علاوہ کوئی بڑھیا سا سولیوشن مجھے دیجئے گا توہا بھائی نے لکھا بھائی آپ بتاؤ کون جیتے گا نے بھائی سب بتا دو دیا آیوشی بھائی نے لکھا ہے بھائی آپ کا لائیو میں نے پہلی بار دیکھا ہے آیا ہوں اور بہت اچھا لگا میں نے آپ کو سبسکرائب کر لیا چلیے جی آیوشی بھائی آپ کا بہت بہت دھنے واد آیوش بھائی 96 آپ جڑے ہیں چلیے جی یہاں پر ایک بار پھر سے اگلے گئے چوتھی گین یہاں پر رام سنگھ سونو یادو کی چلیے یہاں پر اتھیکو رحمان کو اس بار اٹھا کر کھیلا ہے یہاں پر گیندباج کے سر کے اوپر سے اور یہ لیجئے گا رام سنگھ سونو یادو کو فیکتے ہوئے میدان سے بہار یہاں پر چھے رن کے لیے کافی خراب یہاں پر گیندباجی اور اپنا آرد شدک بھی اسی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے کیا کمال کی بلے باجی 20 گیندوں میں 50 رن اپنے پورے کر چکے ہیں ٹیم کا سکور 186 رن چار وکٹ کے نقصان پر 18.4 آور کی سماپتی کے بعد چلیے دیکھتے ہیں مقابلہ کیسے یہاں پر چلتا ہے حمیر بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں KK My Time ہمارے ساتھ جڑے ہیں Wipro جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں Money Earning ہمارے ساتھ جڑے ہیں Toha Khandokar جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں 45 چراغ ہے Akshya Pol نے لکھا ہے 20 over 193 سنیل کمار نے لکھا ہے بھائی بتاؤ England woman versus Australia woman کون بھی نوگا سنیل بھائی ایک بار دیکھ لیتے ہیں ایک بار دیکھتا ہوں بھائی اس کا بھی حساب کی تاب پہلی پاری بھی شاید اس کی تو ابھی سماپت ہوئی نہیں ہے تو دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں عرون بھائی نے لکھا کیا کریں NRK پہ مار دیا تین کے بھائی عرون بھائی بس نشین دارام سے بیٹھے رہیے گا واپسی ہوگی یہاں پر چلیے جو یہاں سے پہلی entry اپنی ہو رہی ہے اپنی پہلی entry اس سمیں ہو رہی ہے بھائی نے پوچھا تھا کی جب آپ entry تو تب بتا دینا تو چلیے یہاں سے اب اپنی اس سمیں پہلی entry ہو رہی ہے لائکا کوئی کنگز کو یہاں سے کھایا جا رہا ہے نیللہی رویل کنگز کو یہاں سے پلس کیا جا رہا ہے اس سمیں ریٹ ہے اس سمیں 36-37 پیسے تو یہاں سے پہلی entry اس سمیں لی ہے چلیے لائکا کا سکور 186 رن 5 وکیٹ کے نقصان پر دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا یہاں پر 5 با جھٹکا لگ چکا ہے 5 با جھٹکا یہاں پر لگ چکا ہے رام سنگھ سونو یادو کافی پٹائے کھانے کے بعد کافی مار کھانے کے بعد یہاں پر ایک وکیٹ آخر کار یہاں پر لے چکے ہیں دوسرا وکیٹ یہاں پر آتے ہوئے چلیے جی ٹیم کا سکور 186 رن نئے بلے باج یہاں پر آئے ہیں رام اروند تو اپنا کام کر کے گئے ہیں اپنا کام یہاں پر کر گئے ہیں بلے باج لیکن رام اروند یوں مکھلے شبی بھی یہاں پر سات گیندے بچی ہیں سات گیندوں میں کیا ٹیم کا سکور 200 کے پار پہنچا پائیں گے سنیل کمار بھائی نے لکھا 264 کا ٹارگیٹ سنیل بھائی 264 کا ٹارگیٹ کیسے ہوگا ابھی آرون بھائی نے لکھا لائک پر 3 روپیز لے آؤ بس آرون بھائی بلکل آئے گا definitely یہاں پر آئے گا ہمیر بھائی نے لکھا اوپننگ میں کون کون آئے گا جی بتائیں گے انار کے گئے آج عبدال بھائی نے لکھا ہے رے بھائی صاحب فائنل میچ یاسیر بھائی نے لکھا ششانگ جی کمنٹس کافی لیٹ پڑھ رہے ہو جی چلیے تھوڑا سا کمنٹس کو جو ہے وہ کر لیے ریفریش باقی جس کا رہ جائے وہ دوبارہ بھیجنے کا کشت کر سٹوری آف اینیمیشن نے لکھا بچہ ہے تو ابھی سٹیٹس ویڈیوز نے ایک دو سو چو سٹ کا ٹارگیٹ ہے عبدال نلکارون نکل ریٹ نہیں آئے گا عبدال بھائی آپ پچھلے میچ میں بھی یہی کہہ رہے تھے آپ ہر میچ میں یار نیگٹیو باتیں مت بولا کرو کبھی تو پوزیٹیو باتیں کیا کرو چلے جی ٹیم کا سکور 187 رن پانچ پگٹ کے نقصان پر بائی کا سنگل آتے ہو آخری گین پر 19 سوار سماپ تو چکے ہیں 6 گیندے باقی ہیں 6 گیندے باقی ہیں یوں مغیلیش کے پاس موقع ہے اپنا آردشہ تک پورا کرنے کا ٹیم کا سکور 200 تک پہنچانے کا پہنچ پائے گا یا نہیں ہرشی سنگھ راجپوت نے لکھا ہے ارے آسٹریلیا کا 264 ہے ٹارگیٹ ہوئی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مافی بھائی مجھے لگا اس میچ میں بات کریں 264 کا ٹارگیٹ ہے آر جے بھائی نے لکھا 7 میں 11 پلیز آر جے بھائی نے لکھا 7 میں no play story of animation نے لکھا نر کے ہی جیتے گا راحل سونی جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں status ویڈیوز جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھائی کتنے کیلی first entry status ویڈیوز بھائی ایک limit لگا دیا ہے بھائی 5000 سے یہاں پر شروعات کی ہے عبدال بھائی نے لکھا ان کی سیپ میں کھیلتے ہیں سورب نے لکھا سر آپ یہ بولتے ہیں کہ میں کھا لوں گا سر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب بھائی بعد میں بتائیں گے حالانکہ ابھی آپ صرف گیم پہ فوکس کیجئے گا چلیے جی یہاں پر 20 پہ اور کی پہلی گیند ایک سنگل آتے ہوئے ٹیم کا سکور ہو چکا ہے 188 رن 5 پکٹ کے نقصان پر یوں مکھلیش یہاں پر ان کے پاس موقع ہے اپنا آردشہ تک پورا کرنے کا جی یہاں عبدال بھائی سنیل بھائی نے لکھا آسٹریلیا 263 بنایا ہے چلیے جی دیکھتے ہیں باقی سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا میں نے 600 کی لی ہے چلیے جی بہت بڑھیا بہت بڑھیا یہاں پر ایک بڑا شورٹ فیلڈر نیچے آتے ہوئے یہاں پر ایک اور یہاں پر کیچ چھوڑتے ہوئے حالانکہ دوران یہاں پر پورے ہو جائیں گے چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیم 200 کے آنکھڑے کو یہاں پر پار کر پائے گی کیونکہ اگر 200 سے نیچے کا آنکھڑا یہاں پر رہتا ہے تو نیل لائی کی ٹیم کے پاس اس فائنل میں واپسی کرنے کا ایک کافی شاندار موقع یہاں پر ہونے والا ہے چلیے یہاں پر لیکن وائیڈ گیند آتے ہوئے امپائر کا اشارہ وائیڈ گیند کا وائیڈ گیند کے ساتھ ایک سنگل بھی یہاں پر آتے ہوئے لائکہ کا سکور ہو چکا ہے 191 رن پانچ فکیٹ کے نقصان پر 19.1 ایک آور کی سم آپتی کے بعد پردیب شرما بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں گوڑی اونگ ششانگ بھائی کیسے ہو آپ پردیب بھائی بہت بڑی آؤں آپ بتائے گا پردیب بھائی آپ کے کیا حال چالے اور کیا لگتا ہے اس مقابلے میں کیا ہونے والا ہے آر جے بھائی نے لکھا چھے میں دس رن پلیز راحل سونی جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سوری آف اینیمیشن جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اکشے کوردے جی جڑے ہیں شوہ جی مہاراج کی جی بلکل سوری آف اینیمیشن بھائی جڑے ہیں وی ٹی ایکس بھائی جڑے ہیں بھائی ساب ایک سوال بار بار مد بھی جیگا کوئی بھی اکشے کوردے جی جڑے ہیں دیویندر سنگھ نے لکھا ون سکس آئے گا کیا اس آور میں بھائی چانسز تو ہیں بلکل چانسز یہاں پر بلکل ہیں چوکایا چھکا آنے کے لیکن وکیٹ جانے کے بھی ساتھ کے ساتھ اتنے ہی یہاں پر چانسز ہیں ٹیم کا سکور 193 رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر 19.2 ور کی سماپتی کے بعد حالانکہ اگر یہ کیچ ڈروپ نہیں ہوتا تو پھر یہاں سے ہی وکیٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا اوکے پوزیٹیو بات بول رہا ہوں انڈیا ورسیز ویسٹ انڈیز میں ویسٹ انڈیز وین کرے گا اب ٹھیک آپ دل بھائی بلکل ٹھیک ہے بلکل تھمز اپ آپ کے لیے اکشین ٹیم نے لکھا ہے ارکے کے وین یاسر بھائی نے لکھا ہے بین سٹوکس کیچ ڈروپ یہ تو عادت ہے بھائی یہ تو عادت ہے نیلے کی ٹیم کی جب تک چار پانچ کیچ ڈروپ نہیں کرتی ہے تب تک اس ٹیم کا کھانا حجم نہیں ہوتا ہے اکشہ پول جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آئے گا بھائی راہول سونی بھائی نے لکھا ہے دو سو ٹاؤن کھانڈے کر نے لکھا ہے ایک لاکھ لگایا این آر کے پر سب ہاروں گا سٹوڑی آف اینیمیشن اوٹس کے پیچھے مات بھاگ ایٹا بہت برا فسے گا سٹوڑی آف اینیمیشن نے لکھا ہے راہول نے لکھا ون آئین ٹی اٹھ انلکھی گیمر نے لکھا بھائی مکلیش کا وکیٹ آنا چاہیے چلیے جی یہاں سے دیکھتے ہیں کس طریقے سے مقابلہ چلتا ہے 19.3 آور ہو چکے ہیں ٹیم کا سکور 194 رن 5 وکیٹ کے نقصان پر ایک بار پھر سے چلیے اس بار اٹھا کر کھیلائے گیند کو ریور سویپ رام اور ویند کے دوارہ شاندار چھکا یہاں پر آتے ہوئے یہ لیجے گا 200 رن پورے ہوتے ہوئے لائکہ کی ٹیم کی یار تاریف کرنی پڑے گی چاہے ٹیم کسی بھی ستھیتی میں ہو چاہے ٹیم کسی بھی پوزیشن میں ہو لیکن جی یہاں 200 تک کا جو آنکڑا ہے وہ پار کرنے کی ایسا لگتا ہے کہ آجت سی ہو چکی اس ٹیم کو سالہ کیچ تھا کیچ ڈروپ کر دیا ورنہ آؤٹ تھا سٹوری آف اینیمیشن جی بلکل بھائی اکشہ پول نے لکھا 20 سیشن پاس 193 جی بلکل بھائی سہی کا ایک لاکھ لوز اینار کے پر چلیے جی ہرش سنگھ راجپوت تین بول میں چھے رن گگندیب بھائی جڑے ہیں الکے کے وین ہوگا بھائی پردیب بھائی نے لکھا منی ارننگ بھائی جڑے ہیں کھوم کور جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہرش سنگھ راجپوت نے لکھا یس 206 کرو چلیے دیکھتے ہیں جی 19.5 اوور ہو چکے ہیں ٹیم کا سکور ہے 201 رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر کرنٹ انڈیٹ دس کے اوپر پہنچ چکا ہے تو ایم پوئی موہ جی شاندار گیند باج مانے جاتے تھے لیکن آج سب سے مہنگے ثابیت ہوگئے حالانکہ اس میں کپتان گلتی کی ہے کپتان کی ہی گلتی ہے کیونکہ پہلے صرف یہ کی اوور کریا تھا تین اوور آخری میں رکھنے کا مطلب بنتا نہیں ہے کسی بھی گیند باج کا چلی جی آخری گیند ہوگی یہاں پر سامنے سٹرائک پر ہوں گے یوں موکھلیش 47 رن پر بلے باجی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو جی 47 رن پر کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بلے باجی آخری گیند پر کیا اپنا آردھ شہ تک پورا کریں گے چوکہ چاہیے ہوگا چلی آخری گیند کور کی دیشہ میں کھیلا چار رن پرابت ہو جائیں گے موکھی دیش کے بھی یہاں پر آردھ شہ تک پورا ہوتا ہوا لائکہ کا سکور ہو چکا ہے 205 رن 5 پکٹ کے نقصان پر چلی ایک بڑا سکور ایک بڑا سکور یہاں پر آتے ہوئے عرون بھائی نے لکھا ہے کیا ہوگا بھائی اب انارکے سے نہیں بنے گا چلی ہیتے اندر کمار جی جڑے ہیں اکشیہ پال جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹاؤن بھائی ہمارے ساتھ دیشنی بھائی نے لکھا ہے لائکہ جیتے گا سٹارٹ میں بول دیا تھا لائکہ پر لگا لو بعد میں موقع نہیں ملے گا لائکہ وین چلی دیکھتے ہیں یہ دوسری پاری میں ہار جیت کا فیصلہ بھی ہوگا نہیں ہار جیت کا فیصلہ ہوگا دوسری پاری میں لیکن یہاں سے بڑی خبر یہ ہے لائکہ کی ٹیم کچھ مشکل جھٹکوں کے بعد شروعاتی جھٹکوں کے بعد بھی دو سو پانچ کا ٹارگٹ بنانے میں سفل رہی ہے اگر آج نلے کی ٹیم کو یہاں سے مقابلہ جیتنا ہے تو دو سو چھے رن اس مقابلے کو بنانے پڑیں گے وہ ٹروفی ہے فائنل ہے ٹروفی جیتے گی جو ٹیم آج کا مقابلہ جیتے گی آپ سبھی کو معلوم ہے تو جی ہاں دیکھتے ہیں کس طریقے سے جو مقابلہ ہے وہ چلتے ہوئے یہاں پر نظر آتا ہے چلی جی باقی آپ سبھی لوگ جڑتے رہیے گا سٹریم کو لائک کرتے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا دیکھتے ہیں جو مقابلہ ہے وہ کس طریقے سے چلتے ہوئے نظر آتا ہے لیں گے یہاں سے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کے ساتھ جڑتے ہیں نیلے کی ٹیم کو بنانے ہیں دوستو چھے رن اگر اس مقابلے کو جیتنا ہے چلی دیکھتے ہیں سیکنڈ ایننگ میں کس طریقے سے یہاں پر نیلے کی ٹیم چیز کرتے ہوئے نظر آتی ہے چیز کرتے ہیں موسیقی 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 کی گئن کی سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں اس کیچ کو تھماتے ہوئے یہی ہوتا ہے جب آپ اپنی اوپننگ جوڑی میں ہر بار بدلاؤ کرنے کا پریاس کرتے ہیں تو یہاں پر نیللہی کی ٹیم لگاتار اپنی اوپننگ جوڑی کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرتے ہوئے اور اس ایکسپریمنٹ کا نتیجہ اس فائنل میں بھوگتنے کو یہاں پر ملتا ہوا چلی ٹیم کا سکور ایک رن ہو چکا ہے پہلا چٹکا یہاں پر لگ چکا ہے پانچ گیندیں یہاں پر ہو چکی ہے روحید بیش نے لکھا کیا لے گا وکیٹ گوثام روحید بھائی بلکل لے چکا ہے ہیمانشو چاہر نے لکھا ہے نار کے بھاو میں آئے گا یا نہیں ہیمانشو بھائی امید تو یہاں سے بلکل ہے لائف کرکٹ نے لکھا ہے وکیٹ اکشیا پاول جی نے لکھا ہے یار گر گیا دیپک سنگھ نے لکھا ہے بھائی فیوریٹ آئے گا کیا نار کے دس کے سب جا رہے ہیں کیا کروں دیپک بھائی بلکل یہاں سے چانسز ہیں چانسز آپ یہاں پر لے سکتے ہیں نیللہی کی ٹیم آپ کو پچھلا مقابلہ نیللہی کا یاد ہوگا کس پرکار سے لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم مقابلہ ہار چکے پھر اچانک سے آخر میں آنے والے دو بلے باجوں نے یہاں پر جی یہاں کڑی ایک بلے باجی بڑھیا کی تھی حالانکہ اس ٹیم کے سب سے شاندار بلے باج اب پدھا رہے ہیں جی اجی تیش دس میچوں میں 384 رن سٹرائک ریٹ 164 کا جڑے ہیں سدھیر کا تو ہو گیا کام اکشا پول نے لکھا ایک اور میں آٹھ نوٹ پاس رونی چودری جی ہمارے ساہ جڑے ہیں فیفٹ اوور پر ہی بولا تھا میں نے میٹ جیت چکا ہے الکے کے چلیے رونی بھائی جڑے رہیے گا ابھی تو مقابلہ پورا باقی ہے کسان دوست جی ہمارے ساہ جڑے ہیں کتنا ہوگا سر چھے اوور میں کسان دوست بھائی چھے اوور میں ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے پہلا وکیٹ آ چکا ہے جی اجی تیش حالانکہ اس ٹرائک پر موجود ہیں تو میرے خیال سے لگ بگ لگ بگ 40-45 کے پار تو ابھی جانا چاہیے سوری آف اینیمیشن نے لکھا 47 یس کرو چھے اوور میں ایم جی ایکس جی ہمارے ساہ جڑے ہیں بلو آؤٹ بھائی ساب آؤٹ ہوئے آر سائن رنجن آر سائن رنجن آؤٹ ہو چکے ہیں جی اجی تیش شکریز کے اوپر آ چکے ہیں ٹیم کا سکور ہے دو رن ایک وکیٹ کے نقصان پر چلیے دیکھتے ہیں جی کس طریقے سے یہاں پر مقابلہ ہمیں چلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے تو جی ہاں کافی شاندار کافی بڑھیا یہاں سے مقابلہ تو باقی جڑے رہیے گا سوال آپ اپنے بھیجتے رہے گا ساتھ کے ساتھ سٹریم کو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چلیے جی سٹوری آف اینیمیشن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پورے پوزیٹیو کے ساتھ بلکل یہی پوزیٹیو نیس ہمیں چاہیے جی ہاں جس ٹیم کے اوپر آپ کا بھروسہ ہے جو ٹیم آپ کی فیوریٹ ہے جو کھلاڑی ہے آپ کا فیوریٹ ہے اس پر انتھ تک بنی رہنا ہے رونک اگروال جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کون ون کرے گا دیویندر سنگھ نے لکھا سر کون جیتے گا دیویندر بھائی دیکھیں یہاں سے نیلے کی ٹیم واپسی ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں گوپال کشوہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جارموچ کے کیچ دے دیا ہے پر یہاں سے نر کے فیوریٹ آ جائے گی نر کے چلیے دیکھتے ہیں جی منیمنٹ سدھارت آ چکے ہیں ایک اور شاندار گین باج ہے اس ٹیم کے بڑھیا سب سے زیادہ وکیٹ لیے ہیں اب تک منیمنٹ سدھارت نے تو ان کو بھی کھیلنا شروعاتی 3-4 آور یہاں پر نکالنے ہوں گے نیلے کی ٹیم کو اگر یہاں سے مقابلہ جیتنا ہے تو شروعاتی 3-4 آور ہے وہ یہاں پر نکالنے پڑیں گے اکشا پال جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں لگاؤ یار اب مرکری جی نے لکھا ہے جی اجی تیش یہاں پر وکیٹ آتے ہوئے بولڈ کر دیا ہے جی اجی تیش کو یہاں یہ کیا ہو گیا نیلے ریول کنگز کی ٹیم نے یہ کیا کر دیا ہے منیمنٹ سدھارت آئے پہلی گیند پر جی اجی تیش کو بولڈ کر دیا بھائی صاحب یہاں سے تو مقابلہ باقی کوئی چمتکار اگر ہو تو ٹھیک ہے ورنہ مقابلہ جو ہے سماپ تو ہو چکا ہے ٹیم کا سکور دو رن دو وکیٹ کے نقصان پر لو بھائی آپ کی ٹیم فیورٹ آ چکی ہے آپ کی ٹیم فیورٹ آ چکی ہے لو بھائی ڈانس سبھی کریں گے یا پھر بعد میں ڈانس کریں گے بھائی چھے اور میں 47 اس کی آئے بنے گا شیوام بھائی جی اجی تیش آؤٹ ہو چکے آپ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن پھر بھی امید یہاں پر بنائے رکھیے گا اس فائنل مقابلے میں نیلے کی ٹیم گھٹنے یہاں پر ٹیکتے ہوئے جی اجی تیش ماتر ایک رن بنا کر آؤٹ ہو کر واپس پویلین جاتے ہوئے سب فکس رہدہ بھائی جیتے گا انار کے روحید بھائی نے لکھا ہے گپال کو شوہا مجھے کرو انار کے فیورٹ آنے والی ہے فکسنگ اسی کو کہتے ہیں اچھا جی شیخ میدول جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں نیلائی وین کرو پلیز پی پی سی ٹی وی جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں you are full if you put money in مجھے ایکس بھائی کر چکے ہیں کر چکے ہیں ابھی نہیں کریں گا کوئی پہلے کر چکے ہیں جو ہونا ہے پہلے ہو چکا ہے اب تو صرف ہمیں یہاں سے واپسی چاہیے ٹیم یہاں سے اچھا کھیلے واپسی کم سے کم کرے چلیں ندیش راج گوپال یہاں پر آ چکے ہیں سکور کافی بڑا ہے سکور کا جو پریشر ہے وہ صاف دکھائی دیتے ہوئے آر این کبیر نے لکھا ہے چھے اوبر میں پچھپن پلس یس کیا تھا بھائی صاحب یہ بڑا غلط کر دیا آپ نے محمد حسین جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہ بولنگ پچھ ہے بھائی صاحب کس نے کہا یہ بولنگ پچھ ہے بلے باجی پچھ ہے بھائی پوری طرح سے بلے باجو کو سمر پیتی ہے پچھ ہے یہ گیندباجی پچھ بلکل بھی نہیں ہے بربن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں انڈر ہنڈر اول آؤٹ ہو جائے گا نہیں اتنا بھی نہیں ہے شیک مدل نے لکھا ہے چلیے دیکھتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں یہاں سے بولڈ تو ہو چکے ہیں یہاں سے تیش کافی شاندار وہ گین تھی باقی ٹیم کا سکور دو رن دو وکٹ کے نقصان پر فائنل مقابلے میں اس طرح ہے کہ سکور دیکھنا اچھا تو نہیں لگتا ہے چلیے ایک بار پھر سے گیند ہلکا سا لیکسٹم کے باہار تھی فائنل ایک کے دشاہ میں کھیلا گا رن حالانکہ کوئی ملے گا نہیں تو جی ہاں ایک وکٹ آیا پہلے اوور میں ایک وکٹ آیا دوسرے اوور کے اندر باقی اب دوسرے اوور میں تو منیمنٹ سدھارت نے کافی کمال جی اجی تیش جیسے بڑے کھلاڑی کو یہاں پر آؤٹ کر کے دکھایا ہے love life death بھائی ہستے ہوئے vtx بھائی نہیں لکھا animation ایسے ایسے یار دیکھیں غلط بھاشا کا غلط شبدوں کا چین مت کیجئے گا کم سے کم سوال اپنے ایسے بھیجے گا تاکہ یہاں پر سب کے سامنے اس کو پڑھا جا سکے صدیر چوہان جی نے لکھا ہے ہمارے سامنے جڑے ہیں صدیر چوہان جی بھائی لگ رہا ہے 200 جائے گا 47 نہیں بنے گا صدیر چودری مردل برو 10x گیا نار کے لوسے شیوام بھائی لگ رہا ہے 200 جائے گا 47 نہیں بنے گا شیوام بھائی لگ تو ایسا ہی رہا ہے ابھی حال فلال میں جو situation ہے وہ کچھ اسی پرکار کی ہے یہاں پر لگتا نہیں تھا کہ دو اور یہ ٹیم اتنا جلدی گوا دے گی لیکن چلیے دو وکیٹ یہاں پر جا چکے ہیں دیسٹینی بھائی نے لکھا بھائی کہا تھا لائکہ وین موقع نہیں ملے گا مارک مائی ورڈ سٹارٹ میں ہی بول دیا تھا لائکہ وین دیسٹینی بھائی بلکل آپ کے شبدوں کی بھائی پوری عجت ہے جو آپ نے بولا تھا definitely بلکل وہی یہاں پر ابھی تک کے لیے تو ہوتا ہوا بی پی نائک نے لکھا گوپال ٹیسٹ پلیئر بلکل بھائی ندیش راج گوپال کی پچھلے میچ کی پاری یاد آ جاتی ہے جس پرکار سے انہوں نے ایک جیتے ہوئے مقاولے کو ہار میں تبدیل کرنے کا پورا ٹھیکہ لے لیا تھا ندیش راج گوپال نے وہ یاد دیکھ کر آتا تو ہے پچھلا میچ بی پی نائک جی ہمارے ساج اڑے آرین کبیر نے لکھا دل گلتی کر بیٹھا ہے گلتی کر بیٹھا ہے یہ دل آرین کبیر بھائی فائنل کے اس موقع پر سچ میں دل تو گلتی کر بیٹھا ہے جو اس نے نیللہ رویل کنگز کی ٹیم کو چنیا چلیے بھکتی بھجن بھائی نے لکھا ہے تیس بھی نہیں جائے گا چھے اوبر میں لگتا ہے بھکتی بھائی تیس تو چلا جائے گا تیس تو چلا جائے گا ایسا نہیں ہے کیونکہ اب یہاں سے اگر رن بھی نہیں بنے تو بچی خوچی جو امید ہے ایک آؤٹسائیڈ چانس ایک پرسینٹ چانس ہے یہاں سے واپسی کرنے کا وہ بھی سماپت ہو جائے گا نیللہ کی ٹیم اس بات کو جانتی ہے تو یہاں سے بے شک وکٹ دو کر چکے ہیں لیکن جو رن ریٹ ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے رن یہاں پر لگاتار بنانے پڑیں گے لیکن اگر ندیش راجگوپال سٹرائک پر موجود ہے تو پھر رن بننے مشکل ہی نہیں ناممکن بھی یہاں پر ہو سکتے ہیں بھکتی بجان سونکس نے لے کا تیس بھی نہیں جائے گا چھے ور میں لگتا ہے اب روحی جھا جی نے لے کا انار کے تو ہار گئی دیپک سنگھ نے لے کا بھائی کوئی چانسز ہے انار کے کے فیوریٹ آنے کا دیپک سنگھ بھائی فیوریٹ آنے کا چانس تھوڑا سا واپسی کرنے کا چانس چانس تو یہاں پر سارے موجود ہے لیکن بھلے بھا جی اچھی کرنے پڑے گی ٹیم کا سکور ابھی تین رن ہے باقی دیکھتے ہیں تیسرا آور شروع ہو چکا ہے چلیے اس گین پر بڑا شوٹ لگانے کا پریاستہ آرون کارتک کے دوارا گین جاتے ہوئے فائن لیکھ کی دشاہ میں ایک رن یہاں سے پرابت ہو جائے گا آرون کارتک ٹیم پر ابھی کریز پر موجود ہے ٹیم کے کپتان ہے بڑی پاریا کھیلنے کے لیے جانے جاتے ہیں چیپک سوپر گلیز کے خلاف ان کا وہ شتک بھی آپ کو یاد ہوگا 104 رن بنائے تھے ناباد رہے تھے کچھ اس پرکار کی پاریا اگر آ جاتی ہے رون کارتک کے بلے سے جو کی کافی مشکل جس کے حالات ابھی لگتے ہیں تو دیکھیں کچھ بات یہاں پر بن سکتی ہے سٹیٹس ویڈیوز نے کہا بھائی کٹ آؤٹ کا چانس آئے گا یا نہیں سٹیٹس ویڈیوز بھائی لگتا ہے آنا چاہیے لگتا ہے کہ آنا چاہیے باقی دیکھتے ہیں اب یہاں سے بلے باجی کیسے ہوتی ہے رن یہاں پر بننے چاہیے بے شک حالانکہ دو وکیٹ اگر جا چکے ہیں تو بھول جانا چاہیے اب یہاں سے رن بنانے پڑیں گے چلے کے گوتم تمہارے چلے اس پار پیرو پر گینٹی اٹھا کر کھلا گینٹ کو میڑ وکیٹ سیمار اکھا کے پار درشک دیرگاہ میں اس گینٹ کو پہنچاتے ہوئے چھے رن کے لیے جیہاں یہ شاندار چکہ تھا ٹیم کا سکور اس چکے کے ساتھ ہو چکا ہے دس رن دو وکیٹ کے نقصان پر دو دو شمل دو ورکی سماپتک ہے بھائی جیہاں عرون کارتک کے اوپر بھروسہ ہے لیکن ساتھ کے ساتھ ندیش راج گوپال کو بھی بھائی ساتھ آس دینا پڑے گا پچھلے میچ کی تیرے ٹیسٹ میچ کی پاری یہ نہیں کھیل سکتے ہیں تو یہاں پر ساتھ دینا پڑے گا اس کھلاڑی کا اپنے کپتان کا ساتھ دینا پڑے گا چلے جی ٹیم کا سکور کم سے کم ڈبل ڈیجٹ میں پہنچتے ہوئے دس رن دو وکیٹ کے نقصان پر سمارٹی لوکیش جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں راج گوپال ٹوڈے فیفٹی پلس ہارتک پانڈیا بک فین جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پہلا ہو رہا ہے یہاں پر ہنا جسٹین نے لکھا love from پاکستان ہنا جسٹین جی آپ کا سواغت اور آپ کا دھنیواد بھی بنانا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں نر کے گیا بھائی ٹاٹا گڑ بھائی ختم بنانا بھائی نشنت رہے گا انتظار کیجئے گا ابھی ہمیں بھروسہ ارون کارتک کے اوپر تھوڑا سا تھوڑا سا یہ زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا بھروسہ ابھی ارون کارتک کے اوپر ہے چلیے کے گوتم تھام رہی ایک بار پھر سے گیند لے کر آتے ہوئے دائیں ہاتھ کے بلے بار جو ٹیم کے کپتان ارون کارتک کے لیے چلیے اس بار گیند چھوٹی تھی پول کر دیا گیند کو ایک بار پھر سے میڈ وکٹ کی دیشہ میں چار رن پچھلا جو شوٹ تھا وہ سیما ریکھا کے اوپر سے پہنچایا جو یہ شوٹ ہے وہ جمین کے سہارے پہنچا آتے ہوئے سیما ریکھا کے بار چلیے چار رن پرابت کرتے ہوئے ٹیم کا سکور چودہ رن دو وکٹ کے نقصان پر دو دشم لوگ تین اوور کی سماپتی کے بعد ریٹ میں تھوڑا سا بڑھوٹر یہاں پر ہوتے ہوئے خوش خبری آپ سبھی کے لیے پرنس خان نے لیکا روز روز انارکے کو تھوڑی ون کرے گا پرنس خان بھائی جن رکے کو وین کرنے میں دکت کیا ہے چلیے جی شیہ مضل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کیا بھائی چینج ہے کیا اب اناش مجمدار جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں دیپاک سинг г پرنس خان جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پاکستان سے چلیے ایک بار پھر سے گے انٹ تھوڑا سا فوڈر لے اٹھا کر کھلائیں میڈ وکیٹ سی مار ایک آکھے بہار ایک اور شاندار چک کا درشک دیرگاہ میں چلیے جی اس آور میں ایسا لگتا ہے کہ دو دو وکیٹ گرے ہیں تو ان کی جو کمی ہے تو اس کو تھوڑا سا کمپنسیٹ یہاں پر کرتے ہوئے ارون کارتک ٹیم کا سکور 20 رن دو وکیٹ کے نقصان پر 2.4 آور کی سماپتی کے بعد تو جی آن اس آور میں اب تک آ چکے ہیں 17 رن دوگ اندیا بھی باقی ہیں تھوڑا دھیان سے کھیلنا ہوگا تھوڑا سنبھل کر یہاں پر کھیلنا پڑے گا پلیئرز کلپ جی ہمارے سا جڑے ہیں LKK win شیوام سنگھ ہمارے سا جڑے ہیں بھائی انار کے پر entry لوکیا اور شیوام بھائی لے سکتے ہیں دیکھیں اگر تھوڑا سا رسک لینا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی یہاں پر لے سکتے ہیں ہارجیت کا پتہ نہیں لیکن دیفنیٹلی یہاں سے واپسی کی امید تو رہے گی گورو بھاکر نے لکھا ہے انار کے win have faith کارن کبیر نے لکھا ہے انار کے win چلیے ایک بار پھر سے تھامرائی کانن بہتم تھامرائی کانن جیہاں اس بار آفسرم کے باہر گیند کور کے اوپر سے کھیلے ایک اور چوکہ یہاں پر آتے ہوئے جیہاں اس over میں اب تک آ چکے ہیں total ایک کس run اور ٹیم کے کپتان ٹیم کے کپتان یہاں پر چل پڑے ہیں سینہ تان جیہاں آرون کارتی کاٹ گئے ہیں دو میں 20 run ٹیم کا سکور ہے 24 run دو وکیٹ کے نقصان پر 2.5 over کی سم آپ دیکھے بار کلیپ سنگ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں روہد بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پلیئرز کلپ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں عربیندہ مانڈل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں مار عربیندہ مانڈل بھائی ایک شبد میں کبھی بھی اپنا میسیج ختم نہیں کرنا چاہے کم سے کم تین شبدوں کا دور استعمال کیجئے گا چلیے بھائی کیسے بھائی کوئی ریپورٹ چاہیے نہیں چاہیے بھائی پی پی سی ٹی وی وکیٹ پلیز وکیٹ پلیز پریشر لاؤ آرین کبیر جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں دل کو سکون ملا تھوڑا جی بلکل بھائی چلیے ایک بار پھر سے ایک ہوتم تھام رائی کانن اس بار گیند ہوا میں کافی اوپر کافی اوپر یہ گیند جاتے ہوئے نیچے کیا کوئی فیلڈر موجود ہے جی کیچ یہاں پر چھوٹتے ہوئے کیچ یہاں پر چھوٹتے ہوئے گیند کافی اوپر تھی ہوا میں تھی ایک سمیں ایسا لگا کہ فیلڈر نیچے آ جائیں گے اور یہاں پر کیچ ڈروپ ہوتے ہوئے دو رن حالانکہ یہاں پر مل جائیں گے ٹیم کا سکور ہو چکا ہے چھبیس رن دو وکیٹ کے نقصان پر تین اوور کی سماپتی کے بعد اور یہاں سے کافی شاندار طریقے سے جی ہاں اس اوور میں 23 رن بٹھو رہے ہیں ارون کارتک نے کچھ اسی پرکار کی اوورس چاہیے چار پانچ اوور اگر اسی پرکار کے آ جاتے ہیں دس اوور سے پہلے بینا باؤنڈری یہاں پر چیک ہوگی جی ہاں باؤنڈری یہاں پر چیک ہوگی لیکن ایسا لگتا ہے کہ فیلڈر نے کمال کا پریاس کرتے ہوئے یہاں پر کیند کو اٹلیسٹ بچا دو لیا ہے پرتیک سومن جی ہمارے سا جڑے ہیں ہم کو پتا تھا فکسنگ ایمیچ اس لیے 100 رویز لگا کے ہار گئی چلی جی بہت بڑھیا یہاں پر لیکن ارون کارتک نے جو ہی سوور میں دکھایا ہے اگلے اگر 3-4 روور میں اسی پرکار سے بلے باجی دیکھنے کے لیے مل جائے تو پھر میچ میں واپسی ہو سکتی ہے کیونکہ نیچے بلے باج ہے اس ٹیم کے پاس چلی جی پلیئرز کلپ نے لکھا ہے میسیج کر آرون کمار بھائی نے لکھا ہے کیا کریں بھائی آرون بھائی کچھ نہیں کرنا ہے بھائی بس ایسے ہی اپنا آرام سے زندگی جیتے رہیے گا اور ویٹ کیجئے گا واپسی کرنے کا اس ٹیم کے سپورٹ گون منی گون آرن کبیر جی نے لکھا ہے لکے کے وین پلیئرز کلپ نے لکھا ہے پلیئرز کلپ چلیے جی یہاں سے اس گیند کو کھیلا ہے پوئنٹ اور کور کے بیچ میں سے ایک رن حالانکہ یہاں سے بھی پرابت ہو جائے گا منی منڈ سدھارت ایک بار پھر سے آ چکے نس راجگوپال ندیش راجگوپال وہی کرتے ہوئے جو ہمیشہ کرتے ہیں سنگل سنگل لے کر سٹرائک جو آرون کارتک کو دیتے ہوئے ایک آدھ چوکا چکا اگر خود لگا دیں گے تو تھوڑا سا ان کے کپتان کے اوپر سے پریشر ہٹ جائے گا لیکن ندیش راجگوپال جی نہیں جو ٹی ٹونٹی میچ کو بھی ٹیسٹ میچ بنانے کی شمتہ رکھتا ہے ایسا بلے باج ہے ٹیم کا سکور ابھی بھی 27 رن چلیے منی منڈ سدھارت ایک بار پھر سے آور کی دوسری گیند لے کر سامنے بلے باج موجودہ آرون کارتک چلیے اس گیند کو ہلکے آتوں سے سکویر لیکن دشاہ میں کر دیا ہے فلک دو فیلڈر پیچھے دوڑتے ہوئے کوئی فائدہ نہیں چار رن یہاں سے مل جائیں گے چلیے جی یہاں پر چار رن پرابت ہوتے ہوئے ٹیم کا سکور 31 رن دو وکیٹ کے نقصان پر 3.2 ور کی سماپتے کے بعد درشکوں میں اتصاہ کا ماحول درشکوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ویورز ان میں بھی میرے خیال سے اتصاہ کا ماحول ہوگا جس پرکار سے ابھی تک چوکے چکے لگ رہے ہیں سٹیٹس ویڈیوز نے کہا بھائی گجب یہ رہا تو جیت جائے گا کنگ کولی بھائی کون سے پلیئر آؤٹ ہوئے ہیں آرن کبیر بھائی نے لکھا 20 بول میں 35 رن چلیے دیکھتے ہیں جی ایک بار پھر سے تیار ہے منی بند سدھارت جی ہاں بھائی سا پلیئرز کلب کو کوئی ایک بار ٹائم آؤٹ دے دی جیگا چھوٹا سا چلیے اس گین کو ہلکے ہاتھوں سے سکوئر لیک کے دشاہ میں کھیلا ایک رن یہاں سے آسانی کے ساتھ پرابت کر دیں گے چلیے سنگل لے کر سٹرائک آ چکے ندیش راج گوپال کے ساتھ اگر ندیش راج گوپال بھی یہاں سے اپنے کپتان کا تھوڑا سا ساتھ نبھائیں اور تیسری چوتھی گین پر کم سے کم ایک چوکا ہی لگا دیں تو میرے خیال سے بات یہاں پر بن سکتی ہے یہ ششوی حرشت جی نے لکھا ارون کارتیک پندراؤ ورد تک کھیلے گا تو جیتیں گے اور میں پینتالیس رن مارے تو جیتیں گے روحی جھا کولی تم تو میچ کھیل رہے تھے روحی جھا بھائی نے لکھا ہے آرین کبیر 21 بول میں 19 رن چلیے جی ایک بار پھر سے منی مند سے دھارت ندیش راج گوپال کو چلیے بائیں ہاتھ کے بلے باج تھے اس گیند پر پوری ترہے سے بچ گئے تھے ندیش راج گوپال ایسا لگا کہ لگ بگ لگ بگ اپنا وکیٹ دے دیا ہے تو ٹیم کا سکور ہو چکا ہے 32 رن دو وکیٹ کے نقصان پر حالانکہ ایسا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میرے خیال سے ندیش راج گوپال کا آؤٹ ہونا زیادہ بہتر ہوگا نلے کی ٹیم کے لیے بلکہ ان کے ٹکے رہنے سے چلیے منی مند سے دھارت ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے یہاں پر گیند لے کر آتے ہوئے ندیش راج گوپال کو ٹیم کا سکور ابھی 32 رن بڑا شوٹ کھیلنے کا پریاس گیند اور بلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں گیند جاتے ہوئے وکیٹ کیپر کے دستانوں میں کم سے کم ندیش راج گوپال ندیش راج گوپال گیند باج کے سر کے اوپر سے شاندار چکہ لگاتے ہوئے چلیے جی پلیئر کو تھوڑا موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کی برائی بھی کرنی پڑتی ہے اور یہاں پر دیکھیں شاندار چکہ ندیش راج گوپال کے بلے سے ٹیم کا سکور 38 رن دو وکیٹ کے نقصان پر چار اوور سم آپ تو اتویجیاں واپسی ہو چکی ہے واپسی یہاں پر ہو چکی ہے دونوں بلے باج یہاں پر بڑے شوٹس لگا رہے ہیں اس سے پہلے اوور میں آئے تھے 23 رن اور اس اوور میں آتے ہوئے یہاں پر 12 رن ارون بھائی نے لکھا ہے کیا کریں بھائی بتاؤ ارون بھائی کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے تو entry لے رکھی ہے entry آپ کی ہو رکھی ہے تو آرام سے بیٹھ کے مقابلہ دیکھئے گا status ویڈیو بھائی کارتک میرا وائس کیپٹن ہے چلے جی بہت بڑھیا status ویڈیو اس نے لکھا ہے out روہی جھا نے لکھا ہے گیا رہے کہیں نہیں گیا کینگ کولی جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہاں بٹ بورنگ میں چل رہا ہے چل رہا تھا اس لیے ادھار آ گیا کینگ کولی بھائی کوئی دکت نہیں ہے آپ مقابلے کو enjoy کیجئے گا اور ہو سکتا ہے نیل لے رویل کی کینگ سے یہاں سے واپسی کر دے تو نیل لے کی ٹیم کے یہاں سے واپسی ہوگی تو میرے خیال سے ایک شاندار مقابلہ اس سے بہتر فائنل مقابلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے واپسی ہو چلے شارو کھان خود آ چکے ہیں بھائی اس گیندباد سے بڑا ڈر لگتا اور لگنا بھی چاہیے کیونکہ شارو کھان کی چاہے بلے بازی چلے چاہے نہ چلے لیکن ان کی گیندبادی جو ہے وہ بڑی خوب چلتی ہے جوڑے روہی جھا نے لکھا چلو بچ گیا پرتیخ سمنجی ہمارے سا جوڑے سرجی اگنورنگ پرتیخ بھائی اگنورن نہیں کر رہا ہوں سوال کافی سارے ہیں سمجھا کیجئے گا ایک آدھی بار اگر سوال رہ جائے چلے ایک بار پھر سے بڑا شوٹ کھیلنے کا پریہاں سندرونی کنارہ فائن لیک کی دشاہ میں فیلڈر نے یہاں پر دوڑے گیند کو پکڑا واپس فیکہ ایک رن یہاں سے بھی پرابت ہو جائے گا چلی جی شاندار مقابلہ جاری ہے نیلے کی ٹیم 49 رن دو وکیٹ کے نقصان پر چار دشم لو دو ورکی سماپتی کے بعد شاندار طریقے سے یہاں پر پاری جاری ہے نیلے کی ٹیم اگر آج بھی واپسی کر لیتی ہے تو بھائی سب یہاں پر مجھا آنے والا ہے روہی جھانے لکھا چلو بچ گئے مسٹر گوتم گیمنگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھائی ہستے ہوئے یہاں پر ابیناش مجھومدار نے لکھا بھائی I love you story of animation نے لکھا صدیر دے گا نا بھائی مجھے پانچ کیا رہے کس بات کے پانچ ہزار پھائی مانگ رہے ہیں چلی جی ایک بار پھر سے اس گیند کو ہلکے ہاتھ اسے ندیش راج گوپال نے بلہ اور پیڑے ایک سیدھ میں کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ کھیلا لیکن صرف اور صرف defensive انداج میں اس طرح کا defensive انداج یہاں پر آج کے اس مقابلے میں بلکل بین کر دینا چاہیے چلی ایک بار پھر سے شاروک کھان آسانی سے گیند کو کھیلا واپس گیند باج کی دشاہ میں کوئی رن یہاں سے ملے گا نہیں تو اس آور میں ماتر آیا ہے ایک رن ٹیم کا سکور ہے 49 رن دو بکٹ کے نقصان پر پہلے ویند تو ہونے دے یار سدیر چوہان جی نے لکھا ہے جی بلکل بھائی چلی شاروک کھان ایک بار پھر سے یا اس بار بڑا شوٹ آئے گا جی نہیں آسانی کے ساتھ اس گیند کو پوائنٹ کی دشاہ میں کھیل کر تیجی سے ایک رن پر آپت کر لیا سٹرائک آ چکے آرون کارتک کے پاس ہے اور میرے خیال سے آرون کارتک کو بھی آوائیڈ کرنا چاہیے اس آور کی آبی آخری گیند باقی ہے تو آرون کارتک کو بھی کوئی بڑا شوٹ لگانے سے آوائیڈ کرنا چاہیے اگلی اوور میں آپ اس کو جی ہاں کر سکتے ہیں اگلی اوور میں آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں زیادہ رن بنا کر دیکھن اس آور کی آخری گیند پر بڑا شوٹ لگانے سے بچنا چاہیے چلیے ٹیم کا سکور ہے چالیس رن دو وکیٹ کے نقصان پر آرین کبیر نے لکھا کلوک کلب کو بلوک کروا اس کو بندے کو کوئی بلوک کر دو یا پھر اس کو ٹائم آؤٹ دے دو جو بھی ہمارے موڈریٹر اس طرح میں اپلپد ہیں چلیے یہاں پر ایڈنکارتک sweep شوٹ کھیلنے کے لیے گئے تھے اور یہاں پر بولڈ ہو گئے ہیں یہاں پر ہو گئے ہیں بولڈ شاروک کھان وجکٹ لے جس بات کا ڈر تھا وہی یہاں پر ہوتے ہوئے بولا تھا کو لوس کٹ کرنے کا چانس دے دو گو ڈلیت کمار جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں عرون کمار بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایدانی شلی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں چلیے جی یہاں پر don't worry یہ رسک لے کے کھیل رہا ہے تو آؤٹ ہو جائے گا جی 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 یہاں پر سوال کافی سارے ہیں تو بھائی صاحب سوال پڑے سے چھوڑنے پڑیں گے love life death نے لکھا ہے please like share and subscribe story of animation نے لکھا ہے چلیے جی یہاں پر mg بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سوری بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں duty پہ تھا اس لئے time پہ نہیں آ پایا mr gotham gaming بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں mr gotham gaming بھائی کام بھی بہت جدوری ہے تو آپ کام کر کے آئیں باقی جب بھی آپ آئیں اچھا ہی لگتا ہے ہمیشہ gotham بھائی چلیے جی سوریہ پرکاش آ چکے ہیں لکشمیشہ سوریہ پرکاش آ چکے ہیں 46 matchوں میں 868 run ہے strike rate 109 کا ہے سوریہ پرکاش آ چکے ہیں گورو بھاکر جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں status ویڈیوز جی نے لکھا بھائی گیا بلکل گیا بھائی بھائی بولا تھا شاروک خان کی گیندوں کو بچ کے کھیلنا ہے شاروک خان کے اگر چار اوڑ نکال دیئے تو پھر یہ قریب جا سکتے ہیں لیکن شاروک خان رن کبیر گئی ساری امید لاغ بھائی نے لکھا club ہے کدھر ہرش بھڑانا نے لکھا ہے آؤٹ پر تیک سومنجی نے لکھا ہے گیا اینار کے اب گروو بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ریپورٹ بھیک دیا ہے سب کو ایم جی ایکس نے لکھا ہے لائیو کرکٹ نے لکھا story of animation بیٹا آ جا رہے بھائی یہ کیا چل رہے story of animation اور live کرکٹ speak کے بیچ میں کیا چل رہے ان کے بیچ میں ایک الگ ہی بور چل رہا ہے یہاں پر دو ٹیمیں final cup کے لئے لڑ رہی ہیں اور ہمارے یہاں پر بھائی صاحب دونوں چلیے یہاں پر نئے بھلے باد آ چکے ہیں پہلے گین بڑا شوٹ لگانے کا پریاس تا گیند اور بھلے کے بیچ میں کوئی سمپرک نہیں گیند سیدھا جاتے ہوئے وکٹ کیپر کے دستانوں میں ہاردک پانڈیا بھیک فین نے لکھا status ویڈیو لول لو بھائی نے لکھا پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب گرو بھائی نے لکھا گرو نے بولا مطلب بات ختم ڈیسنی بھائی نے لکھا ہے شارو کھان بھائی صاحب آپ تو پرو ہو بلکل صحیح بولا تھا گرو بھاکر نے لکھا جی بلکل بھائی اندازہ لگ جاتا ہے پورا یار ٹی این پی آل کور کیا ہے اور شارو کھان کے بارے میں ایک بات میں آپ کو پہلے بھی بتائی تھی اپنے پری میچ شو میں بھی آج کی بلے بھائی چلے چاہے نہ چلے لیکن گیند بھائی سے اپنی ٹیم کو مقابلہ جتوانے کی پوری شمتہ رکھتے ہیں گیند بھائی چلے رنجن بھائی ہمارے ساج اڑے ہیں آکاش سنگھ جی ہمارے ساج اڑے ہیں سراج آپ گینے چونے لوگوں کا نام لیتے ہو آکاش بھائی ایسا نہیں آکاش بھائی دیکھیں تھوڑے سے میسیج جب زیادہ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پر دکت ہوتی ہے باقی کوشش کرتا ہوں ہر ایک میسیج پڑھنے کی چلے کہ اگر آپ ریکوائیڈ رن ریٹ کی طرف نگاہیں دوڑائیں گے تو یہ گیارہ سے اوپر کا ہو چکا ہے حالانکہ ٹیم کا جو سکور ہے وہ ہے اکتالیس رن تین وکیٹ کے نقصان پر پانچ دشملہ دو ور کی سماپتے کے بعد پیپی سی ٹی وی نے لکھا دو وکیٹ اور چاہیے ہمارا زمنٹا دھرتی وڑے نہ ہو دھارمک بھائی نے لکھا ہے لوس سیون کے آج تو سٹوری آف اینیمیشن نے لکھا بھائی بول تو سب رہے ہیں میں دوں گا میں دوں گا بڑ کوئی نہیں دے گا دیکھ لینا سب بھاگ جائیں گے بنانا بھائی نے لکھا اب کون مارے گا بھائی بنانا بھائی مارنے والے تو ہیں دیکھئے حالانکہ یہاں سے جوڑی چل جائے آریشورن ہے دو میچوں کے ہیرو رہے چکے ہیں آریشورن ان کو بھی ابھی آنا باقی ہے باقی ایک دو فینیشر اور ہیں ان کے پاس جو کی رن بنا سکتے ہیں لکشمی شاہ سوریا پرکاش نے مقابلہ جتوایا تھا ایک شاندار ندیش راج گوپال حالانکہ آپ کو ٹیسٹ پلیئر لگ سکتے ہیں لیکن ایک مقابلہ انہوں نے بھی جتوایا تھا ایک میچ میں ہیرو رہے تھے دو ہی مقابلے پہلے کی بات ہے انہوں نے ان کے بلے سے بھی پچھتر رن کی آئی گیا چھتر رن کی پاری آئی تھی ندیش راج گوپال کے بلے سے بھی حالانکہ صرف وقت وقت کی بات ہے اس مقابلے میں چل گئے تھے اب ہمیں ٹیسٹ پلیئر یہ لگتے ہیں باقی فارم میں یہاں پر آنا پڑے گا رن تو بنانے پڑے گے لگاتار یہاں پر چلیے نو بول کا اشارہ یہاں پر جی ہاں نو بول کے ساتھ ساتھ ایک فری ہٹ پہ ملے گی لکشمی شاہ سوریا پرکاش کو چلیے دیکھتے ہیں لکشمی شاہ سوریا پرکاش جن کا اب تک کھاتا کھلا نہیں ہے کیا اس فری ہٹ کے ساتھ واپسی کر سکتے ہیں اس مقابلے میں للیت جاٹ لگا سر جی اور بلے باجی ہے کیا اس ٹیم میں للیت جاٹ بھائی بلکل بلے باجی ہے اس ٹیم کے اندر بلے باجی ابھی موجود ہے لیکن یہ جو جوڑی ہے یہ جو جوڑی ہے اس کا کافی یہاں پر رہے گا کام اس جوڑی کو کم سے کم یہاں سے ستہ رستی رن جوڑنے پڑیں گے آگے آنے والے اوبرز میں چلیے اس بار اس نو بول فری ہٹ کا زیادہ فائدہ اٹھا نہیں پائے گین جاتے ہوئے میڈون کی دشیاں میں اس صرف ایک رن یہاں سے پرابت ہو جائے گا پردیب بھائی نے لکھا آج کا میچ ون سائیڈڈ پردیب بھائی ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے شروعات میں تھوڑی سی امید آئی تھی یارون کارتک کی بھلے باری سے لیکن ان کو شارو خانے نپٹا دیا لیکن چلیے کوئی نہیں جو ہے سو ہے لیکن یہاں پر لائکہ کوئی کنگز کی ٹیم ایسا لگ رہا ہے کہ فائنل جیتنے کے قریب جا رہی ہے unless until نیلے رویل کنگز کی جو ٹیم ہے وہ کچھ چمتکار یہاں سے کر کے نہ دکھائے پی پی سی ٹیم نے لکھا وکٹ نکالنا جلوری ہے گرو پی پی سی بھائی اب کیا وکٹ چاہیے ٹیم پہلے ہی مری ہوئی ہے اس کے بھی آپ کیا وکٹ لیں گے تھوڑی سے کم سے کم ٹیم کے بارے میں سوچی گا تھوڑی شرم کیجئے گا یہاں سے بھی آپ کو نیل لہی کے وکٹ چاہیے ہاردک پانڈیا لے یہ سورے پرکاش کیا کرے گا بھائی صاحب لکشمی شاہ سورے پرکاش اچھا کھلاڑی ہے حالانکہ زیادہ تیج یہ بھی نہیں کھیلتا ہے لیکن ہاں بڑے شوٹس بڑی پاریا یہاں پر کھیل سکتا ہے ڈیویل بھائی جڑے ہیں اب گھنٹا بھی نہیں رن آئیں گے فیکٹ آف ورڈ نے لکھا ہے لینڈ آرین کبیر نے لکھا ہے نلہ راج گوپال آرین کبیر بھائی بلکل صحیح نلی ٹیم نلہ راج گوپال مسٹر گوتام گیمنگ بہت بڑی اپرتیق بھائی بہت سمسداری بڑا فیصلہ آج آپ نے لیا ہے وینے جانگڑا جی نے لکھا کون کون جیتے گا بھائیو بھائی صاحب تھوڑا سوال پوچھنے میں آپ لیٹ ہو چکے ہیں لیکن چلے لکشمیشہ سورے پرکاش ایک بار پھر سے یہاں پر تیار ہے یہ گھتم تھامرائی کانن اس بار اٹھا کر کھلائے گیند کو کور کے اوپر سے سیدھا چھے رن سیدھا یہاں پر چھککا لگاتے ہوئے اس چھے رن کے ساتھ نیل لائی کا جو سکور ہے وہ پورا ہوتے ہوئے پچاس رن حالانکہ آپ کو یاد دلا دوں جو چھے رن پورے ہوئے تھے پچاس رن پورے ہوئے تھے آپ کو یاد دوں لائکہ کوئے کنگز کے چھے دشمبلوں ٹین اوور میں پورے ہوئے تھے اور یہاں پر نیل لائی کے جو پچاس رن ہے وہ پانچ دشمبلوں پانچ اوور میں پورے ہو چکے ہیں جیدھا پیچھے نہیں ہے صرف ایک وکٹ ایکسٹرا یہاں پر گوایا ہے باقی میرے خیال سے سب کچھ پرفیکٹ یہاں پر چل رہا ہے ایم جی بابا نے لکھا ہے میرا اتنا لو سرینہ سنگھ نے لکھا بھائی نیل لائی جیتے گی جیتنے کے بعد دس کے دے دینا مجھے رینہ سنگھ نے لکھا ہے بھائی میں کیوں دے دوں باقی یہ بتائیے گا چلیے اس بار اس بار ایک بار پھر سے گیند کو اٹھا کر کھیل ہے گیند جاتے ہوئے لونگون سیما ریکھا کے باہر چار رن کے لیے ایک اور شاندار چوکا چلیے چوان رن ہو چکا ہے ٹیم کا سکورٹ چوان رن تین وکٹ کے نقصان پر چھے اوور کی سماپتی کے بعد سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا بھائی کٹ آؤٹ کا چانس آنا چاہیے ایک بار سٹیٹس ویڈیوز بھائی امید تو ایسی ہے دل سے پرارتنا کرتے ہیں کہ ایسا ایک بار ہو جائے گروہ بھائی نے لکھا رنجن گری جی ٹیلی گرام لنکھ دے رہا ہوں ارے بھائی صاحب کچھ مت دیجے گا یہاں پہ یہاں پہ کچھ مت دیجے گا گروہ بھائی ورنہ پھر دیکھیں آپ دکھیں گے نئی یہاں پر اچھا نہیں لگے گا آپ کا نام کافی بڑھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جڑے رہیں لالیت بھائی نے لکھا سر جی راج گوپال کو گھر بھیجو بھائی صاحب راج گوپال کو نہیں بھائی کمنٹری کریں آپ status بھائی نے لکھا ہے آدرش شرما جی ہمارے سا جڑے ہیں لکھا ہے پکزری بھائی نے لکھا jackpot case کرو سبھی بھائی آرتی پانڈے جی ہمارے سا جڑے ہیں مجھے لگا سوریا کھیل رہا ہے آرتی پانڈے جی کون سی دنیا میں آپ رہتی ہیں یہ سوریا پرکاش ہے وہ سوریا کمار یاد ہو ہے تھوڑا سا فرق کرنا سیکھئے گا راحل سونی نے لکھا like you are HSRP booking دولت بھائی ہمارے سا جڑے ہیں گوھر کلچر نے لکھا تو ہمارے میسیج کیوں نہیں پڑتا گوھر کلچر بھائی اب دکھایا تو پڑھ دیا باقی جب نہیں دیکھتا تو تب نہیں پڑتا چلے یہاں پر ایک بار پھر سے ساتھ وی آور کی شروعات ہوئی اور پہلی گین یہاں پر وائد آتے ہوئے status ویڈیو بھائی راج گوپال آؤٹ ہو جاتا تو اچھا رہا تھا status ویڈیو بھائی میں تو بولا تھا اس آور میں کی اگر نس راج گوپال آؤٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا ٹیم کے لئے رینہ سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑی ہے ٹھیک ہے گرو نیلہی جی دیکھا تو پانچ کے دیں گے نا status ویڈیو بھائی لوز پانچ کی ہو گیا بھائی ساب ابھی سے کہا کینگ کولی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہ ویکیٹ شاروک نے نہیں راج گوپال نے لیا ہے بلکل بھائی آپ نے صحیح اور میرے خیال سے آگے آنے والا ویکیٹ بھی اگر کوئی لے گا تو وہ نس راج گوپال ہی لے گا اور اس باقی نس راج گوپال پتہ نہیں جل رہے پلیئر بھائی نیلے کی ٹیم سے کھیل رہا یا پھر لائکہ کی ٹیم سے کھیل رہا چلے باقی ٹیم کا سکور ہے چھپن رن تین ویکیٹ کے نقصان پر دولت پرل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سالہ خراب کھیل کھیل رہے ہیں مسو ابو نے لکھا جسٹ ایمپوسیبل ہے مسو ابو بھائی ایمپوسیبل پچھلے میچ میں بھی تھا آپ پچھلا مقابلہ ایک بار دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ایمپوسیبل تھا لیکن کرکٹ کا مجھا ہی تب ہے جب ایمپوسیبل کو کیا بولتے ہیں اس کو ہار کر جیتنے والے کو باجیگر کہتے ہیں محمد بھائی نے لکھا ہے فور گرو بھائی گرو بھائی مت کیجئے گا یار ایسا یار آپ مضبور کر رہے ہیں برہامن سامراجہ نے لکھا ہے آج جیتے گا اینار کے لگا مجھ سے چیلنج کون لگائے گا برہامن بھائی تھوڑا لیٹ آئے ہیں تھوڑا لیٹ آئے ہیں برہامن بھائی چیلنج لگانے کے لئے دوسری پاری کے آٹھوے اور میں کون چیلنج لگائے تھا چیلنج لگانا اگلے میچ میں ملیے گا پہلے اور مقابلے سے پہلے ملیے گا اس کے بعد دیکھئے گا چیلنج آپ کے ساتھ لگانے کے لئے سول ہوگی یہاں پر بیٹھے ہوں گے چلے جی یہاں پر کیچ آؤٹ ہوتے ہوئے ندیش راج گوپال آخر کار تھوڑا پہلے آؤٹ ہونا چاہیے تھا لیکن اب جا کر آؤٹ ہوتے ہوئے بڑا شوٹ کھیلنے کا پریاس تھا اور بڑا شوٹ کھیلنے کے چکر میں کور کی دشاہ میں کیچ دے بیٹھے ٹیم کا سکور ہے ستاون رنج چار وکٹ کے نقصان پر پی پی سی ٹی وی فری ہٹ کے چکر میں چھے دے گا سوال کافی سارے ہیں بھائی پکزری بھائی نے لگا بکی تو آج سب دے دو جتنا سب لوگ ہوئے ہیں اچھا جی بنانا بھائی نے لگا بھائی اب سو جائیں کہ آرے نہیں بھائی سونا نہیں آخر تک جوڑے رہیے گا آکیلا یار اس مقابلے میں کرتے ہوئے ٹی این پیل کے مقابلے ویسے بھی تھوڑے ہارش ہوتے ہیں مسٹر گوتم بھائی شاروک خان مجھے کیوں بولنگ دے رہا میں اتنا پیٹ رہا ہوں چلیے کوڑکنگ جن نے لکھا بھائی 1.3 ریٹ آ جائے دیپک سنگھ نے لکھا کٹ آؤٹ ہو جائے بھائی بس بھائی انتظار ہے انتظار ہے انتظار ہے یہاں سے میرے خیال سے اب اشوران آئیں گے جی ہاں ریتھی کی اشوران آ چکے چلیے ریتھی کی اشوران اس کھلاری نے ایک جلوہ دکھایا پچھلے دو میچوں کا ہیرو رہا ہے حالانکہ رن زیادہ نہیں بنائے لیکن پھر بھی ہیرو تو پچھلے دو میچوں کا یہی کھلاری رہا ہے اب یہاں سے دیکھتے ہیں آج اگر تکہ چل جائے قسمت ساتھ دے جائے ریتھی کی شوران کی تو کیا پتہ یہاں سے بھی کچھ کمال ہوتے ہوئے آپ کو دیکھ جائے سدھیر چوہان سٹوری بھائی آپ تو چپ رہاو بس نہیں بھائی چپ کسی کو نہیں رہنا تو آپ بولتے رہیے گا چلے فروا بھائی نے لکھا روید شرما کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے کیوں بھائی روید شرما نے آپ کا کیا بھی گاڑ ہے بھائی برہامان سامراج رینا چیلنج ایکسپٹیڈ دعا کرو مشرا جی کو 10k سینڈ کرو ہم بھی کرتے ہیں اگر نر کے جیتے تو مشرا بھائی رو سے لے لینا چلے جی اس بار اس گیند کو ہلکے ہاتھوں سے کور کی دشاں میں کھیلا ہے ایک رن یہاں سے پرابت ہو جائے گا ٹیم کا سکور 8-1 رن چار وکیٹ کے نقصان پر رتھی کشورن کی جو بلے بھائی وہ دیکھنے لائک ہوگی یہاں سے آدھر شرما جی ہمارے سا جڑے ہیں love life death بھائی جڑے ہیں سدھیر تو بھاگ جائے گا بھائی ساب بھائی لگ رہا ہے کہ کروڑپتی بننے ہی والا ہے teeny hands نے لکھا tiny hands نے لکھا کون جیتے گا بھائی اچھے بتاتے ہیں آپ کو status videos نے لکھا گیا راج گوپل جی گیا بھائی ملکل گیا آدھر شرما جی ہمارے سا جڑے ہیں بھائی کسی کا سوال اگر رہ جائے تو دوبارہ بھیج دیجئے گا تو سوال تھوڑے سے یہاں پر ریفریش کر لیتے ہیں بیر بھال جی ہمارے سا جڑے ہیں جیتے گا بھائی جیتے گا LKK جیتے گا ویٹکس بھائی جھے اگر NRK بھائی بھوکی اٹا پیسا پلس ہوگا جی بھائی یہ تو ہے لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے مقابلہ باقی ہے میرے دوست ابھی دیکھتے ہیں سات اوار اب تک ہو چکے ہیں ریتی کے شورن کی پاریس سے تھوڑی سی امید آجادہ نہیں دو تین پرسنٹ یہاں سے امیدیں ہیں کہ مقابلے میں واپسی ہو سکتی ابھی بھی نیلہی رویل کنگز کی ٹیم کی برادر آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہو اروند رائے بھائی اروند رائے اب تو مت پوچھئے گا اب تو پوچھنا بیکار ہے تو اب تو بس پوچھئے گا ہی مت بلکل بھی ڈیسٹنی بھائی لیکن لیکن شاروک ڈریم لیونڈ ٹیم میں کپتان ہے میرا اور باقی لائکہ ون پہ تو سٹارٹ سے لگا ہوا ہوں اور یہاں بول دیا تھا کہ آج لائکہ جیدے گا یہاں تک تو جتنا میچ دیا سب پاس یاسر بھائی نے لیکن یار فائنل سٹریٹ ایسے ہونا تو مشکل ہے یاسر بھائی ویسے تو ٹی این پی لیکن جو فائنل ہے وہ کبھی بھی اچھے ہوئے نہیں ہیں لیکن ریتھک اشورن بیٹس میں نے سٹیٹس ویڈیوز بھائی اگر ریتھک اشورن کو ڈسکرائب کروں اگر ریتھک اشورن کو ڈسکرائب کروں تو فارڈ بلے بھائی گوھر کلچر نے لیکھا آپ کی آواز بہت بھاری ہے گوھر کلچر بھائی تو بھائی کیا سمجھو بھائی اب ہلکی کیسے کروں آپ بتائیے گا بتائیے گا ہلکی کرنے کا کوئی جگوار آواز کو راہول سونی جنہی لیکھا گوھر کلچر بھائی لو بھائی نے لیکھا پلیز لائک شیئر سبسکرائب روحید جانہی لیکھا ششانگ بھائی آج آپ کی ٹیم ہار گئی روحید جانہی لیکھا ویسے ابھی ہاری نہیں ویسے ابھی ہاری نہیں یہ ٹیکنیکلی جی ہاں theoretically ہار چکی ہے لیکن ٹیکنیکلی ابھی اس مقابلے میں جان باقی ہے روحید بھائی تو جب تک ہاریں گے نہیں تب تک ہار مانیں گے نہیں رینا سنگھ نے لیکھا ٹھیک ہے کون ہے مشرا جی ڈیویندر سنگھ نے لیکھا میں ڈریم 11 میں ساتھ بھی رینک پر ہوں کرکٹ انڈیا نے لیکھا ریٹ تو ایکزٹ کر دینا روحید شرما 600 ڈولر گئی بھائی دونوں میچ لگ گئی آسٹریلیا انگلینڈ ویمین ویالا بھی جو ہے روحید شرما بھائی 600 ڈولر گیا یا پھر آ گیا بات سمجھ نہیں ہے دونوں میچ لگ گئی تو اس کا مطلب آنا چاہیے پھر تو چلے سٹمپنگ یہاں پر چیک ہوتے ہوئے ٹیم کا سکور ساتھ چار وکیٹ کے نقصان پر سٹیٹس ویڈیو بھائی ڈریم 11 پر بھی ہار گیا سٹیٹس ویڈیو اس بات کا دوک ہے بھائی اس بات کا دوک ہے بھائی ڈریم 11 کا گوپال کشوہ جی نے لکھا جیت کے بیٹنگ فکسنگ تھی رن بنانا فکسنگ تھی کیونکہ مارکٹ بولا تو اچھی طرح پتہ ہے بیٹ پر لگے گا مسٹر گوتم گیمنگ بھائی بھائی یہ 160 تک جائے گا گوتم بھائی آپ نے تو بلکل ہی گرا دیا ٹیم کو آپ نے تو بلکل ہی نیچے گرا دیا 160 کی آپ بات کر رہے ہیں ایک بار یہ سٹمپنگ دیکھ لیتے ہیں ایک بار یہ سٹمپنگ دیکھ لیتے ہیں بھائی صاحب اس کے بعد بھکتی بھجن سانگز نے لکھا پورا مارکٹ انارکے پہ ہے نہیں جیتے گا انارکے میں بھی انارکے پہ ہوں بھکتی بھائی یہ مت کیا کیجئے آپ بھائی ایسے بول کے انارکے پہ آپ خود بیٹھے رہتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ انارکے نہیں جیتے گا چلیے بلے بات سرکشید ہے جی بلے بات سرکشید ہے یہاں پر اچھی خبر آتے ہوئے اپنے کرکٹ لور بھائی آدھر شرمال لکھا لکے کے وین موسا عبو جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تیڈی ایس گیمنگ کچھ بچا ہے بھائی میچ میں تیڈی ایس گیمنگ بھائی اگر کمنٹری چل رہی تو اس کا مطلب ڈیفنیٹلی ہاں بر بچا ہوا ہے جس سمیں میچ میں کچھ بچے گا نہیں آپ کا آواز سے پتہ لگ جائے گا کہ اب آواز کی اب میچ میں کچھ بچا نہیں ہے سمیر شیگ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں لائکہ وین چلیے جی اس بار اس گینڈ پر دورن پرابت کرتے ہوئے ریٹک ایشورن کے پاس سٹرائک ہے تین گینڈے باقی ہیں جے سپرمنڈیا میں اس سمیں کر رہے ہیں گینڈ باجی چلیے پچھلے دو میچوں میں ہم نے ریٹک ایشورن کا شاندار ایک تگڑا روپ دیکھا تاکرامک طریقے سے بلے باجی کرتے ہوئے لیکن یہاں پر چاہیے کہ تھوڑا سا رکھ کر تھوڑا سا سمجھل کر پچھ گینڈے لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر بڑھیا بلے باجی کر سکنا چلیے جے سپرمنڈیا میں ایک بار پھر سے اس بار گینڈ کو اوپر اٹھا کر کھیلائے نیچے فیلڈر آتے ہوئے اور یہ جی یہاں پر چلیے جی ریٹک ایشورن بھی یہاں پر جاتے ہوئے آؤٹ ہو کر ٹیم کا سکور چار وکیٹ کے نقصان پر اب یہ سب سے بڑا وکیٹ تاب یہاں سے لگتا ہے کہ نیلی رویل کنگز جی واب سی نہیں کر پائے گی اب یہاں سے اے ہو چکا ہے پی پی سی ٹی وی ہاں بھائی آسٹریلیا وور یاسمین ہم ڈوب گئے چلیے جی مجھا نہیں آ رہا ہے بنانا بھائی نے لکھا بلکل بھائی مجھے بھی نہیں آ رہا سچ بتاؤں تو اس وکیٹ کے بعد تو آج کیش آوٹ کا موکہ نہیں ملے گا سدھیر چوہان نے لکھا انگلینڈ سالہ کیسے کھیل رہا ہے پی پی سی ٹی وی نے لکھا وکی راج نے لکھا کیا ہوا سر میرا شوک شتریہ جی نے لکھا انر کے میچ ہے آج بھائی آپ کی ووئیس مست ہے ماں فیکٹس جی نے لکھا جی بھائی آپ کا بہت بہت دھنیوار پی پی سی ٹی وی رجل شرما جی آپ کا آپ کا آسٹریلیا میں کتنا تھا پی پی سی بھائی آسٹریلیا میں میں نے ابھی تک اینٹری لی نہیں ہے ابھی تک کھیلا نہیں ہے تو اپنا تو بھائی ٹی این پیل چل رہا تھا فائنل کا آج باکہ اس نے جتا دی اس نے دوبا دیا نیللہی نے نیللہی کی ٹیم نے یہاں پر دوبا دیا ہے پرتیق سوما نے لکھا بھائی آج خوشی کی بات ہے کام انڈیو دنسپنٹ کیا چلے پرتیق بھائی یہ بہت اچھی بات ہے آمیت ملتان نے لکھا بھائی آبینٹری لوکی آنار کے برامین بھائی رہنے دیجئے گا رہنے دیجئے گا بھائی اب تو کافی ہو چکا ہے اب تو بس رہنے ہی دیجئے گا آسٹریلیا نے لٹ لیا یار مجھے تو رجت شرما لگ گیا مطلب گیا آسٹریلیا بھی ہار گئی در نیللہی بھی گئی برو فرواز جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں انار کے وہ رسٹر نے لٹ لیا سونو یادو ستر ان مارے گا ولوگ ویڈ نے لکھا ٹین پی لور سوال ٹوڈے الکے کے فین نوٹ آؤٹ ہے بھائی سٹوری آف اینیمیشن نے لکھا ہے چلیے دیکھتے ہیں جی یہاں پر دھککہ تو مارا ہے بلے باج کو لیکن یہاں پر آؤٹ ہو چکے ہیں بھائی رام سنگھ سونو یادو آ چکے ہیں کاپلا گیمنگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آج تو پورا میچ نکل گیا کاپلا بھائی بلکل باقی آج آپ آج بھی کافی دیر با جڑے ہیں چلیے رام سنگھ سونو یادو یہاں پر آئے تے آتے ہی اپنا وکٹ بھی گواتے ہوئے شاندار طریقے سے اس انداج میں تو آیا تو چل میں آیا والے انداج میں یہاں پر بولڈ ہو کر جاتے ہوئے چلیے یہاں پر چھٹا جھٹکا بھی لگتے ہوئے بچی کچھ ہی امیدیں اس سمیں ساری امیدیں دفن ہو چکی ہیں دھوست یہاں پر ہو چکی ہے نیللہی رویل کینگز کی پاری جمین پر آ چکے نیستنا بوت یہاں پر ہو چکی ہے جمین پر گھٹنے یہاں پر ٹک چکے ہیں نیللہی رویل کینگز کے سٹوک مارکٹ شارو خان یا گوتھم وکٹ لے گا تو کلین سویپ ہو جائے گا کپلا گیمنگ میں دیکھ ہی نہیں پایا کپلا گیمنگ بہت اچھا ہوئا آپ نے اپنی آنکھوں کو بچا لیا اگر آپ اس مقابلے کو نہیں دیکھ پائیں تو اینیمیشن ڈالا ہے پی پی سی بھائی لینگ راؤنڈ میں ہے کہاں گیا آؤٹ چلے جی ہیٹرک بول آتے ہوئے یہاں پر آرون بھائی لکھے کیا ہو رہا ہے سب ہار گیا آز تو مقابلہ کافی خراب ہو گیا آز تو نیلے کی ٹیم سچ میں واقعی میں نلی ٹیم لیکن لے حالان کی ایسا ہو کیسے سکتا پچھلے میچ میں نیلے کی ٹیم نے اتنی بڑھیا ایک چیز کیا تھا راج کے اس میچ میں فائٹ بھی نہیں دے پا رہی ہے یوگیش ساردہ نے لے کا جائے شری رادے کرشنا جائے شری رنگ آئے بھائی یہ میچ بے رنگ ہو چکا ہے یہ میچ بے رنگ ہو چکا ہے میسٹر گوتم گے میں لگ رہے بھائیا بیٹنگ دیکھ کر میسٹر گوتم بھائی بلکل اب تو آپ پوچھ لی جیگا ایک سو ساٹھ بھی بھائی گوتم بھائی زیادہ ہی آپ نے بول دیا سارے ارمانو بر پانے پانے پھر چکا ہے حالان کی لیکن چلیے پھر بھی ڈٹے ہوئے اس ٹیم کے ساتھ نیلہی کی ٹیم کے ساتھ باسٹ رنگ چھے وکیٹ کے نقصان پر آٹھ آور کی سماپتی کے بعد 2024 TNPL سے اس ٹیم کو برخاص کروانا پڑے گا بین لگوانا پڑے گا اس ٹیم کے اوپر بھائی میرے کمنٹس تو پڑھ لو کبھی میں فیکٹ نے لکھا میں فیکٹس نے لکھا بھائی بلکل پڑھ رہا ہوں آپ کے کمنٹس کرکٹ والا جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لگاتار جی بلکل رجت شرما نے لکھا ہے PPC کرکٹ لو جی نے لکھا ہائے یوگیش ساردہ جی نے لکھا نار کے وین یوگیش ساردہ بھائی اب مت بولیے گا یوگیش ساردہ بھائی اگر آپ دو وکیٹ پہلے بولتے تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا سپورٹ یہاں پر کرتا لیکن کیا کرے بھائی جھوٹی امیدیں بھی نہیں دی جاتے چلے اس بار بیک فٹ پر جاتے ہوئے حل کے ہاتھوں سے گیند کو کھیلا ہے باقی اب سوال بھیجتے رہیے گا مقابلے جو ستھی ہے وہ آپ کو بیان کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں اگر کچھ چوکے چھکو گئی برسات بیچ میں ہوتی ہے بکی راج نے لکھا اینار کے وین ہوگا کنفرم پی پی سی ٹی وی آسٹریلیا اور اس نے تو بری طرح سے لوٹا ہے بھائی مجھے ہاردک پانڈیا بھائی نے لکھا بائی بائی انار کے فلم بھائی نے لکھا الل کے وین ماہ فیکٹس بھائی میرے کمنٹس پڑھ لو لائیو سوری سپیک سوری آف اینیمیشن بھاگ گیا کیا مسٹر گوتم گیمنگ ہو گیا ختم بلکل بھائی کیا کر سکتے ہیں چلی ایک بار پھر سے کافی شاندار گین تھی بلے باج بھائی ساب ایسا لگتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی ہے ان کی لگتا ہے اس ٹیم کے کھلاڑی کی جو نیند وہ پوری ہوئی نہیں ہے کیونکہ بلے باج آنکھ بند کر کے ہو رہی ہے ایم جے ایکس نے لکھا آل فول سپورٹمنی ہون انار کے ایم جے ایکس بھائی یہ وہی فول ہیں جنہوں نے پچھلے میچ میں بھی انار کے پہ پیسہ ڈالا تھا اور شاید اس سیزن کا سب سے بڑا جیکپورٹ مقابلہ پچھلے میچ میں ہی اٹھایا تھا تو یہ وہی فول ہیں باقی فول تو بھائی فول ہوتے ہیں ایک میچ میں جیکپورٹ دوسرے میچ میں ہار کا بھی سامنا یہاں پر کرنا پڑتا ہے چلید یہاں سے دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کب تک یہ مقابلہ چلتا ہے کب تک یہ ٹیم گھٹنے نہیں ٹیکتی اول آؤٹ ہونے کے سمبھاؤنا پوری پوری اس ٹیم کی فائنل مقابلہ ایک بار پھر سے لائکک ہوئے کینگ سے یہاں پر لگ بگ لگ بگ جیت کی دیلیز پر کھڑی ہوئی ہے سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا گئے آج تو ایم جی ایکس نو سینس ان پوٹنگ منی اون انار کے زبیر بھائی نے لکھا کیا ہو رہا ہے ہرشیہ سنگھ راجپو تیار وومن کے میچ میں سبھے نیوزرینڈ وومن نے دھوکا دیا اور آسٹریلیا وومن نے بھائی فائنل ایکس گلوس ہو گیا سٹیٹس ویڈیوز بھائی بڑا دھوکہ دل سے دھوکہ سٹیٹس ویڈیوز بھائی باقی چلی جی نو ور سماپ تو چکے ہیں ٹیم کا سکور ہے چو سٹرن چھے وکیٹ کے نقصان پر only people who are گریڈی تک جائے گا چلیے بہت بڑھی بھائی لگے رہیے گا ایسے ہی چو ٹین پل انڈیا پی پی سی بھائی نے لکھا آیا آسٹریلیا نے تو لوٹ لیا کہ بھائی کتنے آسٹریلیا انگلینڈ کا سکور کیا چل رہا ایک بار بتائیے گا سکور کیا چل رہا بھائی ایسا کیا کر دیا انگلینڈ نے کہ سب نے ہاری مان کے بیٹھ گئے ہیں سب لوگ سٹیٹس ویڈیوز نے لکھا بھائی پھر گیا پیربل بھائی نے لکھا انڈر ہنڈر آل آؤٹ ہوگا اب تو انگلینڈ میں بیٹھ کروں گا بیک تو بیک گیا ویو آر آل انار کے فین ارے بھائی بلکل انار کے کے فین ہیں بھائی بلکل فین ہیں ایم جیکس بھائی چلے جی یہاں سے دس و آور شروع ہو چکا سٹیٹس ویڈیو اب تو جیتے گی انار کے پرتیق سوما نے لکھا ٹی این پیل نے نہیں لوٹا لینڈ میں خوشی تھی دل تو الیس آک اپسی کے پاس تھا یہ تو ہے بھائی وومنز کا مقابلہ تو وومنز کا مقابلہ ہارے چاہے کوئی بھی جیتے چلے ساتھوہ جھٹکا بھی یہاں پر لگتے وینے سے حریش بھی یہاں سے آؤٹ ہو کر جاتے ہوئے جے سوبرم انڈیم کو ایک اور وکٹ یہاں پر ملتے ہوئے ٹیم کا سکول ہے چونسہ ٹرن ساتھ وکٹ کے نقصان پر نو دو شمل دو ور کی سماپتی کے بعد پلیئرز کلپ ایم جے اکسون لگ گریڈی بھی بل پٹ منی آرے بھائی بھول تو دیا گریڈی ہے ہم بھائی ہم گریڈی ہیں پلیئرز کلپ نے لکھا ہے الکے کے وین فواس بھائی نے لکھا ہے آرون کمار نے لکھا میں جا رہا ہوں نہیں رہنا اس گھولے پر آرون بھائی آپ کو رکنا پڑے گا آرون بھائی آپ کو رکنا پڑے گا the hundred کے لئے the hundred men's کے لئے the hundred women's کے لئے آپ کو رکنا پڑے گا آپ کو رکنا پڑے گا US سے leak کے لئے ابھی آپ اس گھولے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے چلیے پی پی سی بھائی ایک لیند بہت اچھا کھیلتا ہے یار پرتیک آرے وہ بھائی کہا گیا جس نے پہلی بارے میں میسیج کیا تھا کہ اس نے اپنا گھر لگا دیا تھا آج گھر لگ چکا تھا بھائی کا وہ بھائی کہاں گیا بھائی دوبارہ ایک بار آئے ایک بار کیا ہوا بھائی اس بھائی کا آرون بھائی نے لے کہا میں تو پڑھوں گا اب لیپ ٹوپ سے کلیر کر رہا ہوں ہاں سب آر گیا ہوں آج تو چلی آرون کمار بھائی شکر ہے کہ کم سے کم آپ کا لیپ ٹوپ آپ کے پاس ہے پہلی پاری میں ایک بھائی جوڑا تھا جو کہہ رہا تھا کہ آج تو گھر بھی گئے جائے گا آج تو اس میچ میں میرا گھر بھی جائے گا بلال چوہا نے لکھا ہے where is a jitesh and a shuren بلال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں رام سے جاؤٹ ہو کر جا چکے ہیں جتیش اور اشورن اگر ہوتے ابھی تک تو یہ ٹیم مقابلے میں رہتی ہی رہتی بلال چوہا نے لکھا ہے where is a jitesh جیت گیا اسی کروڑ روپیہ محمد گازی عباس نے لکھا ہے بھائی صاحب نام سے نہیں لگتا نام سے نہیں لگتا اسی کروڑ والے حالات لگتے نہیں ہیں محمد گازی عباس بھائی برا مت ماننا تو نام سے نہیں لگتا ہے نام دیکھ کر پتا لگ جاتا ہے سعاد سنات نہیں لکھا ہے کیسے ہو جی یاسر بھائی یہ ٹی این پیل ہے جاتے جاتے بھی یاد رکھنے کو کوئی دو ریزن دیکھے گئے یاسر بھائی بلکل ریزن سیمپل ہے ریزن بلکل صاف ہے کی خراب لیگوں میں نام شمار ہوتے ہیں ٹاپ ٹین خراب لیگے آپ دنیا کی چھاٹیے گا ٹی این پیل کا نام ڈیفینیٹلی اس لسٹ میں آئے گا ہی آئے گا سو جاؤ اب سب کچھ ہار گئے ہیں سدیر چوہان نے لکھا ہے بوتھار فینیشر بلال چوہان نے لکھا اچھا جی ہمیں تو پتا نہیں تھا کون سا میچ فینیش کیا بھائی چلے جی یہاں پر دیکھنا دلچسپ ہوگا آرون بھائی میں سوچ رہا تھا یار لکھے پر لگا دوں پھر سوچا سب لگا رہے ہیں اینے کے پر اپنا بھی لگا دیں آرون بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہاں پر یار امید تھی وہاں پر امید تھی لیکن سب سے پہلی گلتی دو سورن بنوا دیے دو سورن بنوا دیے بلال بھائی میں فیکٹ نے لکھا نر کے گیا جی بالکل پکڑی پرینکسٹر نے لکھا نیلائی لوسٹ دا میچ بلال چوہان جی ہمارے ساتھ ارے بھائی امج ایکس بھائی کو کیا ہوگا امج ایکس بھائی کیا کر کے گئی ہے نیلائی کی ٹیم آپ کے ساتھ کیا کیا ہے بتا دیجئے گا کہانی اتنی نفرت ٹیم سے ٹیم تو یار کوئی بھی ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن اتنی نفرت اس ٹیم سے کیا کیا ہے اس ٹیم نے آپ کے ساتھ ملکے امج ایکس بھائی تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں بھی باقی سمجھ میں تو آرہا بینہ بتائے بھی سدھیر چوہان نیلی کا سٹوری کہاں ہے بھے تو اب بول سدھیر بھائی ڈونڈ رہے ہیں پانچ ہزار روپے اپنے سدھیر بھائی پانچ ہزار نہیں ملنے والے ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں بیچ میں چلے جی یہاں پر تشار بھائی نے لکھا ہے آؤٹ بلال بھائی نے لکھا ہے بڑا ہیرو تھا انسا بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں رینہ سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ابھی بھی انار کے ہی جیتے گا سر بیٹ لگا لو مجھ سے آؤں رینہ سنگھ جی کون سی بتائیے گا مجھے جرا ابھی بھی بیٹ لگا لو انار کے جیتے گا انار کے مقابلہ یہاں سے ہار چکی ہے یہاں سے کوئی چمتکار کی امید کرنا بھی میرے خیال سے بیمانی ہوگی زیادہ پریشر پڑ جائے گا نلے کی ٹیم کے اوپر کرکٹ انڈیا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہاردک پانڈیا بیٹ پین رینہ سنگھ کیا بیٹ لگا ہوگی انار کے ہیروز لکی ٹو بی ہیر پی پی سی ٹی وی ایک بار نہیں سو بار آسٹریلیا ارے آسٹریلیا کا سکور تو بتائیے بھائی کوئی ایم جی ایکس بھائی نے پھر دیکھا ہے that was one bad over in 19th that's why انار کے ہیروز luckily to be here ارے ایم جی ایکس بھائی میں دوبارہ پوچھنا ہوں ایسا کیا کیا ہے ایسا کیا ہوا ہے آپ گراؤن پہ تو نہیں ہیں چلیے جی اروند رائے نے لکھا ہے دونوں میں لگایا ہے کوئی اے بتاؤ جس میں بیٹ چلے محمد کیف رزا نے لکھا ہے بھائی ایسی ایپ تو ایک ہی ہے ایسی ایپ تو دیکھئے ایک ہی ہے جہاں پر میں چل سکتا ہے وہ ہے ڈیلٹین سیون پرتیق سوہ نے لکھا ہے بیٹ لگاؤ نہیں تو فواز بھائی نے لکھا ہے اچھا کا فائنل ہی دیا میسٹر گوتم کہیں بھائی ایک سو چالیس تک جائیں گے نہیں جائیں گے بھائی گوتم بھائی بلکل نہیں جائیں گے بلکل نہیں جائیں گے بھائی میری طرف سے ان کو سیدھی نہ ہے ممبئی نہیں آسکتی ہے ایٹین بیٹس ویڈیو نے لکھا ہے رینا سین رجت شرما آسٹریلیا ٹیم ہے بھائی میرے کو کوئی سکور تو ایک بار بتا دی جائے گا سکور کیا ہوئے آنیکیت شنجر نے لکھا ہے مہومر ٹیم میں ہے یا نہیں بولنگ نہیں دے رہے ہیں بھائی جروت ہی نہیں ہے جروت ہی نہیں ہے تشار نقصر بھائی سونو کمار سر میرا سر میرا کیپٹن نہیں چلا باقی سب چلے ہیں اور اچھے پوائنٹ دی ہیں چلے جی بہت بڑھیا مجھا آگیا یار کیا بات ہے ملال چوان نے لکھا ہے ہاردک پانڈیا گھر بیچ کے روڑ پہ بیٹا ہے وہ کون بیٹا ہے کو جیتا ہو پیوش بھائی دیکھئے ایک سمیں ایسا آتا ہے ہماری بھی شکتیاں سماپت ہو جاتی ہیں سبھی کی شکتیاں سماپت ہو جاتی ہیں تو یہ وہی سماحہ آ چکا ہے جہاں پر سبھی کی جو شکتیاں وہ سماپت ہو جاتی ہیں تو یہاں سے ساتھ وکٹ ہو چکے ہیں صرف تین وکٹوں کا یہاں پر انتظار ہے کرکٹ انڈیا نے لکھا مجھے تو نیل ناللہی نے لوٹا لائکہ میں کہاں دم تھا میں نے پیسے وہاں لگائے جہاں میں چلیے رینہ سنگھ رینہ سنگھ جی کے ساتھ شرط لگ چکی ہے کس کی لگی ہے بھائی شرط پیسٹ ویڈیو کی چلیے بھائی چار ہزار کی شرط لگا لیے سٹیٹس ویڈیو بھائی میں دوائی کے پیسے ہار گیا پانچ ہزار سٹیٹس ویڈیو بھائی ارے بھائی بہت برا لگا سٹیٹس ویڈیو بھائی ستاہی موسیقی 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 بھائی نے لکھا 25 پیٹی لوز کرکٹ انڈیا نے لکھا بھائی آپ اچھی کمنٹری کرتے ہو کرکٹ انڈیا بھائی آپ کا بہت بہت دھنیواد بھائی ماں فیکٹ نے لکھا افیشل وائٹی لگاؤں گے کیا پانچ پانچ ازار لائکہ جیتے گا کوئی نہیں ریکاور کریں گے ساتھ پیٹی بلکل بھائی ریکاور ہوگا اچھا سون بھائی نے لکھا ہے وکٹ سورب جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں لو بھائی نے لکھا ہے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب بلکل بھائی یار لائک کر دیجئے گا سوہل رانہ نے لکھا اچھا ہے فائنل میچ سوہل بھائی حالانکہ کہنے کو فائنل میچ ہے حالانکہ اس مقابلے کی تصویر دیکھ کر لگتے نہیں ہیں اس میچ کے حالات فائنل جیسے لیکن جی ہاں سچ میں ہی فائنل میچ ہے عیشور سنگھ راجپور جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جتنا کم آیا سارا گوایا وکی راج نے لکھا سار اس کے بعد کون سے میچ میں کمنٹری کریں گے وکی بھائی یو ایس لیگ کریں گے یو ایس لیگ میں کمنٹری کریں گے باقی کل مقابلہ کریں گے انڈیا بانگلہ دیش تی ٹونٹی مقابلہ کریں گے تیسرا تو انڈیا بانگلہ دیش وومنس کی بیچ میں جو مقابلہ ہوگا کل وہ بھی یہاں پر کریں گے اچھا سو نے لکھایا فیکسنگ میچ ماں فیکٹ نے لکھا بھائی یا لگتا ہے بھائی یا لگتا ہے بھائی یا لگتا ہے ہاف رن بھی نہیں بنا پائیں گے بھائی یا گوتم بھائی اب تو لگتا ہے کہ ہاف چھوڑیا اب سورن کے پار جانا بھی اب یہاں سے لگ بگ ناممکن سا ہے سوریہ پرکاش ہٹ کیوں نہیں لگا رہا آر این کبیر نے لکھا لمبی جو آئے نوٹ کر دو یوٹیوب چینل ایک تیس ٹین پیل میں ٹوٹل لولز رجت بھائی نے لکھا ہے ریکوائیڈ ڈن ریٹ اٹھارہ دو پولارڈ دو کرس گل آئے پھر بھی نہیں جتائیں گے نل لائی کم سے کم جتا دے چلیے ریکوائیڈ ڈن ریٹ اٹھارہ ہے تو یہاں سے دیکھئے دو پولارڈ دو کرس گل کا پتہ نہیں لیکن اگر ایک بار ویرات کولی اپنے اسی انداز میں آ جا تھا جو پاکستان کے خلاف پاری کھیلی تھی تو میرے خیال سی اس مقابلے کو جتانے کے لیے ایک ویرات کولی بہت ہے ایک ویرات کولی بہت ہے یہاں سے ریکوائیڈ ڈن ریٹ اٹھارہ کو پورا کرنے کے لیے لیکن اس فوم میں جو پاکستان کے خلاف میچ تھا پلیئرز کلب بھائی جڑے ہیں میتھور آجپوت نے لکھا ہے ارے فور مارا فور چلیے جی اب تو چوکہ لگانے کی خوشی میرے خیال سے مقابلہ جیتنے سے زیادہ ہو چکے چلیے گیند کو ہوا میں کھیلتے ہوئے اور یہاں پر جی ہاں بڑا شوٹ لگاتے ہوئے چکہ آتے ہوئے پوئی مو جی کے دوارا یہاں پر آتے ہوئے چکہ ٹیم کا سکور ہے بانوے رن نو وکیٹ کے نقصان پر گور کلچر جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں نے بیس کے جیت لیا ہیشٹیک پلس نے لکھا بیکار فائنل میچ وینیہ سنگھ نے لکھا بھائی میرا کیپٹن ہے شہاروک ہے اچھا جی افیشیل وائٹی جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سمیت راجپود انار کے وین ٹو وکیٹ ریمیننگ ون مور وکیٹنگ لینڈ گلڑکیا پھیلتی ہیں ہاردک پانڈیا بگ فین بھائی اچھا جی میسٹر گوتم رینہ جی بھی لائک میں نہیں لگاؤں گی رینہ جی بھائی لگتا ہے لگتا ہے رینہ جی کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ یہاں سے لائکہ کی ٹیم جیت چکی ہے لے بھائی پی پی سی ٹی وی لاسٹ کا لاسٹ کو بیکار کر دو جلدی اچھا سن بس نیلے یا بور مت کھیلو تم لوگ بھائی اب آؤٹ ہو جاؤ سچ میں میں چاہتا ہوں اب آؤٹ ہو جاؤ میں چاہتا تھا ایک وقت پر کہ یہ ٹیم جیت جائے آج کا مقابلہ نیلے کی ٹیم واپسی کرے لیکن میں دل سے چاہتا ہوں کہ آؤٹ ہو جائے آؤٹ ہو جائے ان کے اب بلے سے ایک رن نہیں دیکھنا ان کے ایک بلے باج کو نہیں دیکھنا اور چاہتے ہیں کہ اگلے ٹی این پی ایل میں سٹیم کو بین کیا جائے میرے لئے ٹی این پی ایل سب سے بیسٹ رہا لب بھائی نے لکھا ہے بلکل بھائی افیشیل وائٹنگ لکھا ہے بھائی امید جگا رہا تھا افیشیل بھائی امید اب مجھ جگائیے گا اب جو امیدیں ہیں وہ بلکل بیکار ہیں پلیئرز کلب نے لکھا ہائے فینٹسی پرڈکشن نے لکھا سر پروبو پر ڈیڑھ لاک پروفٹ ہوگا اگر انار کے انار کے ہارے گی تو چلیے بہت بڑھیا بہت بڑھیا پلیئرز کلب نکے کے وین لکی سنگھ نے لکھا ہے ہارے جیت گئی تیری انار کے جیت نہیں ہے بھائی ہار گئی ہے باکہ بہت سارے لوگوں کو تھی لیکن چلیے کوئی نہیں جو ہوا سو ہوا دو ٹیمیں تھی ایک ٹیم ہارے گی ایک ٹیم جیتے گی لیکن فائنل مقابلہ اتنا بیکار ہونے کی امید تھی نہیں اوفیشیل وائیٹی بھائی نے لکھا ابھی بھی امید ہے اوفیشیل وائیٹی بھائی کس بات کی امید ہے کون سے گولے پر رہتے ہو بھائی صاحب چلیے چودہ وار ہو چکے چورانوی رن نو ویکٹ کے نقصان پر بھائی کیا امید بولرز بچے ہیں اچھا سون کیا جربت ہے ان کو کرکٹ انڈیا نے لکھا ہے ID ID نل ہو گیا میری محمد نیو نے لکھا ہے بھائی اسی الپیش بھائی نے لکھا ہے thank you so much for these updates جی بیو Mr. Gautam Gaming بھائی نے لکھا ہے سورے پرکاش چلیے جی یہاں سے دیکھتے ہیں تمجید بھائی نے لکھا love from bangladesh تمجید بھائی کل bangladesh کا میچ ہی کرنا ہے انڈیا bangladesh کا T20 match تو کل کے میچ میں جڑنا مت بھولیے گا سبھی bangladesh والے جو لوگ جڑے ہیں سبھی لوگوں کو بھائی میرا invitation ہے کل انڈیا versus bangladesh official بھائی یا لکھا سورے پرکاش کچھ کر سکتا ہے جی کر دیا اس نے چلیے جی hashtag plus جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں عشور سنگھ راجپور تلیکی ہے 6-6 پر لگائے تو اور بندے نے large رکھ دیا چلیے جی بھائیہ ختم بھائے بھائے ٹاٹا جائیے کھانا کھا کر سو جائیے مسٹر گوتم گیمنگ بھائی بس آؤٹ کروا لیجے آخری وکیٹ کوئی لے لے یہاں پر thank you پویمو جی بچا لیا آپ نے عشور سنگھ راجپور نے لکھا تمجید سامی نے لکھا love from bangladesh PPC TV کھانا کیسے کھائے بہت لوس ہو گیا شاہر خان وکیٹ لے گا کیا عشور بھائی نے love you پویمو جی MP مار سکتا ہے پویمو جی بھائی مار تو سکتا ہے پر کتنے مارے گا گوپال کشوہ نے لکھا last وکیٹ last goal تک نہیں ہوگا عشور سنگھ بھائی میں تو آج کے بات پویمو جی کا فین ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے عشور سنگھ بھائی ایسے فین ڈیلی بنتے اور ڈیلی بچھڑتے ہیں ستیش چندر آکر بھائی وکیٹ دو یہ تو گیا وہ سالہ آسٹریلیا نے بھی ڈبا دیا لگتا لگا مجھے تو love بھائی نے لکھا ہے like share subscribe گوپال کشوہ نے لکھا ہے جس کے پاس بھی پیسہ ہے لمبے یس کر دو راجت شرما نے لکھا پچھلے میچ میں نیلہی نے پانسو جتا ہے اور اس میچ میں 350 آر گیا کوئی نہیں کمبیک سون راجت شرما بلکل بھائی کمبیک تو ہوگا کمبیک تو ہوگا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب TNPL نہیں ملے گا دا ہنڈرڈ شروع ہو جائے گا اس سے پہلے USA لیگ ہے جو کی USA میں ہو رہی ہے حالان کی رات کے مقابلے ہوں گے باکی رجت بھائی آپ کے لئے اچھی بات آپ کی نائٹ شفٹ ہے تو آپ رات میں دیکھ سکتے ہیں چلیے اس بار بڑا شورٹ اٹھا کر کھیلا ایک بار پھر سے گیند کو اٹھا کر پہنچایا ہے چھے رن کے لئے سی مارے کھا کے بار چلیے سو رن پورے ہوتے ہوئے سو رن یہاں پر پورے ہوتے ہوئے نیل ایک اور جی یہاں پوئی مو جی فارم میں آ چکے ہیں پانچ گیندوں میں 19 رن جس پرکار کا یہ شاندار چھککہ لگایا ہے اسی پرکار کے کم سے کم 20 چھکے 18 19 چھکے اور چاہیئے صرف مسٹر گوتم بھائی بھائی ہمارے سا جڑے ہیں محمد کاڑیوال جی جڑے ہیں شارو کھان all time best لمبی اس کر دو بھائیو اچھا جی گوپال کشبہ بھائی نے لکھا ہے 10 wicket نہیں ہوگا اچھا سن بھائی نے لکھا ہے اشور سنگ بھائی PPC بھائیو وہ سامنے انگلینڈ ہے سوچ سمجھ کر لگانا چاہیئے تھا چلیے اس بار یہاں پر بول ہوا میں اور یہاں پر ایسا لگتا ہے کی کیچ لے لیا چلیے جی وکیٹ آتا ہوا وکیٹ یہاں پر آتا ہوا بھائی صاحب ہمارے کھلاڑی تھے صحیح میں آپ کا کمنٹری best ہے تمجید بھائی نے لکھا ہے چلیے جی کپال کشبہ بھائی لیجیے آپ نے بولا تاکہ 10 wicket نہیں جائیں گے لمبی اس کر دو ہو گیا کام بھائی تو چلیے جی یہاں سے ٹیم ہار چکی ہے فائنل مقابلہ جیت چکی ہے یہاں سے لائکہ کووے کنگز تو جی ہیں ٹروفی اٹھائے گی لائکہ کووے کنگز اسے فائنل مقابلے میں 2023 کے best ٹیم رہی ہے دیکھ لو کیا بیٹنگ ہے بندے کی شورسنگ بھائی دیکھ لیا بھائی دیکھ لیا بھائی بلکل شاندار ہے ٹاٹا بھائی 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 جی بھائی بھائی جس کو جانا ہے بھائی چلے جائیے گا یہاں سے ٹیم مقابلہ جیت چکی ہے کافی بیکار مقابلہ کافی بڑھی ہے دل پر کافی پتھر رکھیا جانا پڑے گا مقابلہ چھوڑ کر لیکن چلے فائنل مقابلہ جیت چکی ہے 2023 کا ٹی این پیل کا فائنل جیتا جا چکا ہے لائکہ کووے کنگز کے دوارہ رجت شرما نہیں بھائی ادھر رات ادھر دن میں ہوگا کنیڈا USA کا ٹائم سیم ہے اچھا ادھر رات میں ادھر دن میں ہوگا نہیں رجت بھائی یہ صبح میچ ہے صبح میچ ہے USA کے سارے میچ یا تو رات کو دو بجے ہوں گے انڈین ٹائم کے حساب سے یا پھر صبح چھے بجے مقابلہ آپ کو ہونے کے لیے ملے گا پرسو پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا صبح چھے بجے سے سٹارٹ ہو جائے گا پرتیق بھائی لیکھیں انگلینڈ کا کمنٹ سے کیجئے گا سر پرتیق سمن بھائی انگلینڈ کا رہنے دیجئے گا ایسی باتیں یہاں پر ہوتی رہتی ہے congratulations to LKK and those who are with LKK love life death بھائی نے لکھا ہے چلے جیے رجت بھائی catch check ہو رہے اب تک and USA والے matches میں player کون سے ہے رجت شرما بھائی سارے players ہیں سارے کے سارے players ہیں اپنا آت افریقہ کے سارے پلئئر ہیں آسٹریلیا سے کافی سارے پلئئر ایڈم زیمپا وہاں پر موجود ہے فاف ڈو پلیسی اس ٹیم میں ویسٹ انڈیز کے سارے کے سارے موجود ہیں پلارڈ سے لے کر اپنا سپنیل نارائنڈ سے لے کر جتنے بھی خلاڑیاں سارے موجود ہیں بڑے بڑے خلاڑی سبھی موجود ہیں مہوریت کمار نے لکھا ہے بھائی 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 بلکل بھائی بھائی میسٹر گوتم گیمی بھائی ریجتش ہرا دیا جسٹر گھے بلکل بھائی مہوریت بھائی نے لکھا ہے شارو خان ہمیشہ کامیاب ہے اچھا جی وکی راج نے لکھا کہ thanks بھائی آپ کی کمنٹری کے لیے وکی راج بھائی آپ کو بھی دنیاوید بھائی دوسری پارے میں اتنی خراب بیٹنگ کے بار بھی جڑنے کے لیے باقی 101 رن پر یہ ٹیم سیمٹ گئی ہے لائکہ کی ٹیم 104 رن سے نیل لائی رویل کینگز کی ٹیم 101 رن پر یہاں پر سیمٹ چکی ہے اور یہاں پر لائکہ کوئی کینگز کی ٹیم نے مقابلہ ہے جو وہ 104 رن سے ایک بڑے مارجن سے یہاں پر اس سے فائنل مقابلے کو جیت لیا ٹروفی کی حقدار یہاں پر بن چکی ہے چلیے بات کرتے ہیں آپ پر لائکہ کی لائکہ کی ٹیم نے آج ٹوست جیت کر پہلے چنا تھا بلے باجی کرنا اس سے میں لگ رہا تھا کہ لائکہ کی ٹیم نے شاید ایک غلط ڈیسیزن لے لیا نیل لائی والے تو کافی خوش تھے نیل لائی والوں کو لگا کہ آج یہ غلط فیصلہ ہو چکا ہے چارو خان کے دوارہ تو آج تو ہم مقابلہ جیت ہی جائیں گے لیکن اس کے بعد ایس سو جوئی آئے ایس سو جوئی کا وکٹ جلدی مل چکا تھا اس کے بعد سچین بھی بھی جلدی آؤٹ ہو کر جا چکے تھے لگ رہا تھا ایک سمیہ پر کہ نیل لائی نے اس مقابلے میں واپسی کر لی ہے لیکن پھر جے سوریش کمار کے بلے سے آتے ہیں 33 گیندوں میں 57 رن اس کے بعد مکھلیش آتے ہیں 40 گیندوں میں 51 رن کی پاری وہ بھی کھیل کر جاتے ہیں جی ہاں شاندار پاری لیکن سب سے بڑھیا پاری اتیکو رحمان کی تھی 20 گیندوں میں 50 رن کی وہ شاندار پاری جس کی بدولت اس ٹیم نے 200 رن کا جو آنکڑا ہے وہ پار کیا اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں رام اور ان کے دوبارہ 4 گیندوں میں بنائے گئے وہ 10 رن وہ بھی یہاں پر کافی شاندار تھے تو جی ہاں ان سبھی بلے باجوں کی بدولت اس ٹیم نے رن بنائے 205 5 وکیٹ کا نقصان پر اس کے بعد باری آتی ہے نیل لائی کی لگ رہا تھا شروعات سے کی لائی کا پرڑا بھاری ہے لیکن نیل لائی کی ٹیم شروعاتی 6 ور میں کیا واپسی کر سکتی ہے ایسا لگ تو رہا تھا لیکن جی ہاں ارون کارتی کپتان نے کافی شاندار چھوٹی سی پاری 14 گیندوں میں 27 رن بنائے لیکن آر سائنیر انجن ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر آئے تھے حالانکہ نام ایمپیکٹ پلیئر تھا لیکن بلکل بھی ایمپیکٹ ان کا رہا نہیں آج گیم کے اوپر 3 گیندے کھیلی شونیا پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد سب سے بڑا وکٹ جو اس میچ کا راب ہو تھا جی یا جی تیش کا آتے ہی ایک گین پر آؤٹ ہوئے منیمنٹ سدھارتین ان کو آؤٹ کیا این ایس رواج گپال بھی 16 گیندوں میں 13 رن بنا کر چلتے بنے لکشمیشا سوریہ پرکاش 22 گیندوں میں 22 رن آر ایشو رن بھی 6 گیندوں میں 4 رن بنا کر چلتے بنے رام سنگھ سونو یادو شونیا رن پر این ایس ہری شیک رن پر ایسے موہن پر شاہ 3 رن پر لکشیا جین 6 رن پر ایم پوئی مو جی نے لاسٹ میں 2-3 چھکے لگائے ہیں 7 گیندوں میں 19 رن کی ایک شاندار پاری کھیلی ہے جس کی بدولت یہ ٹیم مشکل سے 100 رن کا آکھڑا صرف پار کر پائی ہے چلیے گیند باجی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں گیند باجی کس پرکار کی رہی ہے نیلے کی ٹیم نیلے کی ٹیم نے شروعات تو آج کافی بڑھیا کی تھی گیند باجی سے لیکن انت میں آتے آتے سب ہی گیند باجوں کے پر کچھے اڑا دیئے لائکہ کے بلے باجوں نے جی ہاں رام سنگھ سونو یادو نے دو وکیٹ لیے تھے سندیف وریر نے دو وکیٹ لیے تھے لیکن رن جب دی ہیں تو ایم پوئی مو جیس ٹیم کے سب سے شاندار گیند باج مانے جاتے لیکن آج چار اور میں باون رن دے آج چار اور میں باون رن دے دیئے وائل اکشیہ جین نے بھی ایک اور میں دس رن یہاں پر دیئے تھے مہین بات کی جائے لائکہ کی گیند باجی کی تو کافی کمال دھمال رہی ہے لائکہ کی آج گیند باجی چار وکیٹ حاصل کی ہیں جے سبرو منڈیم نے تین وکیٹ حاصل کی ہیں شارو کھان نے منیمنٹ سدھارت کو بھی ایک وکیٹ ملا ہے کے گوثم تھامرائی کانن کو بھی ایک وکیٹ ملا ہے وہیں ایم محمد کو بھی ایک وکیٹ ملا ہے تو شاندار گیند باجی شاندار بلے باجی شاندار فنیشنگ پاور اس ٹیم کے پاس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس لیک کے در سب سے بیسٹ ٹیم تھی اس نے ہی فائنل جیتا ہے اور جس پرکار کی آج بلے باجی نیل لائی کی ٹیم نے کی ہے اور گیند باجی شاید آج کے اس مقابل میں کوئی چانس ہی نہیں تھا کوئی چانس ہی نہیں تھا نیل لائی کی ٹیم کے لیے حالانکہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ سکور زیادہ بن چکا ہے دو سو سے زیادہ لیکن لگتا ہے کہ اگر ڈیڑھ سو رن بھی بناتی ڈیڑھ سو رن بھی لائی کا کوئی کینگز جیسے کی امید جتا رہی تھی سیریز آج ختم ہو چکی ہے ٹی این پی ایل آج سماپ تو چکا ہے اب ملتے ہیں آپ سے اگلی سیریز میں نیکسٹ سیریز شروع ہوگی اس میں آپ کی ملتے ہیں نئی سیریز امید کرتے ہیں کہ ٹی این پی ایل سے بہتر ہو اور ہمیں کچھ شاندار گیمز دیکھنے کے لیے وہاں سے مل جائیں تو چھلیے جی دیکھتے ہیں یہاں پر باقی ٹیم مقابلہ تو جیت چکی آپ سبھی لوگ بھی جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں سٹریم کو لائک کر کے جائیے گا ماہ فیکٹ نے لکھا افیشیل وائٹ ہی کیا ہوا این آر کے جیتے گا بول رہا تھا رجت بھائی نے لکھا ہے بیویسے میں سٹھا ہے لیگل ہے گراؤن میں ویٹ کے کر رہا تھے ہیں وہ بھی جالا چور ہی میں آچوں گے وہ تو شاندار ہوں گے رجت بھائی جائیں گے کیا آپ کھانا کھانے بلکل بھائی گوتم بھائی اب جانا پڑے گا کھانا اگر گلے سے نیچے اترے گا تو بلکل بھائی definitely یہاں سے جائیں گے چلیے تو جی مقابلہ کافی شاندار فائنل مقابلہ ٹی این پیل 2023 آپ کو ہوتے ہوئے یہاں پر دیکھ جائے گا تو جی کمنٹری کے لئے تو جی نیلے رویل کنگز کی ٹیم 101 ایک رن پر یہاں پر سیمٹ چکی ہے اور یہاں پر لائکا کوئی کینگز کی ٹیم نے مقابلہ ہے جو 104 رن سے ایک بڑے مارجن سے یہاں پر اس سے فائنل مقابلے کو جیت لیا ٹروفی کی حقدار یہاں پر بن چکی ہے چلیے بات کرتے ہیں آپ پر لائکا کی لائکا کی ٹیم نے آج ٹوست جیت کر پہلے چنا تھا کہ اندباج بلے باج ہی کرنا اس میں لگ رہا تھا کہ لائکا کی ٹیم نے شاید ایک غلط ڈیسیزن لے لیا ہے نیللہی والے تو کافی خوش تھے نیللہی والوں کو لگا کہ آج یہ غلط فیصلہ ہو چکا ہے کیارو کھان کے دوارہ تو آج تو ہم مقابلہ جیت ہی جائیں گے لیکن اس کے بعد ایسو جوئی آئے ایسو جوئی کا وکٹ جلدی مل چکا تھا اس کے بعد سچین بھی بھی جلدی آؤٹ ہو کر جا چکے تھے لگ رہا تھا ایک سمیہ پر کہ نیللہی نے اس مقابلے میں واپسی کر لی ہے لیکن پھر جی سوریش کمار کے بلے سے آتے ہیں تینتیس گیندوں میں ستاون رن اس کے بعد مکھلیش آتے ہیں چالیس گیندوں میں اکیون رن کی پاری وہ بھی کھیل کر جاتے ہیں جیہاں شاندار پاری لیکن سب سے بڑھیا پاری اتیکو رحمان کی تھی ایک کس گیندوں میں پچاس رن کی وہ شاندار پاری جس کی بدولت اس ٹیم نے دو سو رن کا جو آنکڑا ہے وہ پار کیا اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں رام اور ان کے دورہ چار گیندوں میں بنائے گئے وہ دس رن وہ بھی یہاں پر کافی شاندار تھے تو جیہاں ان سبھی بلے باجوں کی بدولت اس ٹیم نے رن بنائے دو سو پانچ پانچ وکیٹ کے نقصان پر اس کے بعد باری آتی ہے نیللہی کی لگ رہا تھا شروعات سے کی لائکہ کا پرڑا بھاری ہے لیکن نیللہی کی ٹیم شروعاتی چھے اور میں کیا واپسی کر سکتی ہے ایسا لگ تو رہا تھا لیکن جیہاں ارونکارتی کپتان نے کافی شاندار چھوٹی سی پاری چودہ گیندوں میں 27 رن بنائے لیکن آر سائنی رنجن امپیکٹ پلیئر کے طور پر آئے تھے حالانکہ نام امپیکٹ پلیئر تھا لیکن بلکل بھی امپیکٹ ان کا رہا نہیں آج گیم کے اوپر تین گیندے کھے لی شونیا پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد سب سے بڑا وکٹ جو اس میچ کا راب ہو تھا جی یا جی تیش کا آتے ہی ایک گین پر آؤٹ ہوئے منیمنٹ سیدھارتی ان کو آؤٹ کیا نیس رواج گوپال بھی 16 گیندوں میں 13 رن بنا کر چلتے بنے لکشمیشہ سوریہ پرکاش 22 گیندوں میں 22 رن آر ایشو رن بھی 6 گیندوں میں 4 رن بنا کر چلتے بنے رام سنگھ سونو یادو شونیا رن پر این اے سہری شیک رن پر ایسے موہن پر شاہ 3 رن پر لکشیا جین 6 رن پر ایم پوئی موجین لازٹ میں 2-3 چکے لگائے ہیں 7 گیندوں میں 19 رن کی ایک شاندار پاری کھیلی ہے جس کی بدولت یہ ٹیم مشکل سے 100 رن کا اکڑا صرف بار کر پائی ہے چلیں نیل لائی کا سکور 101 رن جی ہاں اول آؤٹ یہاں پر ٹیم ہو چکی ہے پندرہ اوور کے اندر پانچ اوور ابھی بھی باقی تھے اور جی ہاں شاندار طریقے سے لائکہ کی ٹیم نے اس مقابلے کو جیت لیا ہے چلیں گیند باجی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں گیند باجی کس پرکار کی رہی ہے نیل لائی کی ٹیم نیل لائی کی ٹیم نے شروعات تو آج کافی بڑھیا کی تھی گیند باجی سے لیکن انت میں آتے آتے سبھی گیند باجوں کے پر کچھے اڑا دیئے لائکہ کے بلے باجوں نے رام سنگھ سونوی آدھو نے دو وکیٹ لیے تھے سندی پوریر نے دو وکیٹ لیے تھے لیکن رن جب دیئے ہیں تو ایم پوئی موجی اس ٹیم کے سب سے شاندار گیند باج مانے جاتے لیکن آج چار آور میں باون رن دے آج چار آور میں باون رن دے دیئے وہی لکشیا جین نے بھی ایک آور میں دس رن یہاں پر دیئے تھے مہین بات کی جائے لائکہ کی گیند باجی کی تو کافی کمال دھمال رہی ہے لائکہ کی آج گیند باجی چار وکیٹ حاصل کی ہیں جے سبرومنڈیم نے تین وکیٹ حاصل کی ہیں شاروک خان نے منیمنٹ سیدھارت کو بھی ایک وکیٹ ملا ہے کے گوثم تھامرائی کانن کو بھی ایک وکیٹ ملا ہے وہی ایم محمد کو بھی ایک وکیٹ ملا ہے تو شاندار گیند باجی شاندار بلے باجی شاندار فینشنگ پاور اس ٹیم کے پاس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس لیک کے جو سب سے بیسٹ ٹیم تھی اس نے ہی فائنل جیتا ہے اور جس پرکار کی آج بلے باجی نیل لائی کی ٹیم نے کی ہے اور گیند باجی شاید آج کے اس مقابل میں کوئی چانس ہی نہیں تھا کوئی چانس ہی نہیں تھا نیل لائی کی ٹیم کے لیے حالانکہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ سکور زیادہ بن چکا ہے دوستوں سے زیادہ لیکن لگتا ہے کہ اگر ڈیڑھ سو رن بھی بناتی ڈیڑھ سو رن بھی لائی کا کووے کنگز کی ٹیم بناتی تو شاید نیل لائی جیسی ٹیم کے بس کی اس کو پار پانے نہیں تھا کیونکہ کافی آج خراب ہم نے بلے باجی دیکھی ہے یہ تھا مقابلے کا صورتحال اور یہاں سے فائنل جیت چکی ہے دو ہزار تیس کا لائی کا کووے کنگز جیسے کی امید جتا رہی تھی سیریز آج ختم ہو چکی ہے ٹی این پی ایل آج سماپت ہو چکا ہے اب ملتے ہیں آپ سے اگلی سیریز میں نیکسٹ سیریز شروع ہوگی اس میں آپ کے ملتے ہیں نئی سیریز امید کرتے ہیں کہ ٹی این پی ایل سے بہتر ہو اور ہمیں کچھ شاندار گیمز دیکھنے کے لیے وہاں سے مل جائیں تو جی نیل لائی رویل کنگز کی ٹیم 101 رن پر یہاں پر سیمٹ چکی ہے اور یہاں پر لائی کا کووے کنگز کی ٹیم نے مقابلہ ہے جو وہ 104 رن سے ایک بڑے مارجن سے یہاں پر اس فائنل مقابلے کو جیت لیا ٹروفی کی حقدار یہاں پر بن چکی ہے چلیے بات کرتے ہیں لائی کا کی ٹیم نے آج ٹوست جیت کر پہلے چنا تھا کہ اندباج بلے باجی کرنا اس میں لگ رہا تھا کہ لائی کا کی ٹیم نے شاید ایک غلط ڈیسیزن لے لیا ہے نیل لائی والے تو کافی خوش تھے نیل لائی والوں کو لگا کہ آج یہ غلط فیصلہ ہو چکا ہے چارو خان کے دوارہ تو آج تو ہم مقابلہ جیت ہی جائیں گے لیکن اس کے بعد ایس سو جوئی کا وکٹ جلدی مل چکا تھا اس کے بعد سچین بھی بھی آج جلدی آؤٹ ہو کر جا چکے تھے لگ رہا تھا ایک سمیہ پر کہ نیل لائی نے اس مقابلے میں واپسی کر لی ہے لیکن پھر جے سریش کمار کے بلے سے آتے ہیں 33 گیندوں میں 57 رن اس کے بعد مکھلیش آتے ہیں 40 گیندوں میں 51 رن کی پاری وہ بھی کھیل کر جاتے ہیں یہاں شاندار پاری لیکن سب سے بڑھیا پاری اتیکو رحمان کی تھی 20 گیندوں میں 50 رن کی وہ شاندار پاری جس کی بدولت اس ٹیم نے 200 رن کا جو آنکڑا ہے وہ پار کیا اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں رام اور ان کے دورہ 4 گیندوں میں بنائے گئے وہ 10 رن وہ بھی یہاں پر کافی شاندار تھے تو جیہاں ان سبھی بلے باجوں کی بدولت اس ٹیم نے رن بنائے 205 5 وکیٹ کا نقصان پر اس کے بعد باری آتی ہے نیل لائی کی لگ رہا تھا شروعات سے کی لائکہ کا پرڑا بھاری ہے لیکن نیل لائی کی ٹیم شروعاتی 6 ور میں کیا واپسی کر سکتی ہے ایسا لگ تو رہا تھا لیکن جی ہاں ارون کارتی کپتان نے کافی شاندار چھوٹی سی پاری 14 گیندوں میں 27 رن بنائے لیکن آر سائنیر انجن ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر آئے تھے حالانکہ نام ایمپیکٹ پلیئر تھا لیکن بلکل بھی ایمپیکٹ ان کا رہا نہیں آج گیم کے اوپر 3 گیندے کھیلی شونیا پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد سب سے بڑا وکٹ جو اس میچ کا وہ تھا جی یا جی تیش کا آتے ہی ایک گین پر آؤٹ ہوئے منیمنٹ سدھارتین ان کو آؤٹ کیا این ایس رواج گوپال بھی 16 گیندوں میں 13 رن بنا کر چلتے بنے لکشمی شاہ سوریہ پرکاش 22 گیندوں میں 22 رن آر ایشو رن بھی 6 گیندوں میں 4 رن بنا کر چلتے بنے رام سنگھ سونو یادو شونیا رن پر این ایس ہری شیک رن پر ایسے موہن پر شاہ 3 رن پر لکشی جین 6 رن پر ایم پوئی موجین لاسٹ میں 2-3 چھکے لگائے ہیں 7 گیندوں میں 19 رن کی ایک شاندار پاری کھیلی ہے جس کی بدولت یہ ٹیم مشکل سے 100 رن کا آکھڑا صرف پار کر پائی ہے چلیں نیلہ ای کا سکور 101 رن جی ہاں یہاں پر ٹیم ہو چکی ہے 15 اوور کے اندر 5 اوور ابھی بھی باقی تھے اور جی ہاں شاندار طریقے سے لائکہ کی ٹیم نے اس مقابلے کو جیت لیا ہے چلیں گیندباجی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں گیندباجی کس پرکار کی رہی ہے نیلہ ای کی ٹیم نیلہ ای کی ٹیم نے شروعات تو آج کافی بڑھیا کی تھی گیندباجی سے لیکن انت میں آتے آتے آج چار اوور میں 52 رن دے دیئے وہی لکشہ جین نے بھی ایک اوور میں دس رن یہاں پر دیئے تھے وہی بات کی جائے لائکہ کی گیندباجی کی تو کافی کمال دھمال رہی ہے لائکہ کی آج گیندباجی چار وکیٹ حاصل کی ہیں جے سبرومنڈیم نے تین وکیٹ حاصل کی ہیں شارو کھان نے منیمنٹ سدھارت کو بھی ایک وکیٹ ملا ہے کے گوثم تھامرائی کانن کو بھی ایک وکیٹ ملا ہے وہی اہم محمد کو بھی ایک وکیٹ ملا ہے تو شاندار گیندباجی شاندار بلے باجی شاندار فینشنگ پاور اس ٹیم کے پاس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس لیک کے جو سب سے بیسٹ ٹیم تھی اس نے ہی فائنل جیتا ہے اور جس پرکار کی آج بلے باجی نیل لائی کی ٹیم نے کی ہے اور گیندباجی شاید آج کے اس مقابل میں کوئی چانس ہی نہیں تھا کوئی چانس ہی نہیں تھا نیل لائی کی ٹیم کے لیے حالانکہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ سکور زیادہ بن چکا ہے دو سو سے زیادہ لیکن لگتا ہے کہ اگر ڈیڑھ سو رن بھی بناتی ڈیڑھ سو رن بھی لائی کا کوئی کنگز کی ٹیم بناتی تو شاید نیل لائی جیسی ٹیم کے بس کی اس کو پار پانے نہیں تھا کیونکہ کافی آج خراب ہم نے بلے باجی دیکھی ہے یہ تھا مقابلے کا صورتحال اور یہاں سے فائنل جیت چکی ہے دو ہزار تیس کا لائی کا کوئی کنگز جیسے کی امید جتا رہی تھی سیریز آج ختم ہو چکی ہے ٹی این پی ایل آج سماپت ہو چکا ہے اب ملتے ہیں آپ سے اگلی سیریز میں نیکسٹ سیریز شروع ہوگی اس میں آپ کی ملتے ہیں نئی سیریز امید کرتے ہیں کہ ٹی این پی ایل سے بہتر ہو اور ہمیں کچھ شاندار گیم سے دیکھنے کے لیے وہاں سے مل جائیں تو جیہاں نیل لائی رویل کینگز کی ٹیم 101 رن پر یہاں پر سیمٹ چکی ہے اور یہاں پر لائی کا کوئی کینگز کی ٹیم نے مقابلہ ہے جو وہ 104 رن سے ایک بڑے مارجن سے یہاں پر اس فائنل مقابلے کو جیت لیا ٹروفی کی حقدار یہاں پر بن چکی ہے چلیے بات کرتے ہیں آپ پر لائی کا کی لائی کا کی ٹیم نے آج ٹوست جیت کر پہلے چنا تھا کہ اندباج بلے باجی کرنا اس سے میں لگ رہا تھا کہ لائی کا کی ٹیم نے شاید ایک غلط ڈیسیزن لے لیا ہے نیل لائی والے تو کافی خوش تھے نیل لائی والوں کو لگا کہ آج یہ غلط فیصلہ ہو چکا ہے چارو خان کے دوارہ تو آج تو ہم مقابلہ جیت ہی جائیں گے لیکن اس کے بعد ایس سو جوئی کا وکٹ جلدی مل چکا تھا اس کے بعد سچین بھی بھی آج جلدی آؤٹ ہو کر جا چکے تھے لگ رہا تھا ایک سمائے پر کہ نیل لائی نے اس مقابلے میں واپسی کر لی ہے لیکن پھر جے سوریش کمار کے بلے سے آتے ہیں 33 گیندوں میں 57 رن اس کے بعد مکھلیش آتے ہیں 40 گیندوں میں 51 رن کی پاری وہ بھی کھیل کر جاتے ہیں جیہاں شاندار پاری لیکن سب سے بڑھیا پاری اتیکو رحمان کی تھی 20 گیندوں میں 50 رن کی وہ شاندار پاری جس کی بدولت اس ٹیم نے 200 رن کا جو آنکڑا ہے وہ پار کیا اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں رام اور ان کے دوبارہ چار گیندوں میں بنائے گئے وہ 10 رن وہ بھی یہاں پر کافی شاندار تھے تو جیہاں ان سبھی بلے باجوں کی بدولت اس ٹیم نے رن بنائے 205 پانچ وکیٹ کا نقصان پر اس کے بعد باری آتی ہے نیل لائی کی لگ رہا تھا شروعات سے کی لائکہ کا پرڑا بھاری ہے لیکن نیل لائی کی ٹیم شروعاتی چھے ور میں کیا واپسی کر سکتی ہے ایسا لگ تو رہا تھا لیکن جیہاں نیل لائی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں گیندباجی کس پرکار کی نہیں ہے نیل لائی کی ٹیم نیل لائی کی ٹیم نے شروعات تو آج کافی بڑھیا کی تھی گیندباجی سے لیکن انت میں آتے آتے سبھی گیندباجوں کے پر کچے اڑا دئیے لائکہ کے بلے باجوں نے رام سنگھ سونری آدو نے دو وکیٹ لیے تھے سندیف پوریر نے دو وکیٹ لیے تھے لیکن رن جب دی ہیں تو ایم پوئیم ہو اس ٹیم کے سب سے شاندار گیندباج مانے جاتے لیکن آج چار اور میں باون رن دے آج چار اور میں باون رن دے دیے وہی لکشا جین نے بھی ایک اور میں دس رن یہاں پر دیئے تھے بات کی جائے لائیکہ کی گیندباجی کی تو کافی کمال دھمال رہی ہے لائیکہ کی آج گیندباجی چار وکیٹ حاصل کی ہیں جے سپرومنڈیم نے تین وکیٹ حاصل کی ہیں شارو خان نے منیمنٹ سیدھارت کو بھی ایک وکیٹ ملا ہے کے گوثم تھامرائی کانن کو بھی ایک وکیٹ ملا ہے وہیں اہم محمد کو بھی ایک فکٹ ملے تو شاندار گیند باجی شاندار بلے باجی شاندار فنیشنگ پاور اس ٹیم کے پاس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس لیگ کے جو سب سے بیسٹ ٹیم تھی اس نے ہی فائنل جیتا ہے اور جس پرکار کی آج بلے باجی نیل لائی کی ٹیم نے کی ہے اور گیند باجی شاید آج کے اس مقابل میں کوئی چانس ہی نہیں تھا کوئی چانس ہی نہیں تھا نیل لائی کی ٹیم کے لیے حالانکہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ سکور زیادہ بن چکا ہے دو سو سے زیادہ لیکن لگتا ہے کہ اگر ڈیڑھ سو رن بھی بناتی ڈیڑھ سو رن بھی لائی کا کوئی کینگز کی ٹیم بناتی تو شاید لائی نیل لائی جیسی ٹیم کے بس کی اس کو پار پانا نہیں تھا کیونکہ کافی آج خراب ہم نے بلے باجی دیکھی ہے تو یہاں یہ تھا مقابلے کا صورتحال اور یہاں سے فائنل جیت چکی ہے دو ہزار تیس کا لائی کا کوئی کینگز جیسے کی امید جتا رہی تھی سیریز آج ختم ہو چکی ہے ٹی این پی ایل آج سماپت ہو چکا ہے اب ملتے ہیں آپ سے اگلی سیریز میں نیکسٹ سیریز شروع ہوگی اس میں آپ کی ملتے ہیں نئی سیریز امید کرتے ہیں کہ ٹی این پی ایل سے بہتر ہو اور ہمیں کچھ شاندار گیمز دیکھنے کے لیے وہاں سے مل جائیں تو جیہاں نیل لائی رویل کینگز کی ٹیم 101 رن پر یہاں پر سیمٹ چکی ہے اور یہاں پر لائی کا کوئی کینگز کی ٹیم نے مقابلہ ہے جو وہ 104 رن سے ایک بڑے مارجن سے یہاں پر اس سے فائنل مقابلے کو جیت لیا ٹروفی کی ہردار یہاں پر بن چکی ہے چلیے بات کرتے ہیں آپ پر لائی کا کی لائی کا کی ٹیم نے آج ٹوست جیت کر پہلے چنا تھا بلے باجی کرنا اس میں لگ رہا تھا کہ لائی کا کی ٹیم نے شاید ایک غلط ڈیسیزن لے لیا ہے نیل لائی والے تو کافی خوش تھے نیل لائی والوں کو لگا کہ آج یہ غلط فیصلہ ہو چکا ہے چارو خان کے دوارہ تو آج تو ہم مقابلہ جیت ہی جائیں گے لیکن اس کے بعد ایس سو جوئی آئے ایس سو جوئی کا وکٹ جلدی مل چکا تھا اس کے بعد سچین بھی بھی آج جلدی آؤٹ ہو کر جا چکے تھے لگ رہا تھا ایک سمائے پر کی نیل لائی نے اس مقابلے میں واپسی کر لی ہے لیکن پھر جیس ریش کمار کے بلے سے آتے ہیں تینتیس گیندوں میں ستاون رن اس کے بعد مکھلیش آتے ہیں چالیس گیندوں میں اکیون رن کی پاری وہ بھی کھیل کر جاتے ہیں جیہاں شاندار پاری لیکن سب سے بڑھیا پاری اتیکو رحمان کی تھی ایک کس گیندوں میں پچاس رن کی وہ شاندار پاری جس کی بدولت اس ٹیم نے دو سو رن کا جو آنکڑا ہے وہ پار کیا اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں رام اور ان کے دوبارہ چار گیندوں میں بنائے گئے وہ دس رن وہ بھی یہاں پر کافی شاندار تھے تو جیہاں ان سبھی بلے باجوں کی بدولت اس ٹیم نے رن بنائے دو سو پانچ پانچ وکٹ کا نقصان پر اس کے بعد باری آتی ہے نیل لائی کی لگ رہا تھا شروعات سے کی لائکہ کا پرڑا بھاری ہے لیکن نیل لائی کی ٹیم شروعاتی چھے ور میں کیا واپسی کر سکتی ہے ایسا لگ تو رہا تھا لیکن جیہاں نیل لائی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں گیندباجی کس پرکار کی نہیں ہے نیل لائی کی ٹیم نیل لائی کی ٹیم نے شروعات تو آج کافی بڑھیا کی تھی گیندباجی سے لیکن انت میں آتے آتے سبھی گیندباجوں کے پر کچھے اڑا دئیے لائکہ کے بلے باجوں نے رام سنگھ سنری آدو نے دو وکٹ لیے تھے سندی پوریر نے دو وکٹ لیے تھے لیکن رن جب دی ہیں تو ایم پوئیم ہو اس ٹیم کے سب سے شاندار گیندباج مانے جاتے لیکن آج چار اور میں باون رن دے آج چار اور میں باون رن دے دیئے وہی لکشیہ جین نے بھی ایک اور میں دس رن یہاں پر دیئے تھے وہیں بات کی جائے لائیکہ کی گیندباجی کی تو کافی کمال دھمال رہی ہے لائیکہ کی آج گیندباجی چار وکٹ حاصل کی ہیں جے سبرومنڈیم نے تین وکٹ حاصل کی ہیں شارو خان نے منیمنٹ سدھارت کو بھی ایک وکٹ ملا ہے کہ گوثم تھامرائی کانن کو بھی ایک وکٹ ملا ہے وہیں اہم محمد کو بھی ایک وکٹ ملا ہے تو شاندار گیندباجی شاندار بلے باجی شاندار فینشنگ پاور اس ٹیم کے پاس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس لیک کے جو سب سے بیسٹ ٹیم تھی اس نے ہی فائنل جیتا ہے اور جس پرکار کی آج بلے باجی نیل لائی کی ٹیم نے کی ہے اور گیندباجی شاید آج کے اس مقابل میں کوئی چانس ہی نہیں تھا کوئی چانس ہی نہیں تھا نیل لائی کی ٹیم کے لیے حالانکہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ سکور زیادہ بن چکا ہے دو سو سے زیادہ لیکن لگتا ہے کہ اگر ڈیڑھ سو رن بھی بناتی ڈیڑھ سو رن بھی لائی کا کوئی کینگز کی ٹیم بناتی تو شاید لائی نیل لائی جیسی ٹیم کے بس کی اس کو پار پانے نہیں تھا کیونکہ کافی آج خراب ہم نے بلے باجی دیکھی ہے یہ تھا مقابلے کا صورتحال اور یہاں سے فائنل جیت چکی ہے دو ہزار تیس کا لائی کا کوئی کینگز جیسے کی امید جتا رہی تھی سیریز آج ختم ہو چکی ہے ٹی این پی ایل آج سماپت ہو چکا ہے اب ملتے ہیں آپ سے اگلی سیریز میں نیکسٹ سیریز شروع ہوگی اس میں آپ کی ملتے ہیں نئی سیریز امید کرتے ہیں کہ ٹی این پی ایل سے بہتر ہو اور ہمیں کچھ شاندار گیمز دیکھنے کے لیے وہاں سے مل جائیں نیل لائی رویل کنگز کی ٹیم 101 رن پر یہاں پر سیمٹ چکی ہے اور یہاں پر لائی کا کوئی کنگز کی ٹیم نے مقابلہ ہے جو وہ 104 رن سے ایک بڑے مارجنس ہے یہاں پر اس سے فائنل مقابلے کو جیت لیا ٹروفی کی حقدار یہاں پر بن چکی ہے چلیے بات کرتے ہیں آپ پر لائی کا کی لائی کا کی ٹیم نے آج ٹوست جیت کر پہلے چنا تھا بلے باجی کرنا اس میں لگ رہا تھا کی لائی کا کی ٹیم نے شاید ایک غلط ڈیسیزن لے لیا ہے نیل لائی والے تو کافی خوش تھے نیل لائی والوں کو لگا کہ آج یہ غلط فیصلہ ہو چکا ہے کیارو خان کے دوارہ تو آج تو ہم مقابلہ جیت ہی جائیں گے لیکن اس کے بعد ایس سو جوئی کا وکٹ جلدی مل چکا تھا اس کے بعد سچین بھی بھی آج جلدی آؤٹ ہو کر جا چکے تھے لگ رہا تھا ایک سمائے پر کی نیل لائی نے اس مقابلے میں واپسی کر لی ہے لیکن پھر جے سوریش کمار کے بلے سے آتے ہیں تینتیس گیندوں میں ستاون رن اس کے بعد مکھلیش آتے ہیں چالیس گیندوں میں ایک آون رن کی پاری وہ بھی کھیل کر جاتے ہیں جیہاں شاندار پاری لیکن سب سے بڑھیا پاری اتیکو رحمان کی تھی کس گیندوں میں پچاس رن کی وہ شاندار پاری جس کی بدولت اس ٹیم نے دو سو رن کا جو آکڑا ہے وہ پار کیا اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں رام اور ان کے دوبارہ چار گیندوں میں بنائے گئے وہ دس رن وہ بھی یہاں پر کافی شاندار تھے تو جیہاں ان سبھی بلے باجوں کی بدولت اس ٹیم نے رن بنائے دو سو پانچ پانچ وکٹ کا نقصان پر اس کے بعد باری آتی ہے نیل لائی کی لگ رہا تھا شروعات سے کی لائکہ کا پرڑا بھاری ہے لیکن نیل لائی کی ٹیم شروعات ہی چھے ور میں کیا واپسی کر سکتی ہے ایسا لگ تو رہا